بادلوں سے اوپر آسمان اتنا نزدیک ہو کے بھی خاصا دور تھا نیلہ آسمان پوری کائنات میں خدا کی بنائی گئی انگند حسین نیمتوں سے بڑھ کر پسند تھا پتہ نہیں کیا تھا پر اسے اپنا اور آسمان کا تعلق گہرا لگتا تھا خواہ و راتوں کو کالی آسمان کی چادر پہ تنکے دھیروں نننے مننے تاروں کو تکنا ہو یا صبح صویرے تلو ہوتے سورج کو دیکھنا دن کو نکھرے ہوئے نیلے آسمان پہ سفید روی کی گالوں کا سنہرے سورج کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا ہو یا شام کو دھیروں رنگ آسمان پہ بکھیٹتا غروبِ آفتاب کا منظر بس اسے پتہ تھا تو صرف یہ کہ اسے آسمان سے عشق تھا خواتینوں حضرات اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے ہم کچھ ہی دیر میں کراچی ائرپورٹ لینڈ کرنے والے ہیں شکریہ وہ ایک تم چونکی خیالوں کا غلبہ اور آسمان کو اتنے قریب سے دیکھنے کا احساس ہی اتنا ہوش اڑا دینے والا تھا کہ وہ خوص ہی گئی تھی نسوانی آواز اب ہدایت انگریزی میں دھورا رہی تھی اپنے بابا اما اور لالا سے کچھ ہی دیر میں ملنے کے خیال نے اسے سکون سا دیا تھا ہیزل براؤن آنکھیں تمانیا سیمون کے آئلہ سید نے اپنا سر سیٹ کے بشتے لگا لیا کچھ دیر متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے لالا کا چہرہ نظر آ ہی گیا آج پھر اسے ائرپورٹ سے لینے صرف لالا ہی آئے تھے اس نے تھنڈی آ بھر کے اپنی چادر ٹھیک کی اور دور کھڑے لالا کی طرف بڑھ گئی وہ کالا چشمہ ہاتھ میں پکڑے جنجلائی ہوئے انداز میں اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے لالا نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے خیر مقدمی مسکراہت کے ساتھ جوش سے اس کی طرف ہاتھ ہلایا بڑے بھائی کی محبت پہ وہ مسکرائی ان کے قریب جا کے ہلکا سر سر کو خم دیا تھا تاکہ لالا سر پہ ہاتھ رکھ سکے اسلام علیکم لالا اس کے سر پہ نہایت نرمی سے ہاتھ رکھتے لالا نے جوش سے جواب دیا والیکم اسلام گودی فارسی بلوچی اور برہاوی میں شہزادی کو کہا جاتا ہے بلوچستان میں علف خواتین کو عزت دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے آئیلہ کو اس کے دادا گودی کہتے تھے اب رفتہ رفتہ وہ سب کی گودی بن چکی تھی لالا مزید بولے کیسی ہو سفر کیسا رہا کوئی مشکل تو نہیں ہوئی کچھ کھایا بھی ہے کے نہیں لالا کے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں وہ صرف مسکراہ ہی سکی چلیں تکاور سے چوڑ لہجے میں آئیلہ نے پوچھا تو معید سید نے اس بات میں سر ہلا دیا آج پھر نہیں آئے معید کے قدم تھوڑے ٹھٹکے پر وہ بولا تو لہجہ بلکل عام سا تھا پگلی پتہ تو ہے تمہیں بابا کتنے مصروف ہوتے ہیں اور دیکھو تمہارا ہینسوم لالا خود آیا ہے کیا یہ کافی نہیں آئیلہ کو ان کی مسکراہت مسنوئی لگی آنکھوں پر دھوپ کا جشمہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اس سے جھوٹ نہ کہہ پاتے وہ بھائی کی آنکھیں پڑھنے میں ماہر تھی پر اب احساس صبح کی مہونٹ بھی پڑھ سکتی ہے لالا کا دل رکھنے کو آئیلہ بھی مسکرا دی آپ اکیلے کہاں آئے ہو پورا کانوائے ساتھ لائے ہو مسنوئی غصہ چہرے پہ سجاتے آئیلہ نے اپنی چھوٹی سی ناکھ چڑھائی تھی معید سید کا کہکہ بے ساختہ تھا وہ بچپن سے اپنی بہن کی عادت سے واقف تھا اسے اپنی گاڑی کے پیچھے بندوقیں اٹھائے گاڑ کی گاڑیاں زہر لگتی تھی وہ کبھی انہیں کانوائے بلاتی تو کبھی بابا کی فوج وہ سوچے جا رہا تھا اور اپنے سامنے کھڑی بیس سالہ اس دڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے آج بھی وہی آئیلہ تھی چھوٹی سی ماسوم آئیلہ جس کی ناکھینچ کے اکثر وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا کوئی کچھ بھی بولے وہ جانتا تھا اس کی آئیلہ اس کی گودی کبھی اس کی یا اس کے بابا میر ابراہیم سید کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گی تک تھی لالہ آئیلہ نے ان کے چہرے کے سامنے انگلیاں لہرائیں کہاں کھو گئے اپنے ہونٹوں پہ سجی دو سال پرانی کرب کی داستان کو نہائی سلیکے سے چھپاتے ہوئے وہ مسکر آیا میں سوچ رہا تھا اب جب کہ آہی چکی ہو تو اپنی بھابی کو بھی ساتھ لے آتی آئیلہ نے پہلے حیرہ سے بھائی کو دیکھا پھر کھل کھلا کے حسنی اور معید سید نے دل ہی دل میں اس کی حسی کی سلامتی کی دعا کی تھی میر ابراہیم سید کا تعلق بلوچستان کے ایک نائشیبی گاؤں سے تھا یہ ان کا آبائی گاؤں تھا ان کے اباؤ اداد نے چشتے ہجرت کر کے بلوچستان کے اس چھوٹے سے گاؤں میں اپنا پراؤڈ ڈالا تھا خاجہ ولی بابا مدودی چشتی کا مزار آج بھی ان کے گاؤں کے بیچو بیچ اپنی پوری شان و شوکت سے موجود تھا خاجہ بابا خاجہ قطب الدین مدودی چشتی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے تاریخ گواہ ہے خاجہ مدودی چشتی کے اسلام کے فروغ کے لیے کی گئی کوششوں کی ان کے علم و فہم و فراست کے چرچے آج بھی تاریخ کے اوراک پر رقم ہیں وہ دو مشہور کتابوں کے مصنف بھی تھے منحاج الارفین اور خلاست شریعہ خاجہ ولیوں کے حلقے میں بلند مقام رکھتے تھے وہ آشک رسول اور اسلام کے سچے طالب علم تھے کہا جاتا ہے کہ خاجہ مدودی چشتی جب حضرت خاجہ ناصر ابو یوسف بن سلمان چشتی کے مرید بنے تو ان کے مرشد نے ان سے کہا تھا اے قطب الدین مدودی فقر کو اپنا لو کہا جاتا ہے کہ اپنے مرشد کا شعرہ سمجھتے ہوئے انہوں نے فقر کو ایسا اپنایا کہ خدا کی محبت سے مالا مال ہو گئے تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے ان بیس سال دنیاوی زندگی سے دور ایک بیابان میں ذکر الہی کرتے گزار دئیے مشہور مورخوں کی کئی تحریروں میں شواہد موجود ہیں کہ خاجہ نے ان بیس سالوں میں دو قرآن پاک دن میں اور دو قرآن پاک رات میں مکمل کی ہیں تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ خاجہ کی زبان پہ کلمہ طعبہ کے ورد کے علاوہ صرف قرآن پاک کی تلاوت ہی رہی خانہ پینہ برائے نام تھا انہوں نے سات سال کے عمر میں ہی قرآن پاک اپنے والد صاحب کی رہنمائی سے حفظ کر لیا تھا یہ ان کی اسلام سے محبت ہی تھی جو اللہ پاک نے انہیں وہ عروج بکشا کہ مولانا ذکریہ نے انہیں کشف قلوب اور کشف قبور کہتے ہیں کہ خاجہ مدودی چش سے بلگ بھی گئے تھے جو مولانا رومی کی جائے پہدائش ہے وہاں بھی انہوں نے کئی صوفی علم کے طالب علموں کو اپنے علم سے مستفید کیا پھر بخارہ بھی گئے جسے اس وقت علیاء کرام کی وجہ سے خاص اہمیت حاصل تھی کہتے ہیں کہ جب خاجہ مدودی صاحب وفات پا گئے تو ان کا جس نے کھا کی اڑکی اپنی آخری ارامگاہ تک پہنچا تھا اور یہ واقعہ ہے سناتے ہوئے خاجہ فرید الدین شکر گنج بخش شکرا کے گر پڑے تھے خاجہ کا مزار آج بھی چشت حیرات افغانستان میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے خاجہ ولی بابا انہی کی اولاد میں سے تھے جنہیں خواب میں اشارہ ملنے کی وجہ سے حیرات سے ہجرت کر کے بلوچستان آنا پڑا ان کے ساتھ ساتھ ان کی فارسی زبان اور ثقافت بھی ہجرت کر کے آ گئی تھی خاجہ ولی مدودی چشتی کے آنے سے پہلے کلی کرانی کا نام کلی گرانی تھا گرانی بلوچستان کی کئی زبانوں میں بھاری پن کے لیے استعمال ہوتا تھا بھاری پن سے مراد وہ کلی آسیب زدہ تھی جہاں خاجہ ولی بابا نے قیام کیا اور بعد میں ان کی اولاد نے ان کی دن رات عبادت نے اس جگہ کو پاک کر لیا آج تقریبا خاجہ ولی بابا مدودی چشتی کو وفات پائے چھے سدھیاں گزر چکی ہیں پر آج بھی بلوچستان کے نقشے پر کلی سعداد کرانی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور ان کی فارسی اور ثقافت کو ان کی اولاد زندہ رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کا مزار مٹی سے بنایا گیا جس کے اطراف میں انیس ستر میں سعداد کرانی نے ایٹوں کی دیوار بنا کے آہاتہ کر دیا تھا پھر انیس ستہتر میں اس وقت کے وزیر آزم ذولفکار علی بٹو نے خود نوٹس لیتے ہوئے ایک آلی شان مزار تعمیر کروانے کا حکم دیا جس میں پھر وقتن فو وقتن سعداد خود مزید تبدیلیاں کرواتے رہے دوہزار آٹھ میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر وزیر آلہ بلوچستان اسلم ریسانی نے خاجہ بابا کے مزار کے اطراف میں پھیلے سعداد کے چھہزار سال قدیم قبرستان کی افاظت کے لیے مضبوط آہاتہ بنوانے کا اعلان کیا ریسانی قبیلہ بھی دیگر کئی قبیلوں کی طرح خاجہ بابا کے مرید ہونے پر فخر محسوس کرتا تھا خاجہ بابا کے مزار میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی نہیں مگر آج اگر مغربی بائے باس سے گزرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت مزار دن میں سنہری گمبت کے ساتھ اور رات میں بے پناہ ننے منے برکی کمکوں کے بیچ چمکتا دکھائی دے تو یہی خاجہ ولی بابا مدودی چشتی کا مزار ہے اور یہی قلی سعداد کرانی ہے قلی کرانی کوئٹہ شہر کی حدود سے کچھ بھی فاصلے پہ تھا جو بعد میں شہر کے رقبے میں اضافے کے ساتھ ساتھ کوئٹہ شہر سے قریب ہوتا گیا اب یہ فاصلہ کام ہو کے چھے کلومیٹر ہی رہ گیا تھا ان کے گاؤں کی مشہور کی دوسری اہم وجہ وہاں کے باغات ہیں انگور سیڑ چیری انار آلو بخارے زنوتہ یعنی پلم خوبانی بادام شہتود فستے اور اکھروڑ کے خوبصورت باغات جن کا پھل خا خا کے ان کی نسلیں بڑی ہوئی تھیں شہر سے دور یہ چھوٹا سا گاؤں نہایت پرسکون تھا معززین میں سعداد کو کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لیکن جہاں اتنی عزت مقام اور شہرت ہو وہاں دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمن بھی بن چاہتے ہیں بلا وجہ یوں ہی یہی دھرکہ میر صاحب کو بھی لگا رہتا تھا تب ہی وہ دونوں بچوں کی افاظت کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے وہ سکول جاتے صدحفاظی انتظامات کے باوجود میر صاحب اور ان کی سادہ سی بیگو سکینہ سید صاحبہ نہایت فکر مند رہتی اور آخر ایک دن وہ ہو گیا جس کا انہیں ڈر تھا ان کے بچوں کی گاڑی پہ سکول سے واپسی پہ فائرنگ کی گئی ارادہ اگوا کا تھا بچے محفوظ رہے لیکن گارز زخمی ہوئے ان چودہ سالہ آئیلہ اور چھ سولہ سالہ معاید گھر آئے تو میر صاحب اور ان کی بیگم کی جان میں جان آئی تھی اپنے بچوں کے صدی ہوئے چہرے دیکھتے ہی میر صاحب نے دلی دل میں گاؤں چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا اور آخر اس پہ عمل درامت کر کے ہی دم لیا یوں اولاد کی محبت جیت کی اور سات سال پہلے میر ابراہیم سید اپنی بیوی اور دونوں بچوں سمیت کراچی شفٹ ہو گئے اما آئیلہ نے سرگوشی میں کہا اور ان سے لپٹ گئی میری بیٹی میری گودی کہہ کے اس کی ماں نے ماتھا چھوڑا پھر دو پل آئیلہ کو دیکھا دوبارہ سے خود سے لگا لیا ان کی اتنی محبت پہ آئیلہ کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے اس نے اپنے گال پہ رکھے ماں کے ہاتھ کو نرمی سے ہاتھوں میں لے کر اس کی پشت کو چوما یہ بلوچستان کا رواج تھا اپنے بڑوں کو عزت دینے کا طریقہ تھا اللہ حیاتی دے نیک نصیب کریں کہہ کر سکینہ سید نے آئیلہ کے سر پہ پیار کیا ارے بھائی کوئی مجھے کھانا وانا بھی پوچھے گا یا ماں بیٹی یہیں ساری باتیں کریں گی معصوم سی شکل بناتا موئید سید ابھی تک انہیں لان میں کھڑا پا کے بولا تھا چلو چلو کھانا تیار ہے بس تم دونوں موہ ہاتھ دولو پیار سے سکینہ صحابہ نے اپنے کلوتے سپوت کو دیکھا سنہیرہ رنگ گرمی کی حدث سے قدر غلابی ہو رہا تھا چہفور سے نکلتا قد دارک براؤن گھنے بکھرے ہوئے بال شہے جیسی آنکھیں اور سفید کارٹن کا سوٹ جس کی سلوٹے معید سید کی تھکاوت کی گواہی دے رہی تھی انہوں نے نظر لگ جانے کے ڈر سے موہ ہی موہ میں کچھ پڑ کے اس پہ پھونکا تھا جواب میں معید نے ان کے گرد اپنے بادو بھیلا کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے ان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئیلہ نے پرسوچ نگاہیں بابا کے کمرے کی کھرکی پہ جمائی تھی بابا میرے اچھے بابا کب تک یوں ہی ناراض رہیں گے اپنی آئیلہ سے دیل ہی دل میں خود سے کہتی آئیلہ کی آنکھوں سے کچھ آنسو ٹپک کے اس کی کالی بلوچی کڑھائی والی چادر میں جذب ہو گئے آئیلہ کی در ہو بھئی آ بھی جاؤ بہت اعتمام کی ہے مانے معید کی آوات پہ وہ چونکی اپنے آنسو صاف کرتے اس نے جواب دیا آئیلالہ اور تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اندر چلی گئی آف وائٹ ٹیم کے ساتھ میچنگ آف وائٹ دیویس پڑھ دے لان کی طرف کھلنے والی وسیق ہرکی پہ نزاکت سے لہرا رہے تھے تھوڑے فاصلے پہ صوفے پہ براجمان میر ابراہیم سید پر سوچ نگاہوں سے پردوں کو دیکھ رہے تھے جن کی کناروں سے آتی دوپہر کی نارنجی دھوب چھن کے کمرے میں جلترنگ بچائے ہوئے تھی معید کی گاڑی کا حارن سنتے ہی وہ تیزی سے اٹھے اور پردے ہٹا دئیے ایک دم سے دھوب پڑھنے پر ان کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے میچ سی گئیں روشنی سے معنوس ہوتے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں لان میں کھلتے ویٹون گیٹ پر ٹکا دی معید کے ساتھ ان کی پڑی ان کی شہزادی بیٹی آئیلہ تھی جسے آج خود وہ پورے دو سال بعد دیکھ رہے تھے آئیلہ میری گڑیا آئیلہ ایسی تو نہ تھی انہوں نے کھڑکی کے بار کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھا کالی چادر اڑے کالے ہی سادہ سے ملنگجے جوڑے میں ملبوس پیرو میں سادہ سی کالی چپل پہنے پھیکے پڑھتے رنگت والی بکری بکری سی وہ لڑکی کہیں سے آئیلہ نہیں لگ رہی تھی آئیلہ تو اتنی خوش پوشت تھی کہ لوگ اس کے کپڑوں کو ہی دیکھ کر اس کے بہتری ذوک کا اندازہ لگا لیتے تھے اس کو ڈیزائننگ کا شوق تھا اپنے کپڑے زیادہ تر وہ خود ہی ڈیزائن کرتی تھی بابا میں عام لڑکیوں کی طرح ہی سوچتی ہوں میں پڑھنا چاہتی ہوں بابا مجھے شانز شازمینہ یا علیزے نہیں بننا پلیز بابا سمجھے نا آئیلہ کی آواز ان کے کانوں میں گونچی تھی کچھ دھندلے سے منظر بھی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے پر بچہ تم نے نوکری تھوڑی کرنی ہے ان کی طرح میٹرک کرو گھر بیٹھو آئیلہ کو پیار سے سمجھانے کی ان کی یہ کوشش تب ناکام ہوئی جب آئیلہ بولیں پر بابا آپ نے وعدہ کیا تھا جب آپ ہمیں کراچی لائے تھے کیا آپ مجھے پڑھائیں گے اور لالا بھی تو پڑھ رہے ہیں میں بھی انہی کی کالج میں داخلہ لے لوں گی بس اب آئیلہ کی آنکھیں آنسموں سے لبرے سیں اور یہ اس کا واحد احتیار تھا جس کے سامنے میر صاحب اپنے پتھر دل اور ظالم روایات کو ٹھوکر مار دیتے اور بیٹی کی محبت جیت جاتی ہر دفع پر سوچ نظروں سے بیٹی کا شفاف چہرہ تکتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو اجازت ہے تمہیں پر آئیلہ یاد رکھنا تمہارے بابا نے تم پہ اتنا اعتبار کر کے یہ اجازت دی ہے کہ اپنی روایات اور دل میں اٹھتے خدشات کو نظر انداز کر ڈالا اب یہ تمہارا فرض ہے کہ میری عزت کا خیال رکھو حیران آنکھوں کے ساتھ آئیلہ نے انہیں دیکھا اور اگلے لمحے ان کا ہاتھ پکڑ کے چھوما تھا بابا میں آپ کی آئیلہ ہوں میری رگوں میں آپ کا خون ہے میرا بھروسہ کریں بس پھر دیکھیں اس کی آنکھوں سے دو آنسو بہے تو میر صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیڑا تھا نہ بچہ روتے نہیں وہ بے ساختہ مسکرائی تھی حسین تو وہ تھی ہی روتی آنکھوں کے ساتھ مسکراتی اتنی پیاری لگی کہ میر صاحب نے نظر لگ جانے کے ڈر سے نظریں چھڑائی تھی آئیلہ کہاں ہو بھئی محید کی آواز پہ ماضی کا وہ منظر میر ابراہیم سید کی نظروں سے اوجل ہو گیا سامنے لان میں کھڑی آئیلہ انہی کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی کھڑکی پہ یک طرفہ کانچ ہونے کی وجہ سے وہ آئیلہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی مگر وہ آئیلہ کو دیکھ سکتے تھے آئیلہ کی آنکھوں سے آج بھی وہ دو آنسو گرے تھے پھر آج ان کا دل موم نہ ہوا تھا آئیلہ کاش دو سال پہلے تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا کاش تم میری عزت کا خیال رکھتی کاش سوچتی تم عام لڑکی نہیں ہو تم سید زادی ہو تو آج یہ کرب تمہاری اور میری تقدیر نہ ہوتا کاش آئیلہ کاش پر تم نے کچھ نہ سوچا اور میرا بھروسہ توڑ ڈالا آ تم اسی لائک ہو کہ بھگتو تم ایسے ہی اپنے بابا کے لئے ترپو میں نے تمہیں اپنا اعتبار بھروسہ پیار سب دیا بدلے میں تم نے کیا دیا دھوکھا دھوکھا نہیں میں نے کوئی دھوکھا نہیں دیا میں بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا بابا میرا اعتبار کریں پیس میری بات تو سن لیں جواب میں بابا نے ایک زناٹے دار تھپڑ آئیلہ کی آنسوں سے تر شہرے پہ رسید کیا تھا آئیلہ سن رہ گئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھتے وہ اب بھی بولنا چاہتی تھی اپنی صفائی دینا چاہتی تھی پر اس کے ہونٹ نہیں ہل رہے تھے اس نے کوشش کی امہ کو دیکھ سکے لالا کو دیکھے ان کی آنکھوں میں اپنے لئے اعتبار ڈھونڈنے پہ اس کی آنکھیں بھی نہیں ہل پا رہی تھی بابا کے چہرے کی سختی اور نفرت پہ گرسی گئی تھی اسے اپنے دماغ میں دماغے سے محسوس ہوئے کانوں میں آتے فشاں پھٹنے کی آوازیں وہ اپنے کانوں کو دونوں ہاتھوں سے بند کر لینا چاہتی تھی وہ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کا سر پھٹ رہا ہے پر اس کے لب خاموش تھے آنکھیں خوشکنی جسم بے جان تھا کپڑے کی گٹری کی طرح اس کا وجود اس بڑے سے لاؤنج کے سفید چمکتے سنگ مرمر کے فرش پہ پڑا تھا اسے پہلی دفعہ نفرت کا مطلب پتا چلا تھا دودھکار جانے کی تکلیف محسوس ہوئی تھی بیعتباری کا وار اتنا کاری تھا کہ وہ سہ نہ پا رہی تھی پر بے بستی سہے جاری تھی اچانک اسے لگا بابا پہ گڑھی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھانے لگا سر کردر شدت سے بڑھا تھا اس کا دل کیا وہ چیخے نہیں زور سے چیخے اب نیساری تغییر سارا کرو نکال باہر پھینکے اس نے کوشش بھی کی پر اس کے سامنے پورا لاؤنچ گھوم سا گیا کانوں میں گنجتی آوازوں کی جگہ سائن سائن کرتی خاموشی چھا گئی اسے اپنی ناک سے گرم سے آل سا گرتا محسوس ہوا سکوت تھا کہ ہر شاہ پہ پھیلنے لگا جو آخری آواز اسے سنائی دی وہ زاکرہ کی تھی جو برہاوی میں کہہ رہی تھی اوبلہ جی باجی کسک گودی بڑی باجی گودی مر گئی آئیلہ زید نے خرد کے جہاں سے بے خبر ہونے سے پہلے زاکرہ کی بات سچ ہونے کی دعا کی تھی معید تمہارے بابا یہ امہ کی آواز تھی جسے وہ لاکھوں آوازوں میں آرام سے پہچان جائیں وہ لالہ سے بابا کا کیوں پوچھ رہی تھی بان آنکھوں مغرب داغ دماغ نے اسے سوچنے پہ مجبور کیا تھا امہ بابا نہیں آئے یہ تھکی تھکی سی آواز اس کے پیارے لالہ کی تھی وہ کہہ رہے تھے میں گھر پہ رہ کے دعا کروں گا اچھا کیا کیا نہ تھا امہ کے اس چھوٹے سے اچھا میں خوش امیدی خوشگار حیرت خوشی اور بے یقینی مہید بھی آئیلہ کی طرح اپنی سادہ سی ماں کے لہجے سے اس کی سوچ تک پہنچ گیا تو مزید بولا جی میں بھی آپ کی طرح حیران ہوا تھا پر پھر بابا نے کہا کہ حیران کیوں ہوتے ہو مہید میں دعا کروں گا کہ آئیلہ واپس نہ آئے اور خدا پھر کسی کو آئیلہ جیسی بیٹی نہ دے لالہ کا ٹوٹا ہوا لہجہ اور بکھرے لفاظ ان کی پریشانی کی گواہی دے رہے تھے پر بابا وہ تو مجھ سے بے بنا محبت کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کہیں گے وہ بھی میرے لیے آئیلہ سوچ رہی تھی ذہن پہ زور ڈال رہی تھی اسے کچھ بھی کیاد کیوں نہیں آیا وہ ششو پنجوی مبتلا کہ اس کی ہاتھ کی پشت پہ اسے کچھ نم سا گھرتا محسوس ہوا وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی اپنا ہاتھ ہلانا چاہتی تھی اسی کسی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی وہ امان تھی شاید پر وہ کیوں رو رہی تھی آئیلہ حیران تھی وہ انہیں بتانا چاہتی تھی وہ ٹھیک ہے رونے کی ضرورت نہیں مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود ایک انگلی تک نہیں لا پا رہی تھی امہ رو رہی تھی ساتھ میں کچھ کہہ رہی تھی شاید کسی کو کوس رہی تھی پر کسے اس نے سننا چاہا پر وہ کوئی نام نہیں لے رہی تھی آخر کون تھا جسے اس کی امہ فرشتوں جیسی امہ بدعا دے رہی تھی وہ تو دشمن کو بھی دعا دیتی تھی کون تھا جو ان کے لئے دشمن سے بڑھ کے تھا اپنی اجن پر یہ کابو پاتے ہوئے اس نے پھر سے امہ کے برربت کو سنوں پر تو بجھا دی تو اس پہ درد کا پہاڑ ٹوٹیا امہ نے وہ نام لے کے کوسا تھا وہ نام جو اس کی ذات بن چکا تھا وہ نام جیسے اس کا دل کرتا کوئی اور نہ لے اس کا نام تک وہ کسی اور کے موں سے نہیں سننا چاہتی تھی اور اس کی ماں اسے بدعا دے رہی تھی ایک دم اس کے ذہن میں جماکہ سا ہوا امہ کو اس کا نام کیسے پتا چلا وہ مر جاتی پر کبھی کسی کو اس کا نام نہ بتاتی امہ کو کس نے بتایا اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں سے بج رہی تھی کچھ تھا جو اسے ناگہانی کی اطلاع دے رہا تھا اچانک لالا کی آواز پر اس کے بسوصوں کا سلسلہ ٹوٹا یا شاید اس کے خچوں نے حقیقت کا روپ دھارا تھا وہ بول رہے تھے اور آئیلہ کو اپنی سانس ٹکتی محسوس ہو رہی تھی امہ وہ بھی بھوگت رہے آئیلہ کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہوا ہڈیاں توڑی ہیں اس کی بند آنکھیں جلنے لگیں خون میں لطپت اس کا دل ڈوب سا گیا بچ بھی جائے مشکل آئیلہ کو کمرے میں دماغیں ہوتے محسوس ہوئے ادھر ہی پھینک آئے ہیں آئیلہ کو شدید درد محسوس ہوا اپنے دل میں شاید صبح تک کسی کو دکھے گا بھی نہیں آئیلہ کو درد شدید ہوتا محسوس ہوا دماغیں اور زود دار اب ان دماغوں میں بہت سے مشینوں کی ٹو ٹو بھی شامل ہو گئی تھی لالا شاید چیک رہے تھے ڈاکٹر کو بلا رہے تھے اسے اپنا دم نکلتا محسوس ہوا اور اس کے ہونٹوں پر اس کے دل میں سالوں سے چھپا راز آخر آ پہنچا اس نے سرگوشی سے کہا عبداللہ سامنے کنارے موجود یہ چھوٹا سا کیفے یوں تو روز ہی لوگوں کے حجوم سے بڑا رہتا پر اتوار کے دن یہاں کی رونک ہی اور ہوتی الیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے جوان جو ٹولیوں میں بن ویلنگ کرنے کے بعد یہاں ایک ساتھ کافی کا مزہ لینے آتے یا انہی پوش علاقوں سے تعلق رکھنے والی خبتین اپنی سہیلیوں کے ساتھ کسی مشہور برینڈ کی برائیاں اور کافی کی چسکیوں کے مزہ ایک ساتھ لیتی نظر آتی ایسے ہی کبھی کوئی بھٹکی ہوئی اولاد بھی اپنے ضعیف العمر والد یا والدہ کی ویلچیئر گسیٹی نظر آتی جس میں براجمان سپارٹ چہرے والی شخصیت کو کونے میں نوکر کے حوالے کر کے خود فری وائی فائی کو استعمال کرنا اپنا فرض سمجھ کے موبائل میں گم ہو جاتے اکثر کوئی آرٹسٹ بھی دیکھ جاتا جو کسی کونے میں سر چکائے اپنی کافی پیتے یا پھر کیفے کی گلاس وال کے پار سورج اور سمندر کے ملاب کے منظر میں گم نظر آتا خرص یہ کہ یہاں کا محول نرالہ تھا کوئی کچھ بھی کرے کسی کو کسی سے سروکار نہ تھا یہی وجہ تھی کہ آئیلہ سید کو بھی یہاں کا محول پیسند آ گیا تھا اسے یہاں آتے ہفتہ ہونے والا تھا پر وہ اس اتوار کے سہر سے نہ نکل پائی تھی یا یوں کہہ لے کہ اس کے لفاظی کے سہر سے تب ہی روزانہ اس کیفے آتی اس کا انتظار کرتی اور چلی جاتی آج مورہ ہفتہ ہونے کو تھا پر وہ نہ آیا آئیلہ کو تو اس کا نام تک نہ پتا تھا کہ اچانک اپنی ٹیبل پہ کافی رکھتے بہرے کی شکل نے اسے چونکا دیا یہی تو تھا اس نے جو اس چاندار شخص سے گھوش کپیاں لگا رہا تھا آئیلہ کی نظر بہرے کی شرط پہ سجس کے نام کے بیچ پہ گئی عمران خان سنو وہ جو کافی رکھے جانے کو مراہی تھا کہ آئیلہ کی آواز پہ چونکا عبداللہ آئیلہ نے نرمی سے اس کا نام دھورایا جی باجی عبداللہ عبداللہ سکندر پشلے دو سال سے رتوار کے دن یہاں آتے ہیں اور اسی طرح کسی بہترین کتاب کا خلاصہ دیتے ہیں اقصر لوگ تو یہاں صرف ان کی آواز اور باتیں سننے آتے ہیں بہرہ نہائیت برجوش اور عقیدت مندانہ انداز میں آئیلہ سید کو عبداللہ کے بارے میں معلومات دے رہا تھا جنہیں وہ بڑے نماغ سے سن رہی تھی اچھا سنو کیا کرتے ہیں تمہارے عبداللہ صاحب آئیلہ کے مزید کریدنے پہ بہرہ پھر سے سادہ سے لہجے میں بولا بہت پڑے لکھی ہیں جی عبداللہ بھائی ایم ایسی کیا ہے بہت خوددار ہیں اپنے بل بوتے پہ بنایا ہے خود کو بھی اب بھی ایک نیجی کالج میں لیکچر آر ہیں اور ساتھ میں امفل کر رہے ہیں بہت ذہین بندے ہیں جو بھی ایک دفعہ ان کی باتیں سن لے ان سے مل لے اگلی دفعہ ضرور آتا ہے آئیلہ نے پہلے ہی خامخواہی ہوئی عبرو کو تھوڑا اور تان کی عمران کے چہرے پہ جھوٹ یا خوشامت کا شائبہ ڈھونڈا پھر ادھر صرف جوش تھا اس چکس کے لیے محبت ہی عقیدت تھی وہ مسکرائی اور خود کو حیرہ سے تکتے سترہ سالہ سرک سفید رنگت والے معصوم کھڑے جس بات سچے چہرے کو دیکھا اور بولی شکریہ عمران خان آپ بھی دل لگا کے پڑھو میں دعا کروں گی ایک دن آپ بھی اپنے عبداللہ بھائی کی طرح بڑے آدمی بنو آپ کے عمران خان چوٹ سے بولا آپ دیکھنا باجی میں بھی ایک دن ادھر کھڑے ہو کہ عبداللہ بھائی کی طرح لوگوں کو عدب کی طرف مائل کروں گی اس نے اس مخصوص کونے کی طرف اشارہ کیا جو عبداللہ سکندر ہر اتوار کے دن کسی بہترین کتاب پھر اپنا تذیعہ پیش کرتا تھا اس کا مقصد نئی نسل کو عدب کی طرف راغب کرنا تھا اور وہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی تھا آئیلہ کو اتنا اندازہ تو عمران خان کی باتوں سے ہی ہو گیا تھا اور وہ اس کا عملی مظاہرہ خود بھی دیکھ چکی تھی اس دن اس دن ہاں اس دن آئیلہ کو کراچی میں رہتے کئی سال ہو گئے تھے بی اے کے بعد آج کل وہ فارق تھی فراغت کا وقت بھی وہ اپنے پسندیدہ مشکلیں ڈیزائنی میں ہی لگاتی تھی سارا سارا دن زاکرہ کو ساتھ لیے تو کبھی امہ کے ساتھ کسی نہ کسی شاپنگ مال میں سر کھپاتی رہتی وہ بچپن ہی سے بہت خوش لباس تھی یہ مروسی تھا اس کے بابا امہ دونوں بہت خوش پوش تھے کچھ کچھ انہیں دیکھ دیکھ کے اور کچھ کچھ پیسے کی فراوانی نے آئیلہ کے شوک کو اتنی ہوا دے دی تھی کہ اب وہ فیشن ڈیزائنی کی ڈگیری کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا چکی تھی اس کی اسی زد نے اس کے بابا کو بھی مجبور کر دیا تھا اپنی روایات توڑنے اور اسے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینے پہ ایک ایسا ہی عام سا دن تھا جب شاپنگ مال میں سر کھپانے کے بعد اس نے کافی کی گھر سے فوڈ کارٹ کا رکھ کیا پھر ادھا چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے تل دھڑنے تک کی جگہ نہ پا کے وہ الٹے قدموں پارکنگ کی طرف بڑھ گئی زاکرہ کبھی اپنا دوبٹا تو کبھی ہاتھوں میں لدے شاپر سنوالتی نرحال سے اس کے پیچھے پیچھے پارکنگ کی طرف قدم بڑھا رہی تھی زاکرہ لگ بھاگ اس کی عمر تھی جب میر ابراہیم سید کراچی شفٹ ہو رہے تھے خدمت گزار قرار پایا جبکہ زاکرہ اس کی صلاہ گودی رکے بی بی زاکرہ کی روحانسی آواز پہ ایگزٹ کی طرف بڑھتی آئیلہ موری پیچھے زاکرہ اس کے قدموں سے قدم ملانے کی کوشش میں سارے شاپر گراہ بیٹھی تھی اور ان سے امرتے کپڑوں کے دھیل سمیٹھتے ہوئے روحانسی آواز میں اسے پکار بیٹھی تھی اردگرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ تھے جن میں سے کچھ زاکرہ کی ٹھیک تھاک درکت بننے کی انتظار میں تھے جو کہ آئیلہ سید کے بے ساختہ قلعہ کے ہسنے پہ حیران رہ گئے تھے آئیلہ ہستی جاتی اور ساتھ میں زاکرہ کو برہاوی میں کہتی جاتی گنوک پاغل زاکرہ حیران دیکھ رہی تھی اس کی گودی کا کتنا بڑا دل ہے ایسا کسی اور اس کے سامان کے ساتھ کرتی تو اس کا کیا ہشر ہوتا اور آئیلہ تھی جو ہس رہی تھی اپنے محروم دادا کے الفاظ آج بھی گنجتے ہیں آئیلہ میرا بچہ ہمیشہ یاد رکھنا زاکرہ تمہاری علام نہیں یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ صدیوں سے خود کو سادات کی خدمت میں وقف کیا ہوا ہے جس طرح ہمارا شجرہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہے ایسے ہی زاکرہ کا شجرہ حضرت بلال حبشی سے منسلک ہے کبھی اس کے یا ان کے خاندان کا دل نہ دکھانا میری گودی کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پسندیدہ تھے حضرت بلال اور آٹھ سال آئیلہ کو زاکرہ کے گنگریالے بال چپٹی ناک اور باہر کی طرف نکلے دانتوں کا راست پتا چلا تھا اس نے اپنے دادا کی بات ہمیشہ کیلئے یاد کر لی تھی اگلے ہی پل وہ زاکرہ کے ساتھ کپرے سمیٹ کے شاپر اٹھائے اگزٹ کی طرف قدم بڑھا گئی پیچھے مال میں کئی حیران آنکھیں اس کے اتنے سلوک کو اس کی حسین حسی کا طاقب کرتی اگزٹ سے باہر گئی تھی جہاں گل محمد سفید پرادو کا دروازہ کھول رہا تھا گاری میں بیٹھتے ہی آئیلہ نے گل محمد کو براوی میں کیفے کی طرف شننے کی حضائیات دی وہ پہلے بھی اس کیفے جا چکی تھی اس کی کافی اور ڈلتے سورج کا سمندر کے ساتھ منظر ہی اس کی خاصیت تھے کیفے پہنچ کے گل محمد نے اس کے لئے دروازہ کھولا کالی کنداری کڑھائی والی چادر کو وقار سے اپنی گرد لپیٹ تھی محرون پر نٹڈ کمیز کے ساتھ کالی ٹراؤزر جس کے پانچوں پر کمیز کے پرنٹ جیسی کڑھائی نہائی نفاسہ سے کی گئی تھی اور کالے سادے ویلوٹ کے خصے اپنے بہت گوڑے پیروں میں پہنے وہ اتری تو کئی ستائشی نظریں اس پر گرسی گئیں اس نے اعتماع سے گل محمد کو گاڑی پار کرنے کا اشارہ کیا اور خود زاکرہ کو ساتھ لیے آگے بڑھ گئی جس کا برینڈ سادہ بلیک کلچ اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے کیفے کی طرف چل دی آئیلو کو حجوم کا اندازہ تھا مگر جیسے جیسے وہ کیفے کی انٹریس کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اتنا حجوم اور اتنی خاموشی اسی حیرت میں گھڑے وہ دروازے تک پہنچ گئی تھی گاڑ نے اس کے لئے دروازہ کھولا اس نے مسکر آ کے شکریہ کہا اور ایک بار پھر کیپے میں پھیلی خاموشی کی طرف متوجہ ہو گئی پورا کیپے کھچ کھچ بڑا ہوا تھا پر سب خاموشی سے ایک گونجتی آباس کی طرف متوجہ تھے سب کی نظروں کے تاقب میں اس نے نظر دھرائی تو پل کے چھپکنا بھول گئی سفید کارٹن کی شہت اور گریڈ ڈریس منٹ میں ملبوس آستینے کہنی تک موچڑھائے گندم کے سنہرے گوشوں جیسی رنگت چھے فٹ سے نکلتے قد والا بہت ہینڈسوم شخص تھا اس کی شخصیت میں کچھ ایسی انفرادیت تھی کہ وہ کسی سنگ مرمیڑ کے بوت کی طرح دمسادے اسے دیکھ رہی تھی اس کے گرد کیا ہو رہا تھا کیا نہیں اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا وہ کیا کہہ رہا تھا اس نے غور ہی نہیں کیا بس ایک بھاری خوبصورت آواز کی انرم سا لہجہ یہ شاید گھنٹیاں تھی دھیروں ننی منی گھنٹیاں جس کے ادھر ٹرانس کسی کی اپیت بنائے ہوئے تھیں اس نے اتنی حسین آواز اور اتنا مکمل لب و لہجہ کبھی نہیں سنا تھا اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ ایک بار بس ایک بار ایک بار اچھٹی سی وہ صحیح وہ اس پہ نگاہ تو ڈالی یہ خواہش وہ لڑکی کر رہی تھی جس کی طرف اٹھنے والی ہر نظر کو پابند کر دیا جاتا تھا اس کے دل نے گرگر آ کے اس کی ایک نظر مانگی تھی پر اس کی چمکتی آنکھیں اس پر اٹھتی ہی نہ تھی اس کے دل نے پھر زد کی تھی پر وہ اب شاید جانے لگا تھا لوگوں سے مسحفہ کرتا وہ مسکرا مسکرا کے دات سمیٹ رہا تھا اسے اپنا دل اداس ہوتا محسوس ہوا وہ جانے کیلئے دروازے کی طرف بڑھا تو اس کا دل پھر گرگر آیا یالہ ایک بار بس پھر وہ نہ مورا نہ اس پہ نگاہ ڈالی اور چلا گیا اس کے جاتے ہی جیسے مورا کیفے جا گیا یا شاید یہ آئلہ سید کے حواظ سے جبہال ہوئے تھے شعور کی دنیا میں آتی اس کی پہلی نظر زاکرہ پہ پڑی جو حیران اور سوالیا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی آئلہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود مجھ سے زبزل سی پارکنگ لوٹ کی طرف بڑھ گئی یہ تھی آئلہ سید کی عبداللہ سے پہلی اور مختصر تری ملاقات اس نے ان سے آئلہ کی علجن بڑھتی جا رہی تھی وہ تھا کہ اس کے دماغ سے جاتا ہی نہ تھا وہ قابض تھا اس کے دل و دماغ اور ہوش و حواس پہ آج اگر وہ عمران خان سے اس کا نا پوچھتی تب بھی اس نے تیہ کر لیا تھا کہ روز یہاں آ کے اس کا انتظار کرے گی ایک ہفتہ تو کیا وہ پوری زندگی اس کیپے میں اس کی ایک چلک کی انتظار میں گزار دے آئلہ گلاس وال کے پار ساحل پہ سر پٹکتے سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی آج وہ اکیلی آئی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ ذاکرہ یامہ اسے اس طرح عبداللہ کے پیچھے خوار ہوتے دیکھ کر کوئی غلط مطلب لیں آئلہ کوئی فیری ٹیل میں رہنے والی لڑکی نہ تھی اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ محبت ان کے قبیلے میں مرد اور ارد دونوں کے لیے ممنوع علاقہ تھا جس میں قدم رکھنے کی سزاد موت تھی جرم تھا قبیلے سے بغاوت کرنا جرم تھا پر اس محبت کو دل میں چھپانا تو جرم نہ تھا سمندر پہ ٹکی اس کی بڑاؤن آنکھوں میں ایک چمک کمری تھی ہاں صرف اپنے دل میں اس کی محبت چھپا لینا کیسا جرم کیسا دھوکا سہیزادی ایسی محبت تو کر سکتی ہے وہ مسکرائی اور خود کو تسلی دیتے ہوئے اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوئی اسلام علیکم آئلہ سید تھٹکی اس نے ادھر ادھر اس بھاری خمصورت آواز کے تاقب میں حیران نظریں دھرائیں بلکل ویسے جیسے پیاسہ پانی کی تلاش میں دیکھتا ہے اپنے مکتوس کونے میں کالی شرٹ کی آس تینیں کوہنیوں تک فول کیے اپنے خاص انداز میں صدایہ کلمات کہتا وہ عبداللہ ہی تھا آئلہ کو لگا جیسے سب کچھ رکھ سا گیا تھا کیفے کی دیوار پر ٹنگی وہ بڑی سی کالی گھڑی وہاں موجود بولتے لوگ دیوار پار آتی جاتی سمندر کی لہریں اپنی کافی میں چمچ گماتا اس کا ہاتھ کافی کے کب سے اٹھتا دھویا اس کی سانسیں اس کی دھرکن اور اس کی آنکھیں اسے اپنے گھڑ کا ماحول تحلیل ہوتا محسوس ہوا اسے لگ رہا تھا اس کے گھڑ کوئی نہ تھا کوئی آواز نہ تھی تھا تو صرف عبداللہ جو اسے بولتے ہوئے دکھائی اور سنائی دے رہا تھا آئلہ اپنی پل کے جپکنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ کہیں عبداللہ اس کی نظروں سے دھوڑ نہ ہو جائے اس سے سانس لینے سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ سانس لے اور عبداللہ کی آواز آنا بند نہ ہو جائے وہ آج ایک انگلیش ناول کا خلاصہ دے رہا تھا جو مولانا رومی کی ذات پر مبنی تھا وہ کچھ اکتبہ سات پڑھ رہا تھا اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا تھا پورے کیفے میں ہو کا عالم تھا کیونکہ جب عبداللہ بولتا تو صرف وہی بولتا اور باقی سب سنتے اس کا لب و لہجہ آواز انداز ہر بات خود اعتمادی سے ٹپک رہی تھی اس کا یہ انداز کسی بھی کتابوں اور عدب کی طرف راقب کر سکتے تھے پر وہ تو آئلہ تھی جس کے قدموں میں اپنا دل اپنا قیمتی دل اس کی ایک نظر کے عوض رکھنے کو تیار تھی اور خود کتنا خوش قسمت تھا وہ گول مٹول سادہ سا پٹھان لڑکا عبداللہ کا چہیتہ اس کا معصوم چہرہ جس پہ عبداللہ نظریں ڈالتا تھا اس کی آواز جسے عبداللہ سنتا تھا اس کے ہاتھ جو عبداللہ کے ہاتھوں کو مصافے کے لیے چھوٹے تھے سب قیمتی تھے اسے دور کافی پوائنٹر سے کپ اٹھاتا ہوا عمران خان سونے کا بنتہ دکھائی دیا وہ سونے کا ہی تو تھا عبداللہ پارس تھا جسے چھولے سونا کر دے اسلام علیکم باجی عمران خان کے سلام کرنے پر وہ بری طرح چونکی تھی عمران خان ہمیشہ کی طرح اس کی مقصود کافی اور زاکرہ کی چائے سینڈویجز بنا آرڈر کیے ہی لے آیا تھا آئیلہ کو تھوڑی دیر ہی لگی تھی حواس بحال کرنے میں والیکم اسلام کیسے ہو عمران خان بہت شکریہ کافی کے لیے عمران خان سے کافی لے کے رکھتی زاکرہ کے لیے نرم لہجہ نہیں آنا تھا اس کی گودی ہر دفعہ ہی عمران خان سے اتنی ہی نرمی سے مخاطب ہوتی پشتو لب و لہجہ میں اردو بولتے عمران خان نے جوز سے جواب دیا میں ٹھیک ہوں بچی آپ کی مہربانی اور آگے بڑھ گیا آئیلہ عمران خان کی پیٹھ میں نظریں جمعائے اپنے دل میں ہی عبداللہ سے مخاطب ہوئی تھی تم جس سے ہشکے ملتے ہو میں اس کو دوست بناتی ہوں میں ایسی محبت کرتی ہوں تم کیسی محبت کرتے ہو محبت وہ ٹھٹکی اور عبداللہ کو کیا وہ بھی مجھ سے تعلق تنزیہ مسکرہات نے اس کے لبوں کو چھوبا زاکرہ نے حرانگی سے اس کے بدلتے تاثرات دیکھیں خود کو حیرہ سے تکتی زاکرہ کو دیکھ کر وہ سملی پر محبت سملنے کہاں دیتی ہے اس کی کوشش ناکام ہو چکی تھی کیفے میں داخل ہوتا عبداللہ ہلکی نیلی شرٹ میں سنہرے دمکتے شہرے پہ دھوپ جیسی مسکرہت سجائے سورج ہی تو لگ رہا تھا آئیلہ کو ہونٹوں کی طرف کافی کا کپ لے جاتا ہاتھ ہلکا سا کانپا کافی ہلکی سی چھلکی تھی شاید وہ زاکرہ نے اسے کچھ کہا تھا پر اسے ہوش کہاں رہا تھا اسے اپنا دل اپنے کانوں میں دھرکتا محسوس ہوا وہ بھی صرف تب تک جب تک عبداللہ سکندر کی آواز اس کیفے میں نہ گونجی تھی اس کی آواز ہیملن کے پائٹ پائپر کی انوکھی دھن تھی اور آئیلہ ہیملن کے بچوں کی طرح تھی جنہیں پائٹ پائپر کی دھن نے ہپٹرٹائز کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے والدین سے دور کر دیا تھا عبداللہ کی آواز بھی جب گونجتی تو انسان کا خرد سے تعلق کہاں رہنے دیتی اس چھے ماہ کے عرصے میں اتنا ضرور ہوا تھا کہ بے عدب آئیلہ کو عدب سے شغف ہو گیا تھا ابو اکثر عبداللہ کی تجویز کردہ کتابوں کے علاوہ بھی اردو عدب پڑھنے لگی تھی اسے اندازہ نہ تھا کہ اردو زبان میں بڑے بڑے ماسٹر پیس موجود تھے شہاب نامہ سے لے کر راجہ گد عشقہ اینگ سے لے کر پیرے کامل پیار کا پہلا شہر سے لے کر سفید غلاب مصحف سے لے کر ہم جان خدا اور محبت سے لے کر ایک محبت اور سہی اس نے اردو کے کئی شاہکار پڑھے عدب کے بیتاش بادشاہوں کو پڑھا اس میں عدب لڑکی کو عبداللہ کی عدب سے عشق ہو گیا تھا اور عدب نے اس کے بند ذہن کے کئی دار وار کیے تھے جس کا سہرہ عبداللہ کے سر ہی جاتا تھا آج عبداللہ کس کتاب کا موضوع بنائے گا آئیلہ سید تجسس میں ٹک ٹکی باندے اسے ہی دیکھ رہی تھی عبداللہ تارفیق عنوات بول چکا تھا تو اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب کھول کے اس میں سے اپنے پسندیدہ اقتباس پڑھنے لگا کیفے پر پر اصرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اتنی خاموشی کہ کیفے کے دروہ دیوار پٹنگی اس بڑی سی کالی گھڑی کی ٹکٹک کسی چرچ کے بڑے سے گھنٹے کی ڈنگ ڈنگ کے موافق لگ رہی تھی عبداللہ بولنے لگا تو آئیلہ کو اپنی سانس رکھتی ہوئی محسوس ہوئی یہ اس کے پسندیدہ ترین عدیب کے صدارتی نام یافتہ ناول کے اقتطام کے خوبصورت ترین جملے تھے آئیلہ نے یہ حسین اقتطام جانے کی اتنی دفعہ پڑھا تھا کہ اسے ایک ایک لفظ اصبر تھا عبداللہ جو بول رہا تھا اسے یاد تھا جو بولنے والا تھا اسے پتا تھا آئیلہ کے لب عبداللہ کے لبوں کی جنبش کے ساتھ ہل رہے تھے اپنے ہاتھ نے پکڑی حاشم ندیم خان کی عبداللہ کھولے عبداللہ بولا دور سمندر کے اس پار اوف پر سورج ڈوب رہا تھا میں نے قدم بڑھا دیے اور زہرہ میرے پیچھے چل پڑی میرے نقش پاپر اپنے نازے قدم دھڑتی پہلی مرتبہ عبداللہ اور زہرہ کو ایک ساتھ اس ڈگر پر چلتے دیکھ کر لہر آئیں مسکر آئیں اور دوبتے سورج نے کہا نئی مسافت نے نئے سفر اور نیا ہمسفر مبارک ہو دوست آنے والی سہر کے ساتھ ایک نئے آسمان کا سلام اور اس ڈلتی شام کی جانب سے تمہیں الویدہ الویدہ عبداللہ الویدہ وہ بول رہا تھا یا سور پھونک رہا تھا آئیلہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے یہ ناول اس کے نام عبداللہ کی وجہ سے ہی پڑھا تھا پر اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ کتاب اس کی پسندیدہ ترین کتاب بن جائے گی اس نے یہ کتاب لگتار کئی مرتبہ پڑھی تھی اور آج عبداللہ سکندر اسے اکتباس بڑھ کے آئیلہ کو دیوانہ ہی تو کر گیا تھا آئیلہ دم سادے اسے دیکھ رہی تھی کہ تالیوں کے شور نے اس کے خیالوں کے تسلسل کو توڑا عبداللہ دار سمیٹا لوگوں کے جھرمٹ میں سورج کی طرح چمک رہا تھا حجوم کچھ کم ہوا تو وہ اپنی مقصود ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گیا عمران خان جلدی جلدی اس کی مقصود کافی لائیا شکریہ کہتے ہوئے عبداللہ مسکر آیا آئیلہ کا دل زور سے دھڑکا ایسی مسکرہڑ کیا کسی اور کی ہو سکتی ہے اس کے دل نے نفی میں سر ہلایا کچھ تو خاص تھا اس میں جو آئیلہ کو مکنہ تیس کی طرح اپنی اور کھینچتا تھا آئیلہ کی نظریں ابھی عبداللہ کے گرد تواف کر رہی تھی اور عبداللہ کی نظریں تھی کہ اس پہ اڑتی ہی نہ تھی آئیلہ اس کی نظر کی بھیگ مانگ مانگ کے ٹھکنے لگی تھی دل تھا کہ مسلسل بغاوت پہ مائل تھا اور دماغ اس سے اس کا مقام روایات اور اقدار یاد کرا کے روک رہا تھا زاکرہ کو یک سفرہ موش کی اس کی نگاہیں ابھی عبداللہ کے گرد کسی دھمال کرتی حسینہ کی طرح بال کھولے گولدائروں کی صورت میں گھوم رہی تھی زاکرہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی گودی کی نظروں میں دیکھا حیزل آنکھیں لال دوروں میں پگلتے نظر آئیں زاکرہ کو اپنی ریڈ کی ہڈی میں سنسناہت محسوس ہوئی آئلہ کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ زید اور بغاوت کی جیت ہو چکی تھی دماغ اقدار اور آیات کی تو محبت میں ہمیشہ سے ہار ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں پر ایک سیزادی کی بغاوت ان کی آنے والی ساتھ پچھنوں تک کو ہلا دیتی ہے اس سے پہلے کہ زاکرہ حمد بانتی کچھ کہنے کو آئلہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بنا پیچھے دیکھے نظریں اب بھی عبداللہ پہ مرکوز تھی پر عبداللہ نے کتاب سے آنکھیں نہ ہٹائیں آئلہ تھوڑا سا کھنکاری دو کالی چمکدار ذہین آنکھیں اس پر اٹھی تھی اف اسی ایک نظر کی چاہہ نے تو آئلہ کو باغی کر دیا تھا نظریں تھی کہ کسی جادو گر کا سہر آئلہ سب بھول بیٹھی عبداللہ سگندر کی آنکھوں میں سوال اگرا آئلہ نے نظریں جھکائیں گلے میں پھنسے لفنوں اور اتھر پتھر سانسوں کو غابو میں کیا پھر با مشکل عبداللہ سے پوچھا وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اس کتاب کا ہی انتخاب کیوں کیا اور اس کتاب کی انہی سطروں کو کیوں چنا عبداللہ کی شرارت بھری نظروں سے نظریں چڑھاتے ہوئے اپنی بات مختصر کی اور اپنے کامتے ہاتھوں کو اپنی گور میں رکھتی آئلہ کی ضد اور بغاوت ہوا ہو چکی تھی وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب اس نے عبداللہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسے زاکرہ کا خیال آیا جس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے بھی اس کی کیا حالت ہوگی آئلہ کو اچھے سے اندازہ تھا یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا خوش گلے کو تر کرنے کی کوشش میں وہ کئی دفعہ تھوگ نکل چکی تھی اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پہ نظریں جمعے جانے اسے کتنی دیر ہو گئی پر عبداللہ کچھ نہ بولا اس نے جنجلہ کے نظریں اٹھائیں انہیں مارک سے گوراہ ہوئی آئلہ کو دیکھتا عبداللہ ہر بڑھایا تھا پھر خود بے قابو پاتے ہوئے اگلے ہی لمحے کتاب پہ اپنا ہاتھ جمعتا اعتماد سے آئلہ کے سوال کا جواب دیا یہ کتاب اس لیے چنی کیونکہ یہ میری پسندیدہ کتاب ہے بلکہ وہ پہلی کتاب ہے جس نے مجھ جیسے بے عدب کو بے عدب بنا دیا میں یہ سوچتا ہوں بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ ناول عبداللہ کو پڑھنے والا خود کو کبھی عشق کرنے سے نہیں روک سکتا خواہ وہ عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی اور میں چاہتا ہوں آج کل کہ اس مشینی دور میں بھی لوگ عشق کریں سچا عشق لا زوال عشق وہ خاموش ہوا تو اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ جمعائے کسی سنگ مرمر کے مجسمے کی ماندد حمدن گوش آئلہ نے حرکت کی تھی اب کی اپنی شہادت کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی کو گھوماتے ہوئے وہ بولی میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ بلخصوص یہی سطرے کیوں اس کا صاف لبو لہجہ عبداللہ کو متاثر کیے بنا نہ رہ سکا چار سے پانچ مقامی زبانیں بولنے والی لڑکی کی اردو حیرت انگیزتوں پر نہای صاف تھی اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں مزید سوچتا نظریں جھکائے بیٹھی آئیلہ نے ہلکا ستنگار کی اسے اپنے سوال کی طرف متوجہ کیا عبداللہ بولا ان سطروں کا انتخاب میں نے دو وجوہات کی بنیاد پر کیا ہے پہلی کیونکہ اس سے خوبصورت اور مکمل اقتطام میں نے آج تک کسی کتاب کا نہیں پڑا وہ جن سطروں سے محبت ہے مجھے عبداللہ کی کہانی سے محبت ہے اور مجھے سمندر پر کیے گی اس حسین سے اقرار سے محبت ہے وہ اچھانیہ کو رکا آئیلہ سید کی جھلکی لمبی پلکیں اٹھیں یہی پل تھا جب دو کالی ذہین آنکھوں میں اس کی دو چمکتی حیران بھوری آنکھوں کھاکس ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا عبداللہ سکندر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا اور دوسری وجہ زہرہ ہے اس کتاب کی زہرہ عبداللہ کی زہرہ عشق ہے مجھے اس سے جب اقتطام پہ عبداللہ اور زہرہ کی نظریں مزید اس پہ گڑی تھی یا شاید مل ہی گئی ہے آئیلہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہے اس کی سانسیں اس کی دھرپن اس کا دماغ ہر دماغ تو کب کا تھم چکا تھا محبت کی آمد اور دماغ محبت کے آتے ہی سب سے بہلے عقل ہی تو ناک مون چڑھائے جاتی نظر آتی ہے آئیلہ اس کے موتار لفظوں کے پیچھے چھپے اظہار کو سمجھ رہی تھی جانے کتنی دیر گزر گئی عبداللہ سکندر کی کالی آنکھیں آئیلہ سید کی غلابی آنکھوں پہ ٹھہری ہوئی تھی بے شک وہ لفظوں کا جادوگر تھا آئیلہ سید اس کے لفظوں کے تلسم میں ڈوبی چکی تھی اس کا دل اظہار کیلئے مچھرا تھا دل ہائے دل عجیب دل عجیب کی چاہ کرنے والا دل اس کی سابر محبت کو باغی بنانے والا دل اب اس کے سیلے ہوئے ہونٹوں سے اظہار چاہتا تھا تم سیزادی ہو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا دماغ جاگا تھا کیا سیزادیاں محبت میں اظہار نہیں کرتی دل نے سیڈ دھنا تھا نہیں سیزادیاں تو محبت ہی نہیں کرتی خدارہ جاگ جوائلہ سمجھ جوائلہ تم سنڈریلا ہو یہ اظہار تمہارے بارہ بجے ادھر تم اظہار کرو گی اور ادھر بارہ بج جائیں گے اور سب ختم کیا خبر اسے تم سے محبت نہ ہو اس کے لفظوں کے معنی عام سے ہوں پھر یہ آخری بھرم بھی تمہارے پاس نہ رہا تو دماغ کی آخری دلیل پہ انان یہ بھی سر اٹھایا تھا عبداللہ سکندر کی کالی آنکھوں کی تپش میں تپتی آئیلہ سید نے پل کے جبکی اور ایک چھٹکے سے اٹھ کے تیز سے اس قدم اٹھاتی باہر کی اور بڑی تھی عبداللہ سکندر حیران وہیں بیٹھا رہ گیا اس نے آئیلہ کی ٹیبل کی طرف نگاہ کی تو حیران پریشان زاکرہ کبھی اسے تو کبھی دروازے کی طرف بڑھتی آئیلہ کو دیکھ رہی تھی آئیلہ کی کافی کا عادہ کب اس کا فون وائلٹ اور زاکرہ اس اچانک افتاد پہ حیران ٹیبل پہ ہی اس کا انتظار کر رہے تھے اور وہ کیفے سے باہر جا چکی تھی دور کھڑے دیکھتے اب عمران خان نے عبداللہ کو بھی باہر جانے کا مشورہ اشاروں میں دیا عبداللہ نے پرسوچ نگاہوں سے گراس وال کے پار نظر آتے آئیلہ کے حیولے کو دیکھا اسے ایک لمحہ لگا تھا فیصلہ کرنے میں اگلے ہی پل کیفے میں موجود بہت سے لوگوں کی دلوں کی دھرکن عبداللہ سکندر تیزی سے اٹھا اور دیوانہ بار بھاگتے آئیلہ سید تک مہنچا تھا پارکنگ لارڈ کے سامنے بیچینی سے چہل قدمی کرتی آئیلہ کو گاڑی کا انتظار تھا اپنی طرف تیزی سے آتے عبداللہ کو دیکھ کر اس نے رک مورا تھا کیکی جڑکے سے رکی اور اگلے ہی پل واپس مڑے حیران آنکھوں اور نیم والموں سے اپنا ہاتھ عبداللہ کی مضبوط انگلیوں کے حسار میں دیکھ رہی تھی گرے چادر سر سے سرک کے کندوں پر جھول رہی تھی براؤن بال چہرے پر اڑ رہے تھے اور اس کی ناک کا ہیرہ سورج کی روشنی میں دمک رہا تھا جانے کون سا جذبہ تھا جو اس کا چہرہ غلابی ہو گیا تھا حباظ باغتہ آئیلہ نے کیفے کی طرف دیکھا افق چہرہ لیے اس کا سامان اٹھائے زاکرہ گلاس وال سے نیچے آئیلہ ہی کو دیکھ رہی تھی کیفے کی سیریوں پہ کھڑا عمران خان بھی انہی کو دیکھ رہا تھا آئیلہ کو اپنی طرف دیکھتا واقع جاننے کیوں وہ سر جھکا کے اپنا چہرہ چھپا گیا آئیلہ کی حیران نگاہیں پھر عبداللہ تک آئیں جو آنکھوں میں محبت کے آزاروں رنگ سے جائے اس کے چہرے کو ہی تک رہا تھا آئیلہ کی سہمی نظریں اپنے ہاتھ پہ گئیں جو اب بھی عبداللہ کے سنہرے ہاتھ میں موجود ایسے لگ رہا تھا کہ ایسے گندم کی گوشے پہ غلاب کا پھول کھلا گیا ہو آئیلہ چاہتی تھی اسے کہے میرا ہاتھ چھوڑو مجھے نہ چھوو میں سید زادی ہوں تم نہ محرم ہو آئیلہ چاہتی تھی اپنی شادر سر پہ ہوڑے اس کے بال جو چہرے پہ بکرے تھے انہیں چھپائے وہاں سے دور چلی جائے مگر آئیلہ کے پاس بھی تو ویسا ہی دل تھا جیسا حرام لڑکی کے پاس ہوتا ہے وہ بھی حرام لڑکی کی طرح محبت کا اظہار چاہتی تھی وہ بھی حرام لڑکی کی طرح اس لمحے کی گہرائی میں خود چکی تھی پھر مقابل بھی تو عبداللہ تھا اس کی چھوٹی سی محبت کے جہاں کا سورج عبداللہ جس کی ایک نظر کی بھیق وہ شب کی نمازوں میں مانگتی رہی تھی وہ اس کے سامنے تو تھا کیوں نہ آئیلہ کے حواس سلب کرتے ہو عبداللہ کی نگاہیں میرکسم میرکسم قوید کرتی آئیلہ کے غلابی چہرے پہ گھوم رہی تھی وہ اس کا ہاتھ ہاتھ میں تھامے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں جھکا اور وہیں گھٹنے ٹیک بیٹھ گیا میں عبداللہ سکندر اپنے تمام تر ہوش و حواس میں آج سمندر اور ڈوپتے سورج کو حاضر ناظر مانتے ہوئے یہ اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنا تن مندھن اپنی روح اپنا سب کچھ آئیلہ ابراہیم سید پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی ہار بیٹھا تھا انچہ امام خدا گواہ ہے کہ میرا ایک بھی پل آپ کی یاد سے غافل نہیں رہا آئیلہ اس دن اس پہلی نظر میں میں نے اپنے دل کو تمہارے ان خوبصورت قدموں کے ساتھ جاتا محسوس کیا تھا اگر مجھے امران خان تمہارے خاندان اور اس کی روایات کا نام بتاتا تو میں کبھی اپنی محبت کو اتنے عرصے تک پتھر کی وادیوں میں نہ چنتا آئیلہ نے آنکھ اٹھا کے دور کھڑے امران خان کو دیکھا وہ بھی اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا آئیلہ کی نظر زاکرہ پہ نہیں گئی تھی جو ہاتھ ہلا ہلا کہ اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اسے بتا سکے کہ اس کے فون پہ بار بار میر صاحب کی کال آ رہی تھی آئیلہ کی نظر امران خان سے ہوتے ہوئے عبداللہ پہ آ کے رکھی سورج کی نارنجی چھوائیں اس کے شہرے کو یونانی دیوتاؤں جیسا غروب بخش رہی تھی وہ مزید گویا ہوا آئیلہ میں تمہاری اتنی عزت کرتا ہوں کہ میرا بس چلے تو میں کسی کو مو اٹھائے تمہارا نام تک نہ لینے دوں کچھ جاتے میں دیکھنا ہے میں نے اپنی بھی ہر نگاہ کو تمہاری طرف اٹھنے سے اس لیے روکا تھا ورنہ اس پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا کہ تم ہی میری ظہرہ ہو آئیلہ کی آنکھوں میں کچھ آنسو شمکے تھے چھوٹی سی ناک لال ہوئی تھی اور ہونٹوں پہ مسکرہ ہٹھی اس نے کبھی خواب میں بھی اتنا حسین نقرار اور وہ بھی عبداللہ کی زوبانی اس کی خوبصورت آواز میں سننے کی امید نہ رکھی تھی آئیلہ کی آنکھوں سے دو آنسو بہے تھے عبداللہ ایک دم سے اوپر ہوا آئیلہ کے مدے مقابل کھڑے ہوتے اس نے تھوڑا سا جھکی اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا آئیلہ اچھے قد و قامت کی حامل تھی پھر بھی عبداللہ کے بمشکل کندے تک آتی تھی تب ہی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے عبداللہ کو تھوڑا سا سرکہ خم دینا پڑا اس کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو تھے اسے لگا کہ آئیلہ ڈرگی ہے اس کی بے قراریاں دیکھ کے سن کے عبداللہ پہ شرمندگی کا غلبہ شدید تھا شرمندگی کا حساس اتنا شدید تھا کہ وہ بینہ کچھ کہے جانے کے لیے پلٹا ابھی دو ہی قدم اٹھائے تھے کہ اس نے پہلی دفعہ اس ناظرین کی ہوا کے دوش پہ کسی مترنم رباو جیسی آواز میں ہوا میں سر بکھی رہے تھے واپسی کے لیے قدم اڑھائے عبداللہ کے پیروں کو زمین جھکڑا تھا سامنے سے آتی زاغرہ جو آئیلہ کے فون پہ بار بار چمکتی میر سہر کی جسویر دیکھ کے آئیلہ کو اس کا فون دینے آ رہی تھی آئیلہ کی آواز ان کے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی آئیلہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی میں آئیلہ ابراہیم سید اپنی تمام تر خاندانی روایات قبائلی اقدار ذات بات کے ہر بچپن سے لگی ہر پابندی کو والائے تاخ رکھتے ہوئے اقرار کرتی ہوں کہ ان چھے مہینوں میں میرا دل صرف عبداللہ سکندر کے لیے دھڑکا ہے میری ہر آتی چاہتی سانس نے عبداللہ کے نام کی تسبیح کی ہے میری سماعتوں نے ہر پل عبداللہ کی ہی آواز سننے کی دعا کی ہے میں نے ہر فرض اور نفلی عبادات کے بعد عبداللہ سکندر کی ایک نظر کی بھیق مانگی ہے ان چھے مہینوں میں محبت نے مجھے کب آئیلہ سید سے عبداللہ سکندر بنا دیا مجھے خود بھی احساس نہیں مگر ہاں مجھ سے زیادہ محبت عبداللہ سکندر سے اس روح زمین پہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں مر کر بھی نہیں سورہ سمندر میں ڈوبنے کو تیار تھا اس کی شوائیں لال رنگ میں ڈھل چکی تھی اتنے حسین اور کامل اقرار کی امید صرف اتنے ہی حسین اور کامل چہرے سے ہی کی جا سکتی ہے عبداللہ اس دلکش ڈھلتی شام اور آئیلہ کے خوبصورت اقرار کے زیر اثر جانے کی اتنی دیر یوں ہی چہرہ موڑے کھڑا تھا آئیلہ کی نظریں اس کی چوڑی پیٹ پہ کسی رد عمل کے انتظار میں گڑھی تھی زاکرہ اس پر اثر لمحے کے زیر اثر بط بنی کھڑی تھی عمران خان ابھی بھی کیفے کی سیریوں پہ کھڑا دور ہی سے اس لمحے کی نزاکت کو محسوس کر سکتا تھا آئیلہ کی آنکھوں سے ابھی آنسو روان تھے عبداللہ دھیرے سے پلٹا دور کھڑی زاکرہ کے ہاتھ میں آئیلہ کا فون پھر سے بجا تھا میر صاحب کی تصویر دیکھ کے زاکرہ نے فکر سے لال آنسومت سے تر اپنی گودی کے چہرے کو دیکھا جسے اس وقت کچھ یاد نہ تھا یاد رہا تھا تو صرف عبداللہ روئی روئی آنکھوں والی آئیلہ کی چھوٹی سی ناک بہت لال ہو رہی تھی عبداللہ کے تاثرات جوانچتے ہی اس کے چہرے پہ ابھی دو آنسو بہے تھے عبداللہ نے کالی آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اس کی شہر جیسی آنکھوں میں جھانکا اور دیرے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے رونے سے روکا تھا آئیلہ روتے روتے مسکرا دی عبداللہ نے اپنا ہاتھ دیرے سے اس کے رکھ سار پر رکھا اور نہایت نرمی سے دونوں آنسو چھونے تھے لمبی پلکیں چھکیں تھیں ہیا کی لالی نے رکھ سار دمکائے تھے چھکی پلکیں پھر سے اٹھی تھیں اپنی پوروں پہ سچے دوننے کوہی نور عبداللہ نے اپنی شرٹ پہ سیدھے دل کی جگہ رکھے تھے سورج کی الودا کہتی کرنوں نے ان دنوں دونوں کی وجود کو چھوا تھا اسے مکمل شام نہ آئیلہ کی زندگی میں کبھی کوئی آئی تھی نہ کبھی کوئی آنی تھی وہ سب بھلائے صرف اس بل کو جی رہی تھی جب اس کی نظر عبداللہ کی پشت پڑ سے اپنی طرف بھاگتی ہوئے آتی زاکرہ پہ گئی زاکرہ بھاگ رہی تھی اور اسے کوئی اشارہ کر رہی تھی آئیلہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی آئیلہ کی نظروں کے طاقب میں عبداللہ بھی اپنی طرف تیزی سے آتی زاکرہ کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زناتے دار تھپڑ کی آواز پہ حیران پلٹا آئیلہ پٹی پٹی آنکھوں سے اپنی گال پہ ہاتھ رکھے سامنے کھڑے سفید کارٹن کے سوٹ میں ملبوس باروب شخصیت کو دیکھ رہی تھی عبداللہ کو کچھ سمجھ آ رہی تھی اور کچھ نہیں اس نے واشوزدہ نظروں سے آئیلہ کو دیکھا کیا وہ آئیلہ ہی تھی تھوڑی دیر پہلے والی آئیلہ اسے لگا جیسے آئیلہ کو موت کا فرشتہ دیکھ گیا ہو جیسے اس کے جسم سے سارا کون نچڑ گیا ہو وہ سامنے کھڑے شخص کو شدید ترین خوف ددہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ مقابل کی کہر برساتی نگاہیں آئیلہ کے چہرے سے ہوتے ہوئے عبداللہ کے چہرے پہ آئیں تھی بوری کہر علود آنکھوں نے سب بھیت گول دیئے تھے ہو بہو آئیلہ جیسی آنکھیں رکھنے والا وہ شخص یقیناً آئیلہ کے والد تھے عبداللہ کی نظریں احساس جرم سے جھکی تھی جبکہ کہر برساتی نگاہوں کی تپش ابھی وہ خود پہ محسوس کر سکتا تھا اس نے جھکی نظریں اٹھا کے آئیلہ کو دیکھنا چاہا غلابی رنگت والی آئیلہ کا رنگ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا گال پہ تپڑ کا غلابی جلتا ہوا نشان عبداللہ کے دل کو کٹ ہیا آئیلہ دیوانا مار عبداللہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کی نظریں چیک چیک کے عبداللہ سے الودا کہہ رہی تھی عبداللہ دیکھ رہا تھا جب جب آئیلہ کی سہمی ہوئی نظریں اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے میر صاحب کے چہرے پہ جاتی اس کا پورا وجود کانپ جاتا میر ابراہیم سید کے چہرے پہ بے انتہا غصہ جلال اور نفرت تھی ان کی آنکھوں میں سر تھی بہیسی تھی جو عبداللہ کی ریر کی ہڈی میں سنسنا ہٹ پیدا کر رہی تھی ابھی وہ میر ابراہیم سید کے جلال کو پرک ہی رہا تھا کہ ایک جڑکے سے مڑے اور پارکنگ لاٹ میں اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی گارڈ کی گاڑی میں بیٹھے گارڈ کو کسی مقامی زبان میں کچھ کہا پھر ظاہر علودنگاہوں سے عبداللہ کو دیکھتے ہوئے آئیلہ کا بازو سختی سے پکڑ کے اسے گھسیٹا آئیلہ نے جرہا کی تھی جس کی سزا کی طور پر ایک زناٹے دار تھپن اس کے ہونٹ کو زخمی کر دیا اس کے سوکی ہوئے ہونٹوں سے رستہ خون اس کی تھوڑی پہ چمکتے بھوڑے تل کو بھی خون آلود کر گیا جو تھوڑی دے پہلے اس کے مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ مسکرا رہی تھی عبداللہ کو اپنے وجود میں تکلیف کی شدید لاہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں آئیلہ کی خوفددہ آنکھیں اب بھی عبداللہ پہ گڑی تھی اور بازو میر ابراہیم سید کی گرفت میں تھا اب اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا کسی بے جان چیز کی طرح ان کے ساتھ گسیٹی جا رہی تھی عبداللہ کی طرف دو بھدی جسامت اور کرخط چہروں والے گارڈ بڑھے آئیلہ انہیں دیکھ کر بے جان ہو کے بیٹھ گئی اس کا بازو اب بھی میر صاحب کے ہاتھ میں تھا انہوں نے کسی جانور کی طرح گسیٹا آئیلہ کی نگہیں عبداللہ پہ تھی جو خود کو گرفت میں لیتے گارڈ کی حیرت سے دیکھ رہا تھا روتی ہوئی زاکرہ گسٹی ہوئے آئیلہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی عبداللہ کو قابو کرنے میں ناکام گارڈ سے ہوتے ہوئے عبداللہ کی نظر آئیلہ پہ گئی کاندوں پہ جھولتی چادر کب کی زمین پہ گر چکی تھی اور آئیلہ کے ساتھ ساتھ گسٹ رہی تھی یہ وہ آئیلہ تھی جس کے چہرے کی ایک جھلک بھی کبھی ان گارڈ سے نہیں دیکھی تھی اور آجینی کے سامنے آئیلہ کی چادر گری تھی پترائیوی نظروں سے خود کو دیکھتی آئیلہ کا مٹی میں اٹھا وجود خون سے بھرا چہرہ سوجا ہوا زخمی ہونٹ بکھرے ہوئے لمبے بال اور گری ہو چادر دیکھ کے وہ دیوانہ ہوا تھا اس نے اپنا پورا زور لگا کے خود کو گارڈ کی گرفتیں چھڑایا اور خود سے دور جاتی آئیلہ کی طرف سرپٹ بھاگا اس کی چادر اٹھا کے اس کے گرڈ لپیٹی آنگ انگلی کی پوڑوں پر اس کے زخم کا خون سمیٹھتے اس نے آئیلہ کے نازک بیروں کو زخم دیکھے میر صاحب اسے اتنی بے دردی سے گسیٹ رہے تھے کہ عبداللہ کو لگا جیسے اس کا بازو کندے سے جدا ہو جائے گا آئیلہ کا چہرہ اب بھی بلکل سپارٹ تھا اس سے پہلے کہ عبداللہ اس سے بات کرتا گارس اس تک مہن چکے تھے اب عبداللہ دوبارہ ان کی گرفت میں تھا شام رات کی چادر اٹھ چکی تھی عبداللہ بھی اب گارس کے ساتھ گھسٹ رہا تھا خود سے دور جاتی زخموں سے چور چور آئیلہ کو فکر سے دیکھتے ہوئے اس کی نظر زاکرہ تک گئی کیا کچھ کہا نہ تھا اس نے اسے ایک نظر میں آئیلہ کا خیال رکھنے کی تنبیہ اس کا ہمدرد بننے کی التجاہ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی استعداہ حرض اس کی ایک نظر میں اس نے آئیلہ کو زاکرہ کی حوالے کیا تھا اور زاکرہ کی ایک عام سی روتی آنکھوں نے بھی جیسے سب سمجھتے ہوئے یقین دہانی کرائی تھی خود سے دور جاتی آئیلہ کو اس نے آخری نظر دیکھا تھا آئیلہ گاری تک پہنچ چکی تھی میر سہا انہیں اسے کسی کپڑے کی گھٹری کی طرح اندر پھینکا اور زن سے کارڈی نکال لے گئے ان کے پیچھے گارس کی گاری جس میں باقی کے چار گارڈ وجود تھے تیزی سے نکلی عبداللہ کو احساس تھا کہ اب زنگی آئیلہ کے لئے سنگ پاشی کے علاوہ کچھ نہیں تھی آج کے بعد اس ماہ کامل کی ایک جھلک تو ایک طرف وہ اس کی خوشبو کو بھی ترسے گا پوری زنگی سمندر کی طرف بے دردی سے گرد سے عبداللہ کی آنکھوں سے گرم سیال بہا تھا خوشکوتے ہونٹوں سے اس نے سرگوشی کی تھی الویدہ آئیلہ الویدہ آئیلہ کھانا کھا کے ڈرائننگ روم سے نکل کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کس برے سے سفید ہیم کے حال کے سفید چھمکتے سنگ مرمج کے فرش اور اوپر چھل سے رٹھتے دیو کامل کرسٹل کے فانوس نے اسے دو سال پہلے گزری قیامت کی یاد دلا دی دھیروں مٹے مٹے سے منظر اس کے ذہن کے پردے پہ نقش ہونے لگے ان لمحوں کا کرب اتنا شدید تھا کہ آئیلہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسس محسوس کر رہی تھی یہی ہاتھ تو اس کے درد کا گواہ تھا جب اسے ٹھوکریں ماری گئیں یہی سفید فرش تو تھا جس نے اسے سمیٹا تھا جب اس کے موں پہ تماشے لگے خواہ وہ بابا کے ہاتھوں کے تھے یا ان کے زبان کے اس کی در و دیوار نے تو اسے سہارا دیا تھا نظروں سے بے اعتباری کے دھیر و تیر برستے اممہ اور لالا کے بینیاز چہروں کو اسی فانوس نے تو ایا کیا تھا مجھے سنا ہوتا کیوں بابا کیا جاتا آپ کا اگر آپ ایک دفعہ سن لیتے کہ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا تھا میں آپ کی آئیلہ ہوں میں سب کچھ ہو سکتی ہوں پر برد کردار نہیں ہو سکتی بابا ایک دفعہ صرف ایک دفعہ آپ نے سنا ہوتا کہ میں اس سے محبت کرتی ضرور تھی پر میں کبھی بغاوت نہیں کرتی میں مر کے بھی اس سے بات نہ کرتی اس نے بھی وہ خود آیا تھا بابا میں مانتی ہوں میری غلطی ہے میں مانتی ہوں میں نے اس نامحرم کو خود کو چھونے دیا تھا پہ انسان ہوں تو ہوں نہ بابا میرا بھی عام لڑکیوں جیسا دل ہے وہ لاکھ نامحرم سہی پہ میرے دل کا محرم تو صرف وہی ہے نہ بابا کیا سیدزادیوں کے دل نہیں ہوتے بابا یا ان کے دل گوشت بوس کی بجائے پتھر کے ہوتے ہیں بتائیں بابا من ہی من بابا سے مخاطب اس کی نظریں وحش زدہ سی اس حال میں گھوم رہی تھی وہ دو فیوری کی شام جیسے لوٹ آئی تھی آئیلہ کے نظروں کے سامنے اس شام کے منظر گھوم سے گئے بابا میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا زخموں سے چور مٹی میں اٹھا یہ سسستہ وجود اس کا تھا جو لاؤنج کے بیچوں بیچ کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی اور اس میں کئی بے اعتبار آنکیں گڑی تھی اس کی نظریں اس جگہ گئیں جہاں بابا کے ساخری زناٹے دار تھپڑ کے بعد وہ گر پڑی تھی آئیلہ کو اپنی بیبس نگہیں یاد آئیں جو چہروں پہ اجنبیت سجائے امہ اور لالہ کی طرف مدد کے لیے اٹھی تھی اسے یاد تھا یہی وہ لمحہ تھا جب وہ مار سہتے سہتے ڈھہ گئی تھی کرب اتنا تھا کہ آئیلہ آنکیں میچ گئی اس دن کا درد آئیلہ کی ساری زندگی پہ چھا چکا تھا وہ کیسے اس دن کو بھولا سکتی تھی اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پہ رکھتے ہوئے سسکیوں کا گلہ گھونٹا پار آنکھوں سے روان سے اس کے اختیار میں کہا تھے وہ وہیں گٹنوں کے بل بیٹھ گئی اپنی ہی کرپے روتی ٹوٹی پوٹی آئیلہ شاید اس پرانی آئیلہ کو بھی رو رہی تھی جو اس چھام اس جگہ بہوش نہیں ہوئی تھی بلکہ شاید مر گئی تھی کون تھی وہ اب اس نے اجنبیت سے اپنے سونے ہاتھوں کو دیکھا بدرنگ کالے ماتمی لباس کو دیکھا سامنے دیوار پہ لگے شاندار آئینے میں در چہرے اور بکھرے بکھرے کمزور نظر آتے اپنے اکس کو دیکھا میں آئیلہ تو نہیں ہوں اس نے اپنے خدوخال کو چھوا کون ہوں میں پھر اس نے چھو سوچا چمکتی بھوری آنکھیں جو مسکراتی تھی اب ویرانوں کا مسکن تھی رنگ اور خوشبو جیسی آئیلہ کا ہاں تھی سامنے اکس تو کسی بنجارن کا تھا کیا ہوا اگر وہ مجھے ایسے دیکھ لے کیا وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرے گا محبت کا خیال ذہن میں آتے ہی وہ چونکی خوف زیادہ نگاہوں نے ازگر کسی زیرو کی موجود کی خوشی کیا ہوا اگر مجھے کوئی یہاں سوگ بناتا دیکھ لے کیا ہوا اگر بابا کو پتہ جائے جائے میں نے ابھی ابھی عبداللہ کو اس کی محبت کو یاد کیا ہے خوف کی ایک لہر اس کے رگ اور پی پہ سرائیت کر گئی قبائلی خاندانوں کے سخت اصولوں کا اندازہ کوئی صبح سے کیوں نہیں لگاتا کہ خدا کے خوف کی بجائے اس سیزادی کے دل میں پہلا خوف پہلا خیال اپنے بابا اور ان کی روایات کا آیا اس نے یہ نہ سوچا کہ اللہ جس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کیا سوچیں گے اس کے نرازگی کا خیال آنے کی بجائے جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ بابا کا تھا اپنے بچپن سے اب تک جانے کتنی محبتوں کے گلے گھٹنے اس نے دیکھے تھے گردہ نشین ہونے کی وجہ سے اس کے بابا نے کئی محبتوں کو بہت عبرتناک سزنائی دینے کے فیصلے نہای تتمنان سے کیے تھے شاید یہی خوفتہ جو قائم تھا عبداللہ اور آئیلہ کی جان بخشی اتنا بڑا موجزہ تھا کہ وہ پھر لفظ محبت تک کے سوچ کے بھی اپنی عبداللہ کی زندگی خضرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی بھوری سہمی نظریں بابا کی آرام گا کے در کو چھوکے لوٹیں اس نے جلدی جلدی آنسو پونچے دوبتہ دروس کرتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف پڑھی کمرے کا دروازہ کیے وہ حیران جوکٹ پہ کھڑی تھی یہ کمرے کا دروازہ ہی کھلا تھا یا بھولی بصری عبداللہ کی یادوں کو لیے اپنے دل کے بند کوار کھولے تھے کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا ان دو سالوں میں کسی نے اس کے کمرے کی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہلایا تک نہیں تھا پلنگ پہ سیاہ سلور زیادہ چادر سرہانے ادھ کھلی کتاب باغیچے کی سمت کھلنے والا دیو کا کامت دریچہ پائنٹی کے پاس بچھی سیاہ جائے نماز اس کا مرہ ہوا کونہ جو دو سال پہلے اس روز نماز اثر ادا کر کے وہ مور گئی تھی سلسکتی آئیلہ کی آنکھوں سے آنسو موسنا دھار بارچ کی طرح برس کر جلتھل مچا رہے تھے اس کی چوکھٹ پہ ٹکے قدم اندر کی جانب بڑھے کمرہ عبداللہ کی یادوں سے میک رہا تھا اف خدایا کہیں میں نے واپس آ کر کھلتی نہ کر دیو اس نے بے ساختہ سوچا عبداللہ کی محبت کمرے کی ہر چیز سے ٹپک رہی تھی آئیلہ اپنی جائے نماز کے قریب جا بیٹھی سجدے کی جگہ اس نے انگلیاں پھیڑی دو سال پہلے اس شام کیفے جانے سے پہلے اسور کے بعد سجدے میں گرگرا کر اس نے عبداللہ کی محبت ہی تو مانگی تھی جائے نماز کا مرہ ہوا کونہ سیدھا کرتے اس کے انگلیاں تسبیح سے مرسوئیں یہی وہ کالے اقیق کی تسبیح تھی جو بابا بدور خاص اس کے لیے توفتہ نیران سے لائے تھے اس تسبیح پر بھی صبح شام آئیلہ نے عبداللہ کا نام ہی تو چھپا تھا اگر بابا کو یہ بھی پتہ چل جائے تو شرم ساری کالک لباب بھی تھا آئیلہ نے روی روی نظروں چڑا کے پلنگ کی طرف دیکھا جس کے سرحانے اب بھی ایک کتاب اُدھ کھلی رکھی تھی عبداللہ عاشم ندیم خان کی ایک کتاب عبداللہ ہاتھ میں پکڑے ہونٹوں نے سرگشری کو تھی اگلے پل اس نے ایسے کتاب کو ٹٹولا جیسے اچانک کچھ یاد آیا ہو اسی اثنا میں سلیکے سے تیشدہ کاکس اس کے قدموں میں آگیڑا اس نے اجلت میں جھکتے ہوئے کاکس اٹھا کہ اس پر سے گھڑ جھاڑی سہولہ سے اسے کھولتے ہوئے اس کی نگاہیں ستروں پہ دوڑ گی اولین محبت کے ان چھوے جذبات کو بے وزن لفظوں میں ڈھالے اس نے خود ہی صفحہ کرتاس پہ نقش کیا تھا بیٹے سالوں نے لکھنے والی کو بدل ضرور دیا تھا مگر اس کے دل میں چپے بیش بہا قیمتی اور پاکیزہ جذبات کہاں بتلے تھے آنسووں کی دھن کے پار وہ اپنی تحریر پڑ رہی تھی تو سورج میرا میری جان عبداللہ میرا تنمن جائے تجھ پہ قربان عبداللہ تجھے دیکھ جیوں تجھے دیکھ مروں تجھ میں ہی اٹھکی میری جان عبداللہ تُو ہی خوشی ہے تُو ہی سکوں میرا میں تجھ پہ جان سج کے واری عبداللہ جو مسکرادے توں مجھے دیکھ کے یوں تو کیوں نہ تُم پہ میں مر جاؤں عبداللہ تُو ہی سورج شان تم ہی تارہ میرا تم کیوں نہ لے آسمان بلائیں تیری عبداللہ میری آنکھیں باتیں خواب ہو تم تم ہی میری ہر ایک سانس عبداللہ کہو تو رکھتوں قدموں میں دل اپنا پھر اس کو روند کے عمر کرتوں عبداللہ میں پڑی ہوں کو کاف کی تو شہزادہ پربطوں کا عبداللہ میں تو تیری ہوئی عزلوں سے اے تیری قسم جان عبداللہ مجھ میں مجھ میں ہے اس کی جان کہتے ہوئے وہ پوٹ پوٹ کے رو رہی تھی اس پہ وحشت سی تاری تھی اس کی جان مجھ میں ہے پر میں نے خود ہی تو اس کی زندگی کے بدلے اپنی محبت کا سودا کیا تھا وہ حضیانی انداز میں خود سے باتیں کر رہی تھی کبھی خود کو یقین دلاتی تو کبھی خود سے پوچھتی کیوں کیا میں نے ایسا اپنی محبت کا مقبرہ بنا کے دفنات دیا کیوں اس کی نظروں کے سامنے دو سال پہلے کے کچھ منظر گھوم گئے آئیلہ نے اپنے ہونٹ پھینچے تھے کمزوری اس کے چہرے سے آیاں تھی ہشاش بشاش نظر آتی ڈاکٹر نے نہائی تھلکے پھل کے انداز میں اس سے کچھ سوال کیے تھے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتے آئیلہ نے نکہت زدہ آواز میں دو تین مختصر جواب دیئے تھے بہت اچھا آئیلہ آپ تو بہت جلدی سے اتیاب ہو گئیں لگوں پہ پیشہ ورانہ مسکراہت سجائے وہ آئیلہ کے بیتاثر چہرے کو غور سے جانچتی رہی پھر خود ہی بریف گرل کہتی اس کا گال تب تبا کے کمرے سے باہر چلی گئی اور آئیلہ پھر سے نظریں چھت پہ جمائے اپنی سوچوں کے بہر میں غوتر زن ہو گئی بہت سے بے رفت خیال تھے جو اس کے ذہن میں نوہا گنا تھے یہ ڈاکٹر کیوں کہہ رہی تھی کہ میں جلد صحت یاب ہوئی ہوں مجھے تو جانے کتنے دن گزر گئے ہیں یہاں یوں پڑے پڑے مجھے گھر نہیں جانا واپس میں کیا کروں گی واپس جا کر عبداللہ جانے کیسا ہو گا کس سے پوچھوں خدایا دو آنسوں آنکھوں کے کونوں سے بیگ کے بالوں میں جذب ہوئے تھے خوش میں آنے کے دو دن بعد تک مسلسل امہ اور لالہ ہسبتال آتے رہے وہ آتے آئیلہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے اسے کچھ کھلانے کی کوشش کرتے پر آئیلہ ان سے مو مورے چپ چاپ دستر پر لیٹی رہی انہیں اندازہ تھا کہ آئیلہ ناراض ہے پر جب اس نے ایک دن امہ کے ساتھ آئی زاکرہ سے کہا آئندہ صرف تم ہی آنا کافی ہے تب لالہ اور امہ اس کی ناراضگی کی انتہا پتہ چلی امہ نے اس کی خواہش کے مطابق آنا چھوڑ دیا پر لالہ اکثر آتے باہر ہی سے ڈاکٹروں سے بات کر کے چلے جاتے جبکہ رزاکرہ روز آتی آئیلہ اسے بھی مو مور کے لیٹی رہتی اس لیے نہیں کہ وہ ناراض تھی بلکہ یہ ایک سید زادی ہو کر محبت کرنے کی شرمساری چھپانے کو وہ اکثر سوچتی مجھ سے تو زاکرہ اچھی ہے اس کے دامن پر کوئی داغ تو نہیں یہی کمتری کا احساس اسے نظریں چنانے پر مجبور کرتا اچانک دروازے کی آواز پر آئیلہ چونکی اس کے بے رفت خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا اگلا بندہ دستک کے بعد تھوڑی دیر رکا اور پھر خود ہی اندر داخل ہو گیا قدموں کی دمک بتا رہی تھی کہ آنے والا اس کا لالا موہید سعید بھی ہے آئیلہ بازو آنکھوں پہ رکھے سوتی بن گئی آئیلہ لالا کی آواز گونچی وہ سوتی بنی رہی گودی مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو وہ مزید بولا آئیلہ نے بازو ہٹا کے دیوار پہ نظر جمعی کہ لالا اسے پہچانتے تھے ان کے سامنے یہ سب کرنا بیکار تھا بابا نے اپنا فیصلہ سنا دیا وہ نہیں چاہتے کہ تم گھارا ہو یا بابا سے تمہارا سامنا ہو ان کا فیصلہ ہے کہ تم واپس کرانی چلی جاؤ ٹوٹے ہوئے لہجے میں لالا نے اسے بابا کا فیصلہ سنایا بہت مشکل سے میں نے انہیں راضی کی ہے کہ تم شانزے کے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لے لو اور اپنی ڈگری مکمل کر لو وہ مزید بولے اور وانگی آج ہی ہے تمہارا سامان گاڑی میں رکھا ہوا ہے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد تمہاری فلائٹ ہے وہ خاموش ہوئے تو اتنے عرصے میں پہلی دفعہ آئیلہ کچھ بولی بدلے میں میں بھی کچھ چاہتی ہوں بہن کے سپاٹ بے رنگ چہرے کو سوالیاں نظروں سے دیکھتا موید ابراہیم سید بولا بولو مجھے عبداللہ کی زندگی اس کی خیرات کی زمانت چاہیے بس اب کی آئیلہ نے لالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا آج موید نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی بہن کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی تب ہی میکان کے انداز میں بولا ٹھیک ہے میں زمانت دیتا ہوں تمہیں کوئی ایسا کچھ نہیں کرے گا پر بدلے میں تم کبھی اس کا نام اپنے ہونٹو تک بھی نہیں لاؤگی آئیلہ کی آنکھیں چمکی تھی منظور ہے اس نے اپنی محبت کی قبر پہ مٹی کا آخری بیلچا ڈالا تھا گاڑی میں بیٹھے ائرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے ڈھلتے سورج کو سرگوشی کرتے سنا تھا الویدہ ہے پیاری لڑکی الویدہ اسے لگا جیسے عبداللہ کے شہر کی کئی منظر اسے الویدہ کہتے رو پڑے تھے آئیلہ کا سفر کوئیٹا ائرپورٹ سے گاؤں کی طرف جاتے ہوئے اتنے خوبصورت مناظر نظروں سے ہو کے گزرے کہ آئیلہ حیران رہ گئی کیا یہ وہی کوئیٹا ہے جہاں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا کیا تب بھی کوئیٹا اتنا حسین ہوتا تھا کیا تب بھی شام ڈھلے جب سورج کی شوائیں مہر درد کی چھوٹی پر پڑتی تھی اس پر جمعی برف ہیروں کی طرح چمکتی تھی کیا تب بھی اوائل فروری کے دنوں میں کوئیٹا یوں ہی دن بوندہ باندی اور کبھی کبھی برف باری میں لپتے آنے والی بہار کی خوشبو بسائے کسی علف لیلہ کی کہانی جیسا اسرار خود میں سموئی رکھتا تھا کیا تب بھی اندھیرہ چھانے کے بعد مغربی بائی پاس سے گزرتے ہوئے نیچے نظر آتی شہر کی روشنیا اتنا حسین چراغہ کی یہ رکھتی تھی آئلہ نے اتنے دلکش منظر کہیں نہیں دیکھے تھے مغربی بائی پاس کوئیٹا شہر کے مقابلے اتنی انچائی پہ تھا کہ مغربی سے لے کر مشرقی بائی پاس تھک شہر کا کونہ کونہ دکھتا تھا اندھیرہ چھاتے ہی جب دھیروں روشنیاں ایک سا ٹمٹمائی تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان اور اس پہ چمکتے تارے مان پڑنے لگی ہوں یہ منظر اتنا حسین لگتا کہ دنیا کا کوئی بھی منظر اس کے سامنے مان پڑ جائے کبھی کبھی تو ایسا لگتا آسمان زمین پہ ہو اور ٹمٹمائتی ہی روشنیاں تارے ہوں اپنی سوچوں میں گمائلہ حیران تھی کہ اتنے عرصے یہ خوبصورت تھی اس کی آنکھوں سے مخفوی کیسے رہ گئی یہ سارے منظر کتنے عام سے لگتے تھے پر اب اب کیا بدلہ تھا میری نظر ہاں میری نظر ہی تو بدلی ہے اب میں آنکھوں سے کہاں دیکھتی ہوں اب تو میں محبت سے دیکھتی ہوں اس کی پل کے نام ہوئی تھی اب انچائی سے اس کے گاؤں کی روشنیاں بھی دیکھ سکتی تھی خاجہ ولی بابا کے مزار کا سنہرہ گمبر دھیروں روشنیاں کے حالے میں روز روشن کی طرح چمک رہا تھا گاڑی بائی پاس سے اتر کر انچی نیچی پنگ نڈیوں سے ہوتی خاجہ بابا کے مزار کے پاس سے گدری آئیلہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خاموش لب اور نم آنکھوں سے اپنی ہتھیلیوں کو تکتے وہ حیران تھی کہ کیا مانگے اسے یاد تھا بچپن میں سکول سے آتے جاتے وہ دعا مانگا کرتی تھی گاڑی خواجہ کے مزار کی وسیع عریض سدو سے دور نکل جاتی پرتیزی سے دعا مانگتی آئیلہ کے لب نہ رکھتے اور آج اسی آئیلہ کے لب خاموش تھے وہ مانگے بھی تو کیا مانگے عبداللہ اس کے ہونٹوں کی جنبش پہ دو آنسو پھیلی ہوئی جاتے لیوں پہ آگی رہے مگر یہ حق بھی تو وہ خوچ چکی تھی کہ کیسے مانگے عبداللہ کو آنسو رواد تھے اور اب لبوں پہ دعا بھی یا اللہ پاک مجھے سبر دے میرے مولا تکلیف بہت ہے اور میرا سبر کم تر میرا سبر وسیع کرتے مجھے میرے فیصلے پہ قائم رکھ کہ پھر میں اس کا نام بھی ہونٹوں پہ نہ لاؤں مجھے اس کی مزید تکلیف نہ دیکھی جائے گی میرے رحمان مولا مجھے میری زبان پہ قائم رہنے کا حوصلہ دیں آمین اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیڑے ہی تھی کہ گاری حویلی کی طرف جانے والے راستے پہ گمزن ہو چکی تھی کتار سے لگے پائن کے درخت بابا کا ڈیرہ شاندار بیٹک سب ویسے کا ویسا ہی تو تھا یہ بیتا وقت کلی کرانی پر جیسے گزرا ہی نہیں اگلے پل ایک لہلکے سے جھٹکے سے گاڑی رکی آئیلا کی نظریں اٹھی اور اپنی حویلی پہ گڑ کے رہ گئیں آہ شاہ ہاؤس سب کچھ ویسے کا ویسا ہے پر تم اجھرے اجھرے کیوں دکھتے ہو کیا تم پر بھی کوئی قیامت بیتی ہے خاموشی کی زبان پہ سوال کرتی آئیلا اور سنتی وہ بنجر حویلی جیسے ایک دوسرے کیلئے بنے تھے ہاں بے شک ایک بنجر کو آباد ایک بنجارہ نہیں کر سکتے اڑی ببو خیرت کنا گودی ای خیرات نیکے ارے آئیں خیر سے میری گودی میں میں سج کے آپ پھر ماں پڑی شاہد دہلیس پہ کھڑی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تب ہی اس کی ایک جلک دیکھتی لپک کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ اپنی دونوں آنکھیں رکھی اور پھر رونٹ رکھ کے اسے تعظیم بکشا ماں بڑی زاکرہ کی ماں تھی بچمن سے ان پہ جان چھرکتی تھی اس کا پورا خاندان ان کی خدمت نے اپنا فرض سمجھ کے کرتا شاید انہیں ماں کی کوک ہی صحیح سعادات کی خدمت کا سبق دیا جاتا تھا آئلہ نے بچمن سے ماں پڑی اس کے خاندان اور بابا کی ڈھیروں مرید عورتوں کو خود سے ایسے ہی ملتے دیکھا تھا وہ ہمیشہ ایسے ملتی جیسے سید زادیوں کو زیارت کر رہی ہی ہوں ایسے کبھی کبھی بہت عجیب بھی لگتا کہ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہی تو ہیں تب ہی اکثر ملنا تر کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی آئلہ اپنے ہی خیالوں میں گمتی جب یخبستہ ہوا کے جھونکے نے اسے خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹکا آئلہ سید نے خود کو حیرہ سے تکتیمہ پری کو رسمی مسکراہت چہرے پہ سجاتے جواب دیا اور اس کے ساسا چلتی حویلی کے اندر قدم دھڑے ہر سو اداسی خاموشی یاسیت ایسا تو نہ تھا شاہوز جب آئلہ سے چھوڑ کے گئی تھی سفید سنگ مرمر کی روش بارش کے بعد دھولی دھولی سی لگ رہی تھی ان کا بڑا سا آلی شان باگیچہ ابی تخزدان کے دیرے اصد تھا کیاریوں میں جہاں کبھی ہر قسم اور ہر رنگ کے غلاب مہکتے تھے جھار جنکار اگائی تھی سامنے کھڑی سفید حویلی اپنے اندر جانے کتنے راز چھپائے پورے سراریت سے کھڑی تھی ماں پڑی اور اس کے ساتھ دو تین لڑکیاں بھاگم بھاگ اس کا سامان کمرے میں سٹ کر رہی تھی آئیلہ یوں ہی چلتے چلتے حویلی کے پچھلے سہن کی طرف آگئی سامنے ہی اس اکروٹ کا وہ درخت نظر آگیا جس میں جھولا جھولتے اس کا سارا بچپن گزرا تھا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئیلہ درخت تک آئی اس کی شاکھوں پہ خزان رکسان تھی آئیلہ نے پیار سے اس کے تنے پہ انگلیاں پھیری بیتے وقت نے درخت کو مزید کا دعور بنا دیا تھا البتہ جو ویرانی اب اس کے گرد پھیلی ہوئی تھی پہلے کبھی اس کا مقدر نہ تھی آئیلہ کا بچپن اس کے احسائے تلک کھیلتے گزرا تھا یہ درخت اس کے دکھ سکھا ساتھی تھا آئیلہ کو اندازہ تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد یہ کتنا اکیلہ ہو گیا ہوگا اس نے نظر اٹھا کے درخت کی تحادے نگاہ پھیلی شاکھوں کو دیکھا اچانک اسے خود پہ کسی نظروں کا اعتقاض محسوس ہوا آئیلہ نے در ادھر نظریں دھرائیں کسی کا وجود اپنے گرد نہ پا کے اس نے اویلی کے پچھلی طرف کھلنے والے دریچوں پہ نگاہ کی وہ ایک کمرہ جس کا نہ اس نے کبھی دروازہ کھلا دیکھا تھا نہ ہی اس کے باہر دریچے سے پردے ہٹے دیکھے تھے اس کمرے کے مکین کی نظروں کا اعتقاض تھا جو اسے بیچین کی ہوئے تھا پردہ ہٹائے وہ جانے کتنی دیر سے آئیلہ پہ نظر کی ہوئے آئیلہ تھوڑی دیر ہرانگی سے دریچے کے پار نظر آتے ہیولے کو دیکھتی رہی پھر خوشگوار حیرت سے دریچے کی طرف قدم بڑھائی تھے کہ وہ پردے برابر کرتی تیزی سے پڑے ہٹ گئی ششدر رکھڑی آئیلہ کی ہونٹوں نے سرگوشی کی تھی امہ کاکی امہ تو ماں کو ہی کہتے ہیں جبکہ کاکی فارسی میں بہن کو کہتے ہیں بچ میں میں محید کی دربیت اس کی واحد پپو نے کی تھی تب ہی وہ سکینہ صاحبہ کے ساتھ اپنی پپو آپ گینے کو بھی امہ کہتا تھا محید کی تقلید میں آئیلہ بھی آپ گینے سید کو امہ امہ کہتی تھی پھر بابا کو انہیں کاکی بلاتے دیکھ کر امہ کاکی بلانے لگی آہستہ آہستہ محید شانزے علیزے اور شازین بھی انہیں امہ کاکی بلانے لگے علیزے شانزے اور شازین ان کے چچا کے بچے تھے جب تک دادہ دادی حیات تھے سب ایک ساتھ اسی حویلی میں رہتے تھے پھر ان کے جانے اور بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد چچا افراہیم سید بامی رضا مندی سے باگ والی حویلی میں منتقل ہو گئے سید قبیلے میں کزنس کا بھی کوئی تصور نہیں بچے بڑے ہو جائیں تو ان پر ایک دوسرے سے پردہ کرنا لازم قرار دیا جاتا ہے یہ بھی ان کے منتقل ہونے کی کہہم وجہ تھی البتہ آپ گینے سید اپنی مرضی سے بڑے بھائی کے پاس رہتی تھی ان کی تعلیم جاری تھی ابھی وہ میٹرک میں تھی کہ ایک دن جانے کیوں وہ گھر آئیں تو رنگ فک اور آنکھیں لال تھی آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئیں پھر کچھ دن بعد میر ابراہیم سید اور سکینہ صاحبہ کی ان سے دیر تک تقرار ہوئی جانے کیا ہوا کیسے ہوا لیکن کچھ دن بعد سب کو بتایا گیا کہ آپ گینے سید نے اپنی مرضی سے تعلیم اور دنیا کو ترک کر کے فکر کو اپنا لیا ہے پلوجستان میں اسے سکتی کہتے ہیں ایک اکثر قبائل میں زبردستی بھی بہن بیٹیوں کو سکتی بنا دیا جاتا تھا کچھ اپنی مرضی سے دنیاوی زندگی اور ہر خوشی رنگ و بو کے درخور پر ورنکرنٹ کے ایک کمرے میں قید ہو کے یاد الہی کو اپنا لیتی تھی آپ گینے بہت زندہ دے لڑکی تھی اس کا رشتہ بچون ہی میں اس کے ماموں کے بیٹے سے تیہ تھا ابھی میٹرک کے بعد اس کی شادی ہونی تھی لیکن اس نے تو میٹرک بھی مکمل نہیں کیا اور یوں ایک کمرے میں مکفل ہونے کا ارادہ کر لیا تب ہی یہ خبر پورے خاندان کو چونکا گئی بارحال پورے خاندان کو دعویٰ دی گئی پردکلف خانے کے بعد سوفید لباس میں ملبوس آپ گینے کو لایا گیا تمام خواتین باری باری اس سے پھولوں کے ہار پہناتی مبارک بات دیتی ماتھا چونتی حلابی جہرہ لیے نظریں جکائے بیٹھی آپ گینے کو دیکھ کر اس کی ممانی جان کی آنکھیں چھلک آئیں آخر دل کی ہاتھوں مجبور اسے گلے سے لگائے پوٹ پوٹ کے روپڑیں اسے بہو بنانے کا ان کا ارمان جو ٹوٹ کیا تھا اسے کھلتے لگائی اس کی کان میں سرگوشی کی آبی کس نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا نا اس سے پہلے کسے سکتی آپ گینے کچھ بولتی سکینہ سیدھات نے قرآن پاک پکڑے تیزی سے اس کی طرف پڑھیں ارچہ آبی رخصتی کا وقت آن پہنچ ہے دونوں بھائی آگے بڑھے اور اسے قرآن پا کے سائے تلے اسے دولن کی طرح پورے قبیلے کے سامنے اس کے کمرے میں تنہائی کی عمر قید کٹنے کے لیے اکیلا چھوڑ دے سکتی آپ گینے نے ایک موتات نظر اٹھا کے ممانی کو دیکھا تھا اپنے آنسو موچتی اس کی ممانی چونکی تھی کچھ تو تھا آبی کی نظروں میں مگر کیا اس سے پہلے کہ ممانی یہ پہلی سمجھ پاتی آبی نے اپنی قید خانے میں قدم رکھ چکی تھی آئیلہ آئیلہ کدھر ہو آئیلہ یہ کھنکتی ہوئی آواز چانزے کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی تھی بے سبری سے حویلی کے ذہن میں داخل ہوتے ہی آئیلہ کو آوازیں دیتی وہ اندر کی طرف ہی آ رہی تھی آئیلہ سید جو اپنے کمرے میں وسہری پہ براجمان پروین شاکر کی مائد امام کھولے اس میں گم تھی کتاب بند کرتے ہوئے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر اپنی متاظر نگاہیں ٹکاتے ہوئے شانزے کا انتظار کرنے لگی لمبے چوڑے دالان سے گزرتے شانزے سید کے چہرے پہ دریشوں کی رنگین کان سے منقص ہوتی دھو رنگین لکینے کھینچ رہی تھی پر وہ تو شانزے تھی اس کے چہرے پہ ویسے ہی کوزے کزان کے رنگ بکھرے رہتے تھے یہ مصنوعی رنگ اس پہ کیا چھڑنے تھے محبت بھی عجیب رنگین مزاج احساس ہے جس پہ مہربان ہو جائے اس کے چہرے پہ دھنک بکھیڑ دیتی ہے پر نہ تو ہونٹوں سے اس کے راہا ٹھٹی ہے اور نہ ہی باتوں سے خوش اکلا کی جاتی ہے دن جاکتی آنکھوں میں خواب سجاتے گزرتے ہیں اور رات بند آنکھوں میں سپنے پڑھوتے کچھ لوگ مر بھی جائیں تب بھی محبت ان پہ مہربان نہیں ہوتی اور کچھ لوگوں کی ایسی قسمت ہوتی ہے کہ جس کے خواب آنکھوں میں سجاتے ہیں وہی بن مانگے ان کی تقدیر بنا دیا جاتا ہے شانزہ بھی انہی کچھ قسمت لوگوں میں تھی بچمن سے جس محید کے سپنے اس کی پلکوں پہ سجے تھے خدا نے بنا کسی طرق دوک اس محید کو اس کا مقدر بنا دیا اور پھر جب اس علم ہوا کہ محید نے ہر ممکن کوشش کر کے بابا اور شانزہ کے اببا کو شانزہ کی عالی تعلیم کے لئے راضی کیا ہے شانزہ ہواوں میں اڑنے لگی اسے لگا محید کے دل میں بھی کہیں اس کی محبت رہتی ہے یہ منگنی کے بعد کا وہ سنہری دور تھا جب پیر زمین کی جگہ بادلوں پہ ہوتے ہیں اور آنکھوں میں سپنوں کی چونگمت صاف دکھائی جا سکتی ہے شانزہ کے حسین چہرے پہ حسرت سے نظریں ٹکائے آئیلہ تب چونکی جب شانزہ نے چھٹکی بچائی کدھر گم ہو گئی ہو بھائی میں کب سے بک بک کر رہی ہوں مجال ہے جو محترمہ کو یہ جواب ہی دے دی کالی بڑی بڑی آنکھوں میں مصنوع خفی سجی تھی ارے نہیں میں تو بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی دوبارہ بتانا کیا کہہ رہی تھی آئیلہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا میں کہہ رہی تھی کہ یونیورسٹی چلو گی مجھے کچھ کام ہے تم بھی چلو داخلے کا کچھ کرتے ہیں اب کے شانزے سنجیدگی سے بولی ہاں کیوں نہیں چلو چلیں آئیلہ نے کھوئی کھوئی لہجے میں جواب دیا تب بھی شانزے کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب پہ گئی آئیلہ ایک بات پوچھوں شانزے کے فکرمند لہجے نے آئیلہ کے دماغ میں احتیاط کی گھنٹی وجہائی تھی ہاں پوچھو زبردستی مسکراتی ہوئے اس نے جواب دیا سب ٹھیک ہے نا آئیلہ مجھے نہ تم ٹھیک لگ رہی ہو نہ یہ سب تم تو کبھی اکیلے ساویلی میں یوں نہ رہتی نہ ہی تمہاری تبیعہ ٹھیک لگ رہی ہے مجھے جب سے آئی ہو اس کمرے میں بیٹھی ہو نہ نکلتی ہو نہ ہستی ہو نہ پہلے کی طرح باتیں کرتی ہو خانہ بھی ماں پرین نے بتایا براہ نام خاتی ہو بس تم ہو اور یہ کتاب میں ہے یہ کمرہ ہے کیوں کیا ہوا ہے تم مجھے تو بتا سکتی ہو آئیلہ نے نظریں جھکا کے تمام ترکوششوں سے آنسو پیئے تھے پھر اس کے طرف دیکھ کے مصنوعی سا مسکرائی تو آنکھیں چھمکی تھی نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں تم وضول میں فکر کر رہی ہو اصل میں میری ہی زیتی یہاں تمہارے ساتھ آکے پڑھنے کی تب ہی بابا کو مجبور ہو کے مجھے بھیجنا پڑا آپس کی بات یہ ہے کہ اصل میں موید لالا چاہتے تھے کہ میں ان کی دولند کے ساتھ رہوں تاکہ وہ نالائک جلدی سے پڑھ لکھ جائے اور لالا کی شادی ہو جائے لہجے میں زبردستی شرارت کی رمک بڑھتے آئیلہ نے بات مکمل کی کچھ مطمئی نظر آتی شانزے نے اس کے تاثران جانچتے ہوئے پھر سے پوچھا سچ کہہ رہی ہونا آئیلہ بلکل سچ آئیلہ نے یقین دہانی کرائی اچھا چلو باہر چلتے ہیں پچھلے سہن میں جھولا جھولیں آئیلہ نے بات بدلنے کو کہا اور اس میں کامیاب بھی رہی اگلے پل ماپڑی کو چائے کا کہتی وہ شانزے کو ساتھ لیے پچھلے سہن کی طرف بڑھ گئی جھولے پہ بیٹھی شانزے اور اکروٹ کے درخت سے ٹیک لگا کے کھڑی آئیلہ ہاتھوں میں چائے کے کپ تھامے کسی پرانی شرٹ کو یاد کر کے کھل کھل آ رہی تھی فروری کی تھنڈی دھوپ شام کل عبادہ اور رہی تھی جب انہیں لگا کہ کسی نے انہیں آواز دی ہو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دونوں نے تسلی کی کہ کوئی نہیں ہے اور پھر سے کشگپیوں میں مشبول ہو گئی ہششش دونوں چونکیں کوئی انہیں متوجہ کر رہا تھا موتاعت نظروں سے اپنے گھر دیکھتی آئیلہ کی نظر حویلی کی دریچوں پہ گئی دریچے میں کھڑا ہے اولا بلشبہ اب گینے سید کا تھا جو انہیں اپنی جانہ متوجہ کرنا چاہتی تھی قریب پہنچیں تھی کہ آپ گینے سید ہزیانی انداز میں ہسنے لگیں شانزے نے خوف زدہ نگاہوں سے آئیلہ کو دیکھا آئیلہ نے حمد کرتے ہوئے دھیرے سے انہیں پکارا امہ کاکی وہ ہستے ہستے چونکی نظر نیچے زمین پہ مرکوز تھی چہرے پہ گزرا وقت دگنا ہو کے سلوٹیں چھوڑ گیا تھا ٹھیک ہے حسین نقشو حویشت میں ڈوبے ہوئے تھے خوبصورت کالے بال جو کمر تک آتے تھے روکھے اور بے جان سے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے ان میں چاندی کی آمیزش انہیں مزید پوری سرار بنا رہی تھی اندر کی طرف ننسی حلکوں میں لپٹی کالی آنکھیں جو کبھی بہت حسین ہوتی تھی اٹھیں تو ان میں وحشت کا پورا جہان آباد تھا ان کی انگاروں جیسی لال آنکھیں آئیلہ پہ ٹگ گئیں آئیلہ کو اپنا سارا وجود جلستہ ہوا محسوس ہوا شانزے کبھی آبگینے کو تو کبھی آئیلہ کو دیکھتی آبگینے آئیلہ کو دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کچھ بربرانے لگی شانزے اور آئیلہ دریچے کے تھوڑا مزید قریب ہوئیں تاکہ ان کی سرگوشی سمجھ سکیں پر ہر کوشش ناکام رہی کہ آہستہ آہستہ آبگینے سید کی بربراہت سرگوشی سے آواز میں ڈھلنے لگی ان کی نظریں اب بھی آئیلہ پہ ٹھیکی تھی تم باغی ہو تم باغی ہو بغاوت تمہارا بھی نصیب ہے الفاظ تھے کہ زلزلہ آئیلہ پٹی پٹی آنکھوں اور ذر چہرے سے ان کی طرف دیکھتی دو قدم پیچھے ہٹی تھی آئیلہ کو یوں ڈرتا دیکھ کے وہ دوبارہ سے ہزیانی کہہ کے لگانی لگی اچانک ہستے ہستے رکی اب کے بولین دولہ جو اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ اس کا قرب آئیلہ اوشان سے اپنے دل میں محسوس کر سکتی تھی ذات نہ دیکھ جلیے ذات کی کیا اوقات عشق دیکھ دل دیکھ رو دیکھ روایات کی زنجیر توڑ عشق کر عشق کر بس عشق کر باقی سب چھوڑ باقی سب مٹی صرف اپنی چاہ دیکھ عشق کو چاہ بنا لا نہ بنا مجھ جیسی ہو جائے گی باقی سب چھوڑ عشق کر عشق 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 کر اب وہ رو رہی تھی سسکتے ہوئے دورا رہی تھی عشق کر عشق سسکی آؤں میں بدنیوں اور آہیں جانے کب چیخوں میں وہ چیختی ہوئی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی اور بار بار عائلہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی عشق کر عشق دریچے پہ سر پٹکتی اور پھر عائلہ کی طرف دیکھ کے کہتی عائلہ کو اپنے ہاتھ پھیر تھنڈے پڑھتے محسوس ہوئے اکا بکا خڑی شانزے ششدر تھی کہ کیا کریں ان سارے بیتے سالوں میں جب سے آب گئے بنے سید گوشہ نشین ہوئی تھی یہ پہلی مرتبہ تھا کہ شانزے نے انہیں دیکھا تھا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ خود نہ سمل پائی تھی آئلہ کو کیا سنبھالتی پر وہ آئلہ سے یہ سب کیوں کہہ رہی تھی اس نے سوچا آئلہ کا خیال آتے ہی اس کی طرف پلٹی پر آئلہ تو جانے کا بسد ہو کر زمین پہ گر چکی تھی گاؤں میں رہتے اسے ایک سال ہونے والا تھا وقت تھا کہ پر لگا کے اڑے جا رہا تھا وقت بیسے بھی کہاں رکتا ہے اور کس کے لئے رکتا ہے وقت تو وہ سر پھر آواز ہے جب اران بڑھتا ہے تو مڑ کے نہیں دیکھتا روز نہیں منزلیں سر کرتا ہے آپ گینے کی باتوں کا سرزائل ہوتے ہی مہنے لگ گئے تھے اس دن ہوش میں آنے کے بعد کئی دن آئلہ بخار میں پھینکتی رہی شانزے اور چچی اس کی مکمل صحتیابی تک اس کے ساتھ رہی آئلہ کو بخار نے تو چھوڑ دیا مگر آپ گینے کی باتوں کا آسیب اس کے ذہنوں دل پہ چھا گیا وہ بہت کوشش کرتی اپنا ذہن بٹانے کو یونیورسٹی میں داخلہ لیا باگیشے پہ توجہ دینے لگی حویلی کو تفسیلی صفائی کرائی پراما پڑی سے اپنے بچمن کے قصے سنتی اپنی باعث سہیلی شانزے کے ساتھ وقت گزارتی پر آپ گینے سید کے الفاظ اس کے ذہن سے نہ چاہتے اکثر عبداللہ کا تصور اور آپ گینے سید کی لفظوں کتال مل اسے اچھا لگنے لگتا وہ عبداللہ کو سوچتی تو کانوں میں ان کی آواز گونچتی ذات نہ دیکھ جلیے بس عشق کر عشق اس کا دل ہر ذات پاکے فرق کو بلا دیتا نہ بابا یاد آتے نہ موید لالہ سے کیا وعدہ نہ امہ کی تربیت پہ لگنے والی تعمدوں کا خیال آتا نہ اپنی زندگی کا اس کا دل بغاوت پہ ہمکنے لگتا وہ سر جھٹکتی استغفار پڑتی پر کانوں میں گونچتی آواز خاموش نہ ہوتی چاہ نہ چھوڑ مجھ جیسی ہو جائے گی آئیلہ بساختہ کانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی آواز مزید گونچتی ذات نہ دیکھ جلیے ذات کی کیا اوقات آئیلہ کتاب کھول لیتی کتاب کے سارے لفظ مٹ جاتے صرف ایک ستر لکھی دکھائی دیتی تم بھی باغی ہو وہ کتاب بند کر کے وضو کرنے چلی جاتی آواز اب بھی آتی دل دیکھ روح دیکھ عشق دیکھ شہادت پڑتی آواز بلند کر دیتی تو کانوں میں گونچتی آواز بھی بلند ہو جاتی باقی سب چھوڑ باقی سب مٹی بس عشق کر عشق آئیلہ کانوں پہ ہاتھ رکھے بھوٹ بھوٹ کے رونے لگتی یہ کیا روب لگا دیا مولا مشکل سے تو میرے دل بے قرار کو سبر آیا اور میں نے خود کو امادہ کیا تھا عبداللہ کو بھلا دینے پہ لیکن یہ کون سا سیب چمٹ گیا مجھ سے وہ روتی اور سوچتی جاتی کیا کرے اس کا دل تو خاموش جھیل کی طرح پرسکون ہو چکا تھا جس کے باغی بیچوں بیچ ایک ننے سے جزیرے پہ اپنی محبت کی قبر بنا کے اس کے قطبے پہ وجہ موت ذات پات جلی حروف میں رکم کر چکی تھی ہر شام کچھ دیر اس قبر پہ گزارتی یادوں کے کچھ پھول نچھاور کرتی نارسائی کے آنسو بہاتی اور لوٹ آتی مگر آپ گینے سیب سے اس کی ملاقات نہیں تو اس کے دنیا ہی بتل دی دل کے پرسکون جھیل میں سمندر سا تلہ تم برپا ہو اور محبت کی جزیرے کو بہا لے گیا قبر سے آزاد ہوئی محبت کسی بدرو کی طرح اس کے گرد دائروں میں چکر کارتی رہی خافی عرصہ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس آسیعیب سے بچ نکلے مگر آخر کار وہ اس آسیعیب کی شکنجے میں پھاسی گئی پورے ایک سال بعد اس نے قبول کیا تھا کہ وہ سچ مچ باغی ہے اس کی روح تو شاید بچون ہی سے باغی ہے بس وجود ہی ہے جو کٹ پتلی کی طرح روایات ذات بات اور خود کو عظیم تر بنانے کی تگدو میں مصروف ہیں کیا کبھی باغی روح اور مکید وجود والے لوگ دیکھیں کسی نے ہمارے اٹ گے دکسہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محفلوں میں یا تنہائی میں خاموش ہی رہتے ہیں جن کے چہروں پہ زردی ملی اداسی اور آنکھوں میں عشقوں کی چمک واضح ہوتی ہے لباس ملگچے اور شخصیہ سوگوا رہتی ہیں لہج شیری مگر الفاظ تعلق ہوتے ہیں انہی لوگوں میں بلا کا ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے اگر آپ ان کی نظر ایک دفعہ ان پر پڑ جائے تو اس مکفل خزانے کو کھولنے کا حساس اس قدر مچ لے گا کہ آپ خود ان کے گرد مندلانے پر مجبور ہو چائیں گے پھر بھی وہ بھی خود میں اس گمسم رہتے ہیں کیونکہ ایسے باغی روحیں اپنے اندر اس قدر بلا کا دوفان بڑپا رکھتی ہیں کیونہ انہیں اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال ہی نہیں آتا بس روح اور وجود کے بیش کی جنگ میں ان کی شخصیت کھو سی جاتی ہے آئیلہ بھی کھونے لگی تھی سجنا سمرنا پہننا اورنا سب بھول سیاہ سلوٹ زدہ کمیز چلوار پہنے رکھتی زیور کے نام پہ وہ واہ دھیرا اس کی چھوٹی سی ناک پہ چمکتا رہتا چمکدار بھورے بال دھیری سی چھوٹی میں گندے نظر آتے تعلیم میں بھی اس لیے دلجسمی باقی نہیں تھی کہ اردو عدب سے لگاؤ باقی تھا چچی اس کی حالہ دیکھ کے کھولتی رہتی جبکہ شان سے روز کوئی نیا مشکلہ ڈھون اور حویلی لے آ دھونگتی پر جب آئیلہ کا دلی اٹھیا تو یہ سب بیکار ہی جانا تھا اور کیا بھی چچی نے کھانے پہ بہت اتمام کیا تھا آئیلہ بار بار شرمندہ سی کہتی اتنے دکلف ہی کیا ضرورتی چچی بس آپ کے حد کی خروت ہی کافی تھی خروت بلوچستان کی مشہور سوغا تھی سڑیوں میں دوسرے پنیر منا کے اسے ململ کے کپرے میں ڈال کے کسی تھنڈی سائے دار جگہ پہ لٹکا دیا جاتا جب پنیر کا سارا پانی نکل جاتا تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے سکھا لیا جاتے ہیں جنہیں پھر سالن بنانے کے وقت گرم کھلتے پانی میں بھگو کے پیس آ جاتا اور یہی کسالن بنایا جاتا بلوچستان کے سوغات کے چرچے دور دور تک ہیں آئیلہ کو بھی خروت بہت پسند تھا تب ہی چچی نے خاص طور پر اس کے لئے بنایا تھا خوب کشکوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور پھر میٹھا کام سے فراغت کے بعد چچی دستر خان سمجھوئے آنے لگیں جبکہ شانزے اور علیزے نے باغ میں پردے کا انتظام کرایا اور آئیلہ کو ساتھ لیے باغ کی سیر کو نکلی آوائل اپریل کے دن تھے جب اس کے گاؤں کے دھوب گرم اور چھاؤں سرد ہوتی ہے باغ اب بھی پہلے جیسا تھا خوبصورت ترو تازہ رنگ و خوشبو سے سچا ہوا شانزے اور علیزے اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے تھک گئیں تو جڑنے کے کنارے بیٹھ گئیں جڑنے کے ٹھنڈے میٹھے پانی میں پیر ڈالنے کا اپنا ہی مزہ تھا آئیلہ کا بھی دل چاہا کہ ان کا ساتھ دے پر اسے چہری کے درختوں تک جانا تھا ابھی تو صرف بادام اور خوبانی کے درختوں کو ہی دیکھ پائی تھی پر باغ میں ہوا کے ہراتے جاتے ہیں اور یونکے سے چہری کی خوشبو آ رہی تھی اس نے حویلی کے سہن میں دھیروں گلابی پھول بکھرے دیکھے تھے یہی غلابی پھول تو وہ خود پہ بکھڑتے پھر سے محسوس کرنا چاہتی تھی خیالوں کے جہاں میں وہ گم وہ تب چونکی جب اس کے پیر غلابی پھولوں کے دنبیز چادر پر پڑے چکی پلکیں اٹھی تھیں سامنے دھیروں کتار سے لگے چہری کے درخت جو غلابی پھولوں کے پیرہن اوڑے شان سے کھڑے اسی کے متاظر تھے ایک گہری سانس لے کے اپنے ادگر پھیلی روح کو ترو تازہ کر دینے والی خوشبو اس نے اپنے اندر اتاری اپنے بیروں کو سٹیپر کی کیسے آزاد کرتے اگلے پل وہ درختوں کے نیچے بچی پھولوں کے نشست پہ جا بٹھی کیا اس سے بڑھ کے کوئی حسین منظر ہو سکتا ہے درختے خوشبود دار تنے پہ سر ٹکاتے اس نے سوچا تھا ہوا کی تھنڈے جونکی اس کے چہرے پہ آتی بھوری لٹوں کو تھوڑا اور چھیڑے تھے جانے کتنے بھول جھڑ کے آئلہ پہ بکھ رہے تھے وہ کھلکلا کے حس دی دور پردے کا انتظام دیکھتا امیر شازین سید چونکا تھا یہ کس کی حسی تھی اسے تجسس ہوا حسی کی آواز کے سمت قدم بڑھاتے شازین کو سامنے چہری کے درختوں کے نیچے بیٹھی آئلہ نظر آگی اس کے پشت ہونے کی وجہ سے وہ پہچان گیا تھا کہ یہ علیزے یا شان سے نہیں ہو سکتی کیونکہ مقابل کے بال بہت لمبے اور دھوب میں سونے کی طرح چومک رہے تھے جب سے وہ لوگ اس حویلی میں منتقل ہوئے تھے اس نے کبھی آئلہ کو نہ دیکھا تھا وہ شان سے کی حمومت تھی اور شازین سے دو سال بڑھی بچمن میں سات پلے بڑھے تھے تجسس نے پھر انگرائی لی اور در اس کا چہرہ دیکھنے کو مچلا شازین نہائی تحتیاس سے دبوے قدموں چلتا درختوں کی اوٹ میں ہو گیا اب وہ آئلہ کو دیکھ سکتا تھا گو سامنے سے نہیں سفید لباس میں ملبوس درخت کے تنے پیسہ ٹکائے آنکھیں عمودے وہ جانے کیا سوچے مسکرہ رہی تھی غلابی رنگ پر اٹھتے سونے جیسے بال اس کے چہرے کو یونانی حسن کی رمک مکش رہے تھے اس کی ناک کا چمکتا نگینہ اور لمبی پل کے حسن کو کامل کر رہی تھی دودیا پیر غلابی پھولوں پر ٹکے اتنے چمک رہے تھے کہ جیسے پھولوں پہ ہی رکھنے کو تقلیق کیے گئے ہوں اور ہاتھ گھٹنوں کے گھڑ لپٹے نور کا حالہ سب بنا رہے تھے کیا یہ وہ عام سی آئلہ تھی جس کے ساتھ اس کا سارا بچمن گزرا تھا اور وہ اور وہی دلالہ مل کے سے کتنا ستاتے تھے موقع ملنے پہ وہ بھی شازین کو ایک دو جھڑکے اپنے بڑے ہونے کا روپ جماتی کچھ تو خاص ہے اس آئلہ میں کچھ نیا اتنا مسہور کن حسن اتنا کامل منظر اس کے دل کی دھرکن بڑی تھی کہ ہوا چلی اور آئلہ پہ پھول برسا گئی اب کے پھر سے وہ گھلکل آئی اور یوں ہی آنکھیں موندے بیٹی رہی کئی پھول اس کی گھوڑ میں گرے اور کئی بالوں میں اولد چکے تھے شازین اس کی حسی کے زیرہ سر بت بنا سانس روکے درختوں کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا اس کا دل چہا کہ پھر سے ہوا چلے اور چہری کے پھول اس پیاری سی لڑکی کو گد گدائیں مگر ہوا تھی کہ نقرے دکھانے لگی نہ ہوا چلی نہ وہ کھل کھلائی شازین کو خیال آیا کیوں نہ درخت کو ہلکا سا جھٹ کے اور اس میں پھول برس جائیں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ درخت کے پاس کیا جس سے ٹیک لگائے آئلہ ویٹی تھی درخت کی اوٹ میں کھڑے اس نے کچھ شاکوں کو پکڑ کے دھیڑے سے جھٹکا اولابی پھول آئلہ پہ بکھ رہے تھے کچھ پور پہ شانی رکسار اور ہونٹوں کو چھوکے نیچے گرے تھے آئلہ کی حسی بے ساختہ تھی مودی آنکھوں سے کھل کھلاتی وہ بہت دلکش لگی تھی شازین کے دل نے اسے مزید مجبور کیا دوبارہ شان کے جھٹکنے اس نے آئلہ پہ غلابی پھولوں کی بارش کی تھی اب کی آئلہ چونکی اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی نظر درخت کے اوٹ سے خود کو دیکھتے شازین پہ پڑی بجلی کسی تیزی سے سیدھے ہوتے اس نے اپنا دوبارہ درست کیا اور نکاب کی انداز میں آدھا چہرہ ڈھکا تھا اجلت سے پہروں میں سٹیپنڈ رستے وہ جانے کموری کہ شازین سے پکار بیٹھا سنیں آئلہ آئلہ کے آگے بڑھتے قدم تھنگ گئے تھے مجھے معاف کر دیں میں آپ کو ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ آدھا چہرہ ڈھکے دو شہد رنگ کہر برساتی نگاہوں نے شازین کو پتھر کا بنا دیا شہمنگی کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ وہ نظریں جھکا گیا ہلابی پھولوں کو رونتی آئلہ کے قدموں کی سنگ اس نے اپنے دل کو بھی رنتے محسوس کیا تھا آئلہ کے امدیانات ختم ہو گئے تھے لالہ نے اس کی واپسی کا سارا انتظام کر دیا تھا واپس جانے سے ایک رات پہلے وہ کمرے میں بیٹھے بیٹھے اکتاس ہی گئی نین جو ویسے اس پہ کم مہربان تھی آسو جیسے نہ آنے کی قسم کھا چکی تھی مجبور ہو کر آئلہ نے سوچا کیوں نہ سہن میں تھوڑی دیر ٹہلا جائے چپل میں پاؤں عرستے والا دالان سے ہزرتے رنگین دریچوں سے آتی پورے چاند کی روشنی عجب سرورت سا برسا کر رہی تھی سفید حویری چاندی میں نہا کر مزید حسین اور پڑسرار لگ رہی تھی ماربل کی روش ختم ہوئی تو اس کے پیر شبنہ میں نہائی غاس پہ پڑے پیروں کو سریپر سے آزاد کرتی وہ بھیگی غاس پہ چلنے لگی اسے لگتا چاند اس کا پیچھا کر رہا ہے جس طرح وہ جاتی چاند اپنی جگہ بدلتا اسے ٹکتا چاند سے آنکھ مچولی کھیلتے اس سے جانے کتنی دیر ہو گئی آخر وہ تھک کے سنگے مر مر کے زینے پہ بیٹھی گئی تھوڑی کے نیچے ہاں جماعت اس کی نظریں اب بھی چاند پہ تھی کاش عبداللہ بھی اس وقت اسی چاند کو دیکھ رہا ہو خیال کی شدت اتنی تھی کہ وہ یوں ہی چاند پہ نظریں ٹکائے بھت بنی بیٹھی رہی اس کی پلکوں کو چھوٹے کئی موتی اس کی زردی مائل رکھ سار پہ بکھ رہے تھے سیاہ ماتمی لباس چاندی میں مزید ملکچہ سا لگ رہا تھا ہم تیری یاد منانے کے لیے ہر طرف فعال میں ہوت ڈھونڈتے ہیں ایک بھولے بسر شیر نے اس کی ہونٹوں پہ دم توڑا تھا کچھ اس کے شہر میں واپس جانے کی اداسی تھی اور کچھ اس شہر سے جڑے درد کے قصے تھے آئلہ کا دل بھر آ گیا گھر کنٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی اسے وہیں سے سکتے جانے کتنی دیر ہو گئی تھی جب کسی کے دستش افقت کو اپنے بالوں پہ محسوس کرتے وہ ایک جڑکے سے سیدھی ہوئی اپنے ساتھ بلکل قریب بیٹھی آپ گینے سید پہ نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھس کی نہ آئلہ نہ بچے یوں روتے نہیں بہادر بند جب عشق جیسا بہادری کا کام کر لیا ہے تو اب درد سے کیا ڈڑنا اب تو زندگی زرد ہی گزرنی ہے تو رونا کیسا اس کے آنسو نرمی سے پوچھتی آپ گینے اسے اپنی سی اپنی سی لگی وہ مبہو سی انہیں دیکھے جا رہی تھی چاند کو دیکھائے لے حسین ہے نا ان کے سوال پہ آئلہ نے ٹرانس کسی کیفیت میں اس بات میں گردن ہلائی تھی تمہیں پتہ چاند کیوں حسین ہے آئلہ کی نفی میں سر ہلانے پر وہ بولی غصے سے دیکھو اور سے دیکھو تمہیں چاند میں داگ دکھائی دے رہے ہیں نا اجلے گوڑے چاند پہ یہ داگ ہی اسے مختلف اور پرسرار حد تک حسین بناتے ہیں اگر چاند پہ داگ نہ ہوتے تو چاند عام سا ہوتا بلکل بیسے جیسے ہمارے ادگت بہت سے خوش شکل اجلے اور خوش باش لوگ پائے جاتے ہیں مگر ان میں کچھ بھی پرکشش حد تک مختلف نہیں ہوتا کیونکہ ان کا وجود بے داگ ہوتا ہے عام سا اور کبھی کبار ہم کسی باجبی انسان میں بہت کچھ پرکشش بہت مختلف محسوس کرتے ہیں تو پتہ ہے تمہیں وہ کشش کیا ہے وہ ان کے وجود کے زخم ہیں ان کی روپ پہ لگے داگ ہیں جو انہیں منفرد بناتے ہیں تمہیں پتہ ہے ایک دانشور کا قول ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت مسکراتے وہ ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہوں یعنی جن میں درد کی آمیزش ہو اور درد ہرہ ایک کا مقدر تو نہیں نا میری جان درد تو اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے لیے عشقے دروہ کر دی جاتے ہیں ہر کسی کسی نے بے زخمی دل کا تمگا عشقی شہادت نہیں دیتا یہ کچھ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ میں جیسے کہ تم آئیلہ نے سراسیمگی سے ان کے چہرے کو دیکھا اور پھر ہٹلاتے ہوئے پوچھ بیٹھی کیا آپ نے بھی عشق عشق شدید عشق بے تہاشا آفگینی نے اس کے ادھورے سوال کا خود ہی جواب دے دیا تو کیا وہ کمزاد تھا آئیلہ نے ڈرتے ڈرتے پھر سے پوچھا کمزاد کمزاد پہچانتی ہو وہ جو حوز کو عشقہ پیرہن بنہ بہنائے وہ ہی ہوتے ہیں کمزاد اور وہ تو اتنا عالی زرفدہ کہ میرے سائی کی بھی عزت کرتا تھا وہ کمزاد کیسے ہو سکتا تھا کیسے آئیلہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے دوبارہ پوچھا وہ میرا مطلب تھا کیا وہ ہمزاد نہ تھا اب کیا آپ گینے بولی تو لہجہ بیگانہ تھا ہمزاد کیا ایک ذات کا ہونے سے ہی بندہ ہمزاد بنتا ہے ذات رنگ نسل نام رتبہ عشق کیا جانے عشق کے لیے تو ہمزاد وہی ہے جو آپ کی رگ و پے میں سرائیت کر جائیں جس کے روح اپنا وجود چھوڑ آپ کے وجود میں آبسے وہ ہمزاد بھی تھا اور ہم جان بھی وہی تو ساہ سب کچھ وہی تو ہے صرف وہی تو ہے خاص میں کچھ چٹولتی ہو اب وہ خود ہی سے ٹوٹے پوٹے لفتوں میں مخاطب تھی آئیلہ حیرانگی اور افسوس کے ملے جلد آسرات کے ساتھ ان کی تکلیف کا اندازہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ انسان کس قدر درد سے گزرا ہوگا جس کے سامنے کوئی ذکر کر دینا اسے ہوش و خٹ کے جہاں سے بے گانہ کرنے لگے اممہ کاکی اممہ کاکی آئیلہ نے انہیں زبردستی اپنی طرف متوجہ کیا تھا وہ اپنی بہش و زیادہ نظروں سے آئیلہ کو دکھنی لگیں کیا ستی بننے کا فیصلہ آپ کا اپنا تھا آئیلہ نے مزید حمد کر کے انہیں کو رہدہ جوابن آبگی نے سید کی ہزیانی حسین اسے خوف زیادہ کر دیا جب سزائے موت کی دو طریقے سامنے رکھے جائیں پہلی پوری دنیا کے سامنے سولی پہ لٹکائے چاہنے کی سزا اور دوسری اکیلے بند کمرے کے پیچھے روز سولی پہ لٹکنے کی تم کون سا چنوگی عزل بچا کے بند کمرے کی موت یا سر عام پھانسی میرے سامنے دو ہی راستے رکھے گئے شادی کر کے کسی کی وفا شہار بیوی بننے کی ادھا غاری یا پھر بند کمرے میں تمام عمر قید تنہائی میں مر کے بھی منافقر کی زندگی نہ چنتی تب ہی میں نے عمر قید کا انتخاب کیا بند کمرے میں قید ہو گئی اسی بند کمرے میں تو میں نے اسے پایا ہے تمہیں پتہ ہے وہ مجھ میں رہتا ہے میرے اندر رہتا ہے مجھ سے بات نہیں کرتا ہے میرے ساتھ ہستا ہے روتا ہے جاکتا سوتا ہے وہ مجھ میں دکھائی دیتا ہے کیا تمہیں بھی دکھ رہا ہے وہ بتا بتا نا وہ بچوں کی طرح آئیلہ کے ہاتھ جھٹک جھٹک کے پوچھ رہی تھی آئیلہ کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا وہ خاموشی سے ان کا نحیف شہرہ دیکھ رہی تھی سنو اس کی آواز سنو وہ میرے اندر ہے اس کے آواز آ رہی ہے تمہیں وہ بول رہا ہے میرکسم ہاں میرکسم سنو ٹوٹی پوٹی لفت وحش زیدہ چہرہ بکھرے بال سیال عباس آج آئیلہ کو ان سے خوف نہیں بلکہ ترس آ رہا تھا کہ اتنے خوبصورت انسان زمانے معاشرے روایات اور لوگ کیا کہیں گے کی بھی چر جاتے ہیں کیا روایات اور اصول انسانی زندگی اور خوشی سے بڑھ کے ہیں اپنے خیالوں میں گمائلہ چونکی آبگین جن کے کب اٹھ کے جا چکی تھی آئیلہ نے ان کی تلاش میں نظر دڑائی سامنے سے فیض سنگ مرمر کی روش پہ وہ کچھ گنگناتی گول دائروں کی صورت میں گھوم رہی تھی ایسے کہ ان کا ایک ہاتھ ہوا میں مولک تھا جیسے انہوں نے کوئی رسی تھام رکھی اور دوسرا ہاتھ پھیلا ہوا تھا آئیلہ نے کوشش کی کہ سن سکے کہ وہ کیا گنگنا رہی تھی فارسی کے کچھ میٹے گہرے لفظ اس کی سماعت تک پہنچے وہ حیران رہ گئی کیا بند کمرے میں آبگینے نے علم حاصل کیا تھا یا عدب پڑھا تھا کیسے شیخ عثمان مروندی کے یہ خوبصورت الفاظ انہیں عزبت تھے اسے یا تھا انہیں عدب سے کبھی چھوکف نہ رہا تھا اور اب وہ اشعار گنگنا رہی تھی کہ عدب کا عشق سے اتنا گہرہ تعلق ہے کہ کسی بھی بے عدب عاشق کو بہادب کر دیتی ہے وہ گنگنا رہی تھی اور گول دائروں میں گھوم رہی تھی نمی دانم کی آخر چون دم دیدار می رکسم مگر نازم بے عی زوکے کے پیش یارمی رکسم تو آ قاتل کے احض بھرے تماشا خون من ریزیں من آ بسنل کے زیر خنجرے خون خوار می رکسم بے جانا تماشا اکن کے در امبو جان باسا بے صد سامان رسوائی سر بازار می رکسم می رکسم می رکسم می رکسم می رکسم کہتی ان کے آواز بلن اور گھومنا تیز ہوتا گیا اتنا تیز کہ اب آئیلہ کو لگنے لگا انہوں نے سچ میں کوئی اندے کی رسی تھام رکھی ہے جس کے سہارے وہ اتنا تیز گھوم رہی تھی دوبٹہ کپکا گر چکا تھا لمبے روکے بکھرے بال شہرہ ڈھام رہے تھے ان کے این اوپر پورے چاند کی روشنی اور پیچھے چاندی میں نہائی ویران سفیر دھویلی آئیلہ کو یہ سب بہت پورسرار سا لگا اس کی نظریں سفیر سنگ مرمر پہ تیزی سے حرکت کرتے ان کے پیروں پہ گئیں خوف کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں سرائت کر گئی اسے لگا جیسے آگینے کے پیروں کے ساتھ دو اور بھی پیر مہورے رکس تھے خوف زد نگاہ ان کے وجود پہ گئیں ادھر بھی آگینے سید کے سیاہ پرہن کے ساتھ کسی کے سفیر پرہن کی جھلک ساپ دیکھی جا سکتی تھی ایک ہاتھ کی جگہ اب دو ہاتھ تو اس نے دیکھی رسی کو تھامے ہوئے تھے پٹھی پٹھی آنکھوں سے انہیں دیکھتی آئیلہ ڈگمگاتے قدموں سے بامشکل حویلی کی طرف بھاگی ہواس با سکتہ سی مسہری پر دھیر ہوتے ہوئے اس نے سر تا پا خود کو کمبل میں چھپا لیا تھا تھر تھر کامپ نے وہ جلدی صبح ہونے کی دعائی مانگنے لگی وہ رات کافی بھاری گزری تھی اگر اسے ذرا برابر بھی اندازہ ہوتا وہ اینسا منظر کبھی بھی دیکھے گی وہ مر جاتی مگر اس حویلی میں کبھی ہوں اکیل ہی نہ رہتی ابھی کل رات کے سہولناک منظر کو یاد کرتے اس کے رونکتے کھڑے ہو گئے تھے آئیلہ نے بے ساکتہ ججڑی لی تھی ان دو سالوں کی روداز اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم ہی کی تو دوڑ گئی تھی ہاتھ میں وہ بے وزن غزل دھامنے ماضی کنگالتے سے جانے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ دوپیر کا چلچلاتا سورج الودہ کہتا حروب ہونے کو تیار کھڑا تھا آئیلہ نے کاغذ وابس کتاب میں رکھا اور مغرب کے لیے وضو کرنے چلی گئی ابھی مکمل وضو بھی نہ کیا تھا کہ ازان شروع ہو گئے شہرے کے گردنگلیاں مسکرتے ہوئے اس کی زبان اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ اکبر کہتی آواز نے اس کے وجود کو پتھر کا بنا دیا وہی رانے گاؤں سے اپنے ہی خالی چہرے کو سامنے لگے وسیع آئینے میں تک رہی تھی یہ شہادت دیتی آواز بے شک اس کی تھی اس کے دل نے بھی شہادت دی آئیلہ سب چھوڑ چھوڑ کے اپنے کمرے سے منسلک تیارس کی طرف بھاگی فلان کی دعوت اب اور اب بھی زیادہ قریب سے سنائی دینے لگی حیال السلاح آئیلہ کی روی روی تھکت تھکاور سے چور آنکھیں اُن کے شکرانے کے آنسوں بہار دیں حیال الفلا وہ وہی تیارس میں سجدے میں گر چکی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر بشک اللہ ہی سب سے بڑا ہے بشک وہی زبردست اور ہر شہ پہ کابو پانے والا ہے آئیلہ کے ہونٹوں نے وہی سجدے میں ہی سرگوشی کی تھی لا الہ الا اللہ ازان مکمل ہو گئی اور ہر سو عالم ہو چھا گیا آئیلہ اجلت میں سجدے سے اٹھی اور دمانہ وار ٹیرت سے نیچے دکھنے لگی اسے پتا تھا کہ اس کے ٹیرت سے صرف ان کے گھر کے پیچھے واقع غیر آباد سنسان پلارس ہی دکھنے تھے پھر بھی اس نے کوشش کی شاید اس کی ایک جلک دکھ جائے اس کی جس نے صرف آئیلہ کی سماعت تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ان کے علاقے کی مسجد میں ازان دی تھی اس کی جس کی یاد کا چراغہ آئیلہ کے گرد حلہ میں رہتا تھا اس کی جس کی آواز سے عشق پہلے اور خود اس سے بعد میں ہوا تھا اس کی یعنی عبداللہ کی آئیلہ کے عبداللہ کی عبداللہ کا سفر مہا جائے نماز پہ بیٹھی سگرہ بیگم کی آواز پہ دبلی پتلی سی مہا تقریباً بھاگتے ہو گئے مختصر سے ذہن کے بیچ ڈرکھے تک تک آئی جہاں سگرہ بیگم عیشہ کے بعد سے اب تک جائے نماز بچائے بیٹھی تھی فجر ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی مگر سگرہ بیگم کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور لبوں پر سسکتی دعاوں میں کمی نہیں آئی تھی جی امی بخلائی ہوئی بیس سالہ مہا نے امی کے چہرے کو فکر سے تکتے ہوگے پوچھا کوئی خبر نہیں آئی اس کی امی جو سیکرو بار اس سے یہی سوال پوچھ چکی تھی ایک دفعہ پھر سے پوچھتی امید بھری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی نہیں امی کوئی خبر نہیں آئی شرمنگی سے اپنی ماں کی آنکھوں میں امید کی وجہ دیئے دیکھ کر مہا دوبارہ سے کمرے کی طرف بڑھ گئی کمرے سے سہن تک کا فاصلہ بامشکل دس قدم تھا کمرے میں بچی مسحری جس میں وہ بیٹھی وہ اپنے قریب سوئی ہوئی بارہ سالہ سنہ اور چھوٹی کے چہرے پہ پھیلے اتمنان کو رشک سے دیکھ رہی تھی امی کی آنسوں میں تر دعا بے آسانی سے سن سکتی تھی اس گھر کا سائبان اب وہ ہے سکندر کو کھو دیا یا اللہ مجھ سے میرا بیٹا نہ چھیننا اس کی کوئی تو خبر لا دے مولا میں بہت لاچار ہوں دو یتیم بیٹیوں کا ساتھ ہے مولا اس سالہ جیسے شہر میں اسے کہاں ڈھونٹی پھیلوں خدایا اس کی حفاظت کر اسے دشمن کے شر سے محفوظ رکھ خدایا میں نے آج تک تیری کسی آزمائش پر افتق نہیں کی مشکل سے مشکل وقت ثابت قدمی سے گزارا دس سال کی بیوگی کٹی ہر مشکل جھیلی صرف اپنے برہا پے کس واحد سہارے کے آسرے مجھ سے میرا شہزادہ نہ چھیننا مولا اس کی خبر لا دے فجر کی ازان ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی اپنی دعا میں مغن پریشان حال سغرہ کو ازان کا دھیان ہی کہا رہا تھا اچانک اس بسیدہ ٹیلی فون کی گونجدار آواز پر کمرے سے ننگے پیر نکل کے بھاگتی مہا اور سجدے میں دعا مانگتی سغرہ بیگم نے ایک ساتھ کہا تھا یا اللہ رحم ہیلو کہتی مہا ہامتی ہوئے مقابل کی بات سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک چیک نمہ آواز میں بولی ایکسیڈنٹ اس کے پاس کھڑی پریشان حال ماں سہمی یا اللہ خیر ماں کے تاثرات بڑھنے کی کوشش میں ان کی ہونٹوں سے نکلا تھا اچھا کب تک گھر آ سکیں گے وہ کیا ہم ان سے ایک دفعہ بات کر سکتے ہیں مہا کے اس تفصار پر ماں نے ریسیور کان سے لگا کے مقابل کا جواب سننا چاہا مگر نہ چاہا مہا اگلے ہی پل وہ جیسے ہی جاگی ان سے کہیے گا کہ امی بہت پریشان ہے ایک دفعہ گھر بات کر لیں کہتی کون رکھ چکی تھی خچوں میں ڈوبی اس کی امی اس کی طرف لپ کی کون تھا اس کی ہی خبر تھی کیسا ہے وہ اور ایکسیڈنٹ جی امی اس بطال سے فون تھا بھائی کا معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو گئے کچھ ہلکے پھل کے زخم آئے ابھی دعا کے زیر اثر سو رہے ہیں جیسے اٹھیں گے انہوں نے کہا وہ ہم سے ان کی بات کرائیں گے ان کا فون بند ہو گیا تھا برنہ وہ ہمیں پہلے ہی فون پر بتا دیتے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش میں مہا زبردستی مسکرائی بھی تھی ورنہ اس کے دل کا حال بھی امی سے جدا نہ تھا یا اللہ تیرا شکر ہے یا مولا تیرا کرم ہے میری بیٹے کی خبر آگئی بشک تو سننے والا بشک تو نے مجھے گونہگار کی سن لی ہے میں تیرا کیسے شکر ادا کروں میرے مولا نہ مانکھوں سے پھر ماہا کو دیکھتے ہوئے بولی چلو جلدی ورنہ فجر قضا ہو جائے گی اور شکرانے کی نفل بھی تو ادا کرنے ہے اگلی پل دونوں ماں بیٹی باہر تخت پر نماز فجر ادا کرنی تھی اور جو ماں ساری رات اس کی خیریت کی دعا کرتے نہ تھکی تھی دوپیر ہونے تک شکرانے کے نفل ادا کرنے کا ارادہ کر چکی تھی ایسی ہی ہوتی ہے اکلوتے بیٹے کی ماں جس طرح بیٹیاں باپ کی چہیتی اور آنکھوں کا تارہ ہوتی ہیں بلکل ویسے بیٹے ماں کے لادلے اور کل کائنات ہوتے ہیں اور پھر جن ماں کے بیٹے اکلوتے اور ان کے گھر کا واحد سائبان ہوتے ہیں ان کی تو جان ہوتی ہی ہے بیٹوں میں عبداللہ بھی سگرہ بیگم کی جان اور دونوں چھوٹی بہنوں کی کل کائنات تھا فجر کے ذان ہونے والی تھی سموندر کے نزدیک اور شہر کی رونکوں سے تھوڑا دور واقعہ چھوٹی سی جھونپڑی میں شاہ آغا فجر کے لیے اٹھے تھے پیلا بھلو جلتے ہی وہ ننی سی جھونپڑی زرد روشنی میں نہا گئی ایک چارپائی ایک سندور زمین پہ بچی بسیدہ سی چٹائی اور پانی کا ایک مٹکا اتنے تھوڑے سے سامان کے باوجود اس جھونپڑی کا مکین بہت امیر تھا خدا کے قرب کی امارت جو ہر قسم کی امیری نام و رتبے اور شہرت سے بڑھ کے تھے انہیں وہ حاصل تھی بھلا جسے اللہ مل جائے اسے اور کس چیز کی چاہ رہتی ہے شاہ آغا نے مسجد جانے کی تیاری کی قریبی واقعالی شانسی مسجد تک موشنے میں روز تقریباً پندرہ منٹوں لگی چاہتے تھے تب ہی وہ فجر سے پہلے ہی مسجد کی طرف قدم بڑھا دیا کرتے تھے ازان رتے میں ہو جائے کرتی اور شہ آغا جب تک پہنچتے جماعت تیار ہوتی تھی اپنی ننی سی جھونپڑی کا ٹوٹا پوٹا لکڑی کا دروازہ جبرم بند کرتے زنجیر چڑھاتے وہ مسجد کی طرف چل دئیے ان کی چھوٹی سی کٹیا سے کچھ ہی دور شہر کا ایلیٹ علاقہ شروع ہو جاتا جہاں سے سمندر کی طرف انتہائی تیز روشنیوں والے کم کمیں نسب تھے جن کی بدولت دور دور زک سمندر اور سہل سمندر دیکھا جا سکتا تھا شہ آغا نے بھی یوں ہی چلتے چلتے اچھٹی سی نظر سمندر پہ ڈالی ہی تھی کہ انہیں سمندر کے قریب کسی انسانی جسم کا ہیولہ سا پڑھا دکھائی دیا یا اللہ خیر کہتے وہ تیزی سے سمندر کی جانب بڑھ گئے ضعیف قدم کسی کی مدد کے خیال سے تیز تر ہو گئے اس علاقے میں رہتے ہوئے انہیں کوئی پینتی سال ہو چکے تھے اس سہل اور شہ آغا کی آنکھوں نے بہت سے ہولناک منظر دیکھے تھے جوان سال خودکشیاں اگوا کے بعد قتل کر کے سہل سمندر پہ لاش فینکنے جانے والے حادثات لاوارس گلی سڑی لاشیں جنہیں سمندر دودھ راز علاقوں سے بہا لے آتا تھا اور پھر جن کی کوئی شناک نہ ہو پاتی تھی خر جتنی لکیریں ان کی آنکھوں کے گرھتیں اتنے ہی فسانے اور رات ان کی آنکھوں میں پوشیدہ تھے کسی انہونی کا خوف ان کے دل کی دھرکن بڑھائے جا رہا تھا نزدیک پہنچنے پہ انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کوئی ابن آدم تھا تقریباً حامتے ہوئے وہ اس کے قریب پہنچے وہ کوئی نوجوان تھا جس کی ہلکی آسمانی شرٹ پہ جا بجا خون کے دھبے تھے سمندر کی دہریں اس کے پیروں تک آتی اور پھر سیر لوٹ جاتی ہوندہ بڑا ہونے کی وجہ سے شاہ آغا کے لئے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ مقابل میں زندگی باقی بھی تھی کہ نہیں کب کپاتے ہاتھوں سے بمشکل انہوں نے اس کا چہرہ ایک طرف کیا تھا وہ ایک اچھا خاصا خوششکل نوجوان تھا شاہ آغا نے دل ہی دل میں اپنے خرچات غلط ہونے کی دعا کی تھی اپنی اونگلیاں اس کی تھنڈی ناک پہ رکھتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی اس کی سانسیں جاری ہیں انہوں نے نیلس دیکھی وہ بھی سستروی سے چل رہی تھی شاہ آغا نے در ادھر مدد کے گھر سے کسی زورو کو تلاشنا کہ اسے چھ فٹ سے نکلے ہوئے اچھوی کامت والے نجمان کو اٹھا کے روڈ تک لے جا سکے کیونکہ یہ اکیلے ان کے بس کی بات نہ تھی سامنے ہی انہیں قریب باقیہ کیفے اور ریسٹوران کے گارز ٹولی کی شکل میں مسجد کی طرف جاتے دکھائی دئیے شاہ آغا نے اپنے وجود میں موجود ساری طاقت جمع کرتے ہوئے انہیں مدد کی علگی پکارا فجر کا وقت ہونے کے باعث شور شرابہ نہ تھا تب ہی ان بانچ گارز کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں شاہ آغا کو زیادہ دکت نہ ہوئی وہ تیزی سے انہی کی جانب آ رہے تھے شاہ آغا نے اس کی شنافت کی گھر سے اس کی جیبوں کو ٹٹولا تو ان کی ہاتھ میں موبائل آ گیا جو سمندر کے بانی میں بھیگنے سے بند ہو چکا تھا انہوں نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کا بٹوہ ہاتھ آیا انہوں نے جنت میں شنافت کی کارڈ نکالا یہی خوش شکل مسکراتا چہرہ کارڈ پر جگمگاہ رہا تھا نام عبداللہ سکندر وہ اتنا ہی دیکھ پائے تھے کہ گارڈ مدد کو آ پہنچیں ان کی جانہ متوجہ ہوئے انہوں نے اس کا بٹوہ اور فون اپنی جیب میں رکھ لیا تیز روشنی نے اس کی عید کھلی آنکھوں کو چندھا دیا تھا دج کی ٹیشیں تھیں کہ اس کے جسم کو کٹ رہی تھی خالی خالی آنکھوں سے چھت کو گھوٹا وہ کافی دیر یوں ہی لٹا رہا آخر کہا ہوں میں اور یہاں کیسے آیا اس کے ذہن میں سوالات ابرتے ہی اس نے اپنے اٹھگر نظر دھوڑائی وہ یقیناً کسی اسپطال کے بارڈ میں تھا اس کے بستر کے گرد پر آویزہ تھا بستر کے قریب ہی ایک شفکر سے بھرپور سفید بارش گھلابی رنگت والے بزرگ تصمیح کے دانوں پر موہی موہ میں کچھ پڑھ رہے تھے وہ اس کے جہرے پر نظر پڑھتے ہی مسکرائے تھے عدلالہ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ان بزرگ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ میں ادھر کیسے پہنچا ان کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے تکلیف ہے ایسے اسے اس لیے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کسی تیز دھار حالے سے اس کے بدن کے ٹکرے کر رہا ہو بابا نے اپنی جسمی مکمل کرتے ہوئے موہی موہ میں کچھ پڑھتے اس کے بالوں پر حیرت ہاتھ پھیڑتے ہوئے اس کے شہرے پر خونکا تھا پھر مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئے اب کیسے ہو بیٹا کیسا محسوس کر رہے ہو عبداللہ نے جواب دینے کی کوشش کی لیکن پیاسے خوشک ہونٹ ہلنے سے کاسر تھے اس نے اپنی دمام تر حمد مجتمع کرتے ہوئے کہا پانی شعاغہ نے قریب ہی رکھا پانی کیا گلاس اٹھا کہ اسے سہارا دیتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے لگا دیا چھوٹے چھوٹے گونٹ لیتا عبداللہ پانی پی چکا تو بے مشکل کہہ پایا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بابا شعاغہ ایک دم شرمندہ سے ہوئے مجھے معاف کرنا بچے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی تھا کہ تمہیں ہوش آئے تو انہیں مطلع کر دوں کیونکہ تمہیں درد کی کوئی دوا نہیں دی گئی تاکہ یہی درد تمہیں ہوش ملا سکے بس ابھی بولاتا ہوں انہیں دیرے سے اس کے چہرے کو چھوٹے ہوئے وہ پردہ ہٹا کے چلے گئے عبداللہ پھر سے چھت کو گھوڑنے لگا اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یہاں اس طرح پڑا ہے تجسس نے جھٹکی کاٹی تو وہ اپنا جائزہ لینے لگا دائیاں بازو پلاستر کی موٹی تہہ کے اندر چھپا ہوا تھا بائیں بازو کی مرہم پٹی کی گئی تھی اور ایک ڈرپ اس سے منسلک تھی سربٹی کی کہی تہوں کے باوجود درد سے پھٹا جا رہا تھا دونوں ٹانگی جگہ جگہ سے پٹیوں میں جکری سونسی محسوس ہوتی تھی ان سب کے علاوہ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا دو غرخت بے رہم چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے اسے سب یاد آ گیا آئلہ سید کی دو حلودہ کہتی مایوس آنکھیں اپنا درد سے بلبلانا ان مکروز چہروں سے رہم کی التجواہ کرنا اور پھر ان کا بے رہمی سے عزد و قوب کرنا اور سمندر کنارے پھینک جانا وہ بڑی مشکل سے اٹھ کے بیٹھا تھا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا چھایا تھا مگر اسے اپنی پرواہ کہاں تھی وہ تو کچھ بھی کر کے کسی طرح بھی آئلہ زک پہنچنا چاہتا تھا اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا امت سر کو ایک خاص سے دباتا وہ درد کی شدت سے آنکھیں میچ گیا کچھ وکر آنا کام ہوئے تو اس نے اپنے ہاتھ کو جھٹک کے ڈرپ کی سوئی نکالی خون کی پتی سی لکی تیزی سے اس کے ہاتھ سے بہنی لگی اپنی حمد مجتمع کرتے ہوئے اس نے اپنے پیروں کو ہلایا درد نے سسکی کی ماندد اس کی ہونٹوں کو چھوا مگر ایک بار پھر آئلہ کے ریت پہ گستے وجود کی تلخ یار اس کے ٹوٹتے ارادے مضبوط کر گئی پہلا پیر زمین پہ رکھنے اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نہیں ڈانوڈول سا اس نے دوسرا پاؤن بھی زمین پہ رکھا کچھ دیر وہیں بیٹھیں خود ہی اپنی حمد بندھانے کے بعد اس نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی قدم اٹھانے سے روک رہے تھے اور فکر جانا تھا کہ مچھلنے پہ مجبور کر رہا تھا اپنا پورا زور لگاتے ہوئے اس نے کامتے وجود کے ساتھ پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ ڈاکٹر سمیش آغا واپس آ چکے تھے اور اب شدید حیرت کے عالم میں اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہے تھے ڈاکٹر تیزی سے عبداللہ کی جانب بڑھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں عبداللہ نے پلاسٹر شدہ ہاتھ سے اپنے نزیق آتے ڈاکٹر کو پیچھے دکھیلا ڈاکٹر جو اس اچاندہ کفتات کیلئے تیار نہ تھا لڑکھرایا پھر جب تک سملہ عبداللہ بستر کا سہارا چھوڑ کر تیزی سے قدم بڑھانے کی کوشش میں بری طرح زمین بوس ہو چکا تھا شاہ آغا ڈاکٹر اور نیرس اس کی جانب لپکے عبداللہ جانا چاہتا تھا اور وہ کوشش بھی کر رہا تھا مگر ڈاکٹر اور شاہ آغا مسلسل اسے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے ہاتھ چٹکتا عبداللہ لگتار جانے کی ضد کر رہا تھا وہ اسے مار دیں گے آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں جانے دے مجھے میں نے اس کی بے گناہی کی گوائی دینی ہے میری آئیلہ پتہ نہیں کیسی ہوگی درد وحشت فکر عبداللہ سکندر کی لہجے میں چیخ چی کر بولتے یہ تینوں انصر عشق کی نشاند ہی کر رہے تھے وہ کیا خوب کہتے ہیں عشق اور مشت چھپائی نہیں چھپتا شاہ آغا کی سمجھ میں بھی ساری باتیں آنے لگی تھیں وحشت سے چکتی اس چاندار نوجوان کو گہری نظروں سے تکتے وہ پیچھے ہٹ گئے عبداللہ جو پہلے ہی قابو میں نہیں آ رہا تھا اب تو اسے کنٹرول کرنا ڈاکٹر کو ناممکن سا لگا نرس انجکشن تیار کرو چل دی نرس کو ہدایات دیتا ڈاکٹر بمشکل عبداللہ کو کابو کی ہوئے تھا جس کے برداشت اب آخری حد کو چھو رہی تھی اور وہ زور زور سے چلانے لگا اس کا سارا وجود وحشت میں ڈوبا ہوا تھا اپنے درد کا حساس اسے جیسے تھا ہی نہیں کئی زخموں کے ٹانک کے ادھر چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا اور وہ تھا کہ جانے کی رٹ لگائے بے دردی سے اپنا سر پیچھے فرش پہ پٹا کھرا تھا نرس نے اجلت میں ڈاکٹر کو سرائن تھواتے ہوئے مضبوطی سے عبداللہ کے بازو کو پکڑا انجیکشن لگتے اس کی مضاہمت مدھم پڑھتے پڑھتے ختم ہوئی تھی شاہ آغا نے سراسیمہ نظروں سے بے ہوش عبداللہ کو دیکھا اب کیا کیا کہ اس کی ماں کو تسلی دلائیں گے وہ یہ خیال انہیں پریشان کی اجوارہ تھا وہ تو ماں تھی انہیں کیسے یقین دلائے کوئی جب سے شاہ آغا نے اس کی سم دوسرے فون پر ڈال کے انہیں مطلع کیا تھا اور بات کرانے کا وعدہ کیا تھا تب سے اب تک ان کے بے حساب کارس آ چکی تھی انہیں باہرہ اس کی خیالیت کی یقین دھیانی کرانے کے باوجود وہ صرف ایک عبداللہ کی آواز سننے پر بازد تھی ماں کا وجود تو اس دن ہی وہم وزوزوں کی عماجگہ بن جاتا ہے جب اس کی کوک میں پنمتی اولاد پہلی دفعہ اپنے ہونے کا حساس دلاتی ہیں پھر دنیا کچھ بھی کہے چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر اگر ماں کا دل مطمئی نہیں اسے چین نہیں آئے گا شاہ آغا انہی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ دوبارہ سے فون بجا اور سکرین پہ جلی حروف میں لفظ امی جگمگانے لگا آج صبح سے سگرہ بیگم تخت پہ بیٹھی بیرونی دروازے پہ نظر جمائی ہوئی تھی بیٹے کی آنے کی خبر نے تو جیسے ان کے وجود میں خوشی کی لہت دورا دی تھی چلچلاتی دھومے انہیں رحمت کی پھوار کے مستادک لگ رہی تھی حبداللہ ایک ہفتے اسبطال میں رہ کے آج گھر واپس آ رہا تھا اس دوران ماہ اور سنہ اسے ملنے بھی گئی تھی مگر وہاں رک نہیں سکتی تھی دو جوان بیٹیوں کے ساتھ اکیلے تو سکرہ بیگم کو گھر پہ نیند نہیں آتی تھی کہاں انہیں اکیلہ گھر پہ چھوڑ کے اسبطال جاتی ماہاں ماہاں کے بکارنے پہ کچن میں کھانا بناتی ماہاں نے وہی سے صدا لگائی جی امی مریانی کو دم لگ گیا بھائی آتا ہوگا ان کے سوال میں ماہاں کی مسکراہت بے ساختہ تھی کب کا لگا دیا تھا امی آپ کہیں تو پلیٹ میں نکال کے دروازے پہ کھڑی ہو جو بیٹی کی شرارہ سمجھتے ہوئے بھی انہوں نے معصوم بنتے جواب دیا نہیں رہنے دو وہ آئے تو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی اب کے ماہاں کی کھلکلات ان کی سماس سے مخفی نہ رہ سکی وہ مطمئن سی دوبارہ دروازے کی جانب دیکھنے لگی کہ اچاتی ہوتی دستک نے انہیں چونکا دیا بے ساختہ خوشی سے نحال ہوتی ہوئی وہ ننگے پیر پیرونی دروازے کی اور دونی دروازے کی اور سے بیٹے کا کمزور زردی میں ڈوبا چہرہ دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹمٹمائی تھی بیٹے کو گلے سے لگاتے اس کی پٹیوں میں جکریں نحیف وجود کو سہارا دیتے اندر کمرے تک لے آئیں ان کے پیچھے ہی ٹیکسی والے کو کرایا دیتے شعاغہ بھی اندر آ گئے تھے بھائی کے آنے کی خبر سنتی مہا کچھن سے تقریباً بھاگتے ہوئے آئیں کمرے میں شعاغہ کی مجودگی نے اسے تھوڑا سا سمٹنے پر مجبور کیا تھا شعاغہ سے تو وہ سب با خوبی واقف ہو چکے تھے مگر پھر بھی وہ دہان میں پان سی دبتے قدر والی لڑکی لوگوں میں گھلنے ملنے سے کتر آتی تھی دھیرے سے اسلام علیکم کہتی مہا نے نہ مانکوں سے بھائی کے چہرے کو دیکھا بہن کی آنکھوں میں چھپے اندیشے دیکھ کے وہ زبردستی مسکر آیا شعاغہ نے مہا کو دوائیں تمہا کے ڈاکٹر کی ادایات سمجھائیں اور جانے کی اجازت مانگی بابا خانہ تو کھا کے جائیں آپ کتنے احسانات ہیں مجھ پہ میں ایسے آپ کو جانے نہیں دوں گا عبداللہ کی نحیف آواز کمرے میں گنجی دیں نہیں بیٹے آج نہیں آج میرے نصیب کا رزق کہیں اور پکا ہے مجھے اجازت دو میں جلد ہی دوبارہ آؤں گا وہ معذر کرتے ہوئے اٹھ کے عبداللہ انہیں روکنا چاہتا تھا مگر اسے احساس تھا کہ اتنا تو کوئی بھی اپنا نہیں کرتا جتنا پچھلے دنوں شعاغہ نے اس کے لیے کیا تھا اب اگر وہ جانا چاہتے تھے تو یقیناً ان کی کوئی مجبوری تھی آپ وعدہ کریں کہ مجھ سے ملنے جلد آئیں گے عبداللہ ناک چڑھائی کسی بچے کی طرح ان سے زد کر رہا تھا ایک شفیق مسکرات کے ساتھ وہ بولے ہاں کیوں نہیں کل ہی ملنے آؤں گا وعدہ رہا بس اب تم نے پرشان نہیں ہونا اور زیادہ سوچنا نہیں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اچھا اس بات میں سر ہلاتے عبداللہ نے دھیرے سے کہا اللہ حافظ مسکراتے شاہ آغا نے مہا کے سر پہ ہاتھ پھیٹتے بلند اللہ حافظ کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے امی پہلے ہی عبداللہ کے لئے خانہ لات چکی تھی اب مہا اور عبداللہ کمرے میں اکیلے تھے چھوٹی بہنوں کا بڑے بھائیوں سے انہوں کا ہی رشتہ ہوتا ہے بچویں میں بھائیوں کی ہر شرارت میں ان کا ساتھ دیتی ہیں اکثر ان کے حصے کی ڈانٹ بھی باخوشی سن لیتی ہیں اور جب بڑی ہو جاتی ہے تو بھائی کے لاکھ چپانے پر بھی ان کے سب کرتوتوں کی خبر رکھتی ہے اکثر تو بھائی خود ہی بتا دیتی ہیں نہیں تو ان کے کمری کی صفائی کے دوران کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جاتا ہے جس سے بہنیں سب خبر لگا لیتی ہیں بابا کے نکلتے مہانے مشکوک نگاہوں سے بھائی کو تکا عبداللہ نے بے ساختہ رخ مورا بھائی مہا چلتی ہے ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی میں سب جانتی ہوں اب سچ سچ بتائیں اس دن کیا ہوا تھا کمز کمز آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا عبداللہ نے جکی ہوئی لال آنکھیں اٹھا کے چھوٹی بہن کے خفا خفا سے چہرے کو دیکھا سب ختم ہو گیا مہا وہ پہلی دفعہ مجھ سے بات کرنے آئی تھی اس کے بابا پتہ نہیں کہاں سے وہ بے گناہ تھی مہا اس کا کوئی قصور نہ تھا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا ہوگا وہ بلکل معصوم ہے میں کیا کروں کہیں سے اس کی خبر آتی ہی نہیں کہاں سے اس کی خبر نہ ہوں کس سے پوچھوں بتا مہا کیا قصور تھا ہمارا مہا جو نہ مانکو سے اپنے بڑے بھائی کو بے رب جمدوں میں اپنا درد بیان کرتے سسکتی ہوئے دیکھ رہی تھی دل ہی دل میں بھائی سے مخاطب تھی عشق ہے آپ دونوں کا بھا قصور بھائی ہمارا معاشرہ کہاں دل دیکھتا ہے کہاں پاکیزگی دیکھتا ہے معاشرہ تو عشق کے این کو اسمت نہیں اریانی سمجھتا ہے عشق شین سے انہیں شرافت کی نہیں شراب کی وہ آتی اور عشق کاف سے انہیں کوئی کرینہ سکھانے کی بجائے کہر برسانہ یاد دلاتا ہے یہ عشق سے نفرت کرنے والوں کا معاشرہ ہے بھائی یہاں ہر گناہ کے لیے عدالت ہے کوٹ کچہری کے چکر ہے جبکہ عشق کی سزا موت ہے خیرت کے نام پہ قتل ہے یہاں عشق کے قاتل کے لیے کوئی سزا نہیں اور وہ اپنا سینہ بھلا کے دندناتہ اس معاشرے میں گم ہو جاتا ہے شادی والے گھر کی رونک ہی نیرالی تھی میر ابراہیم سید کے کلوتے بیٹے کی شادی تھی وہ اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے اس پوش علاقے میں واقع ان کا شاندار منگلہ ننے منے دھیروں بڑھ کی کمکموں سے سجا ہوا تھا چچا ابراہیم سید کے گھر بھی کم رونک نہ تھی دو گلیاں دور تو ان کا گھر تھا کوئٹہ شہر کے حالات ان دنوں کافی خراب تھے تب ہی شادی کراچی میں ہونا قرار پائی تھی ہر سورنگو بوک کا راج تھا سکینہ سید صحابہ کو سرکو جانے کی بھی فرصت نہ تھی ساری ذمہ داریاں ان کی کندوں پہ آ پڑی تھی ان سب کا خیال تھا کہ آئیلہ آئے گی تو ساری ذمہ داریاں سنبھا لے گی مگر آئیلہ تو جس دن سے آ کے اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی پھر نکلی ہی نہیں شادی کا گھر اتنی مصروفیت کسی کا دھیان بھی اس کی طرف نہ گیا ایک ذاکرہ تھی جو اس کا ناشتہ اور خانہ وقت پہ پہنچا دیا کرتی تھی مہید سید بھی گاؤں کیا ہوا تھا وہ ہوتا تو بہن کو ضرور اپنی خوشیوں میں شامل کرتا گاؤں کا سارے اندرام اسے خود دیکھنا تھا اکلوتا جو تھا کوئی بھائی ہوتا تو اور بات تھی ویران حویلی کو بھڑکی کم کموں سے سجوا دیا گیا تھا اپنے مریدوں اور جدی پشتی خدمت گزاروں کے لیے انہیں یہی کرنا تھا جو بھی کرنا تھا کیونکہ ان لوگوں کا کراچری کے شادی میں شرکت کرنا تقریباً ناممکن تھا مہاپری نے دھولک کا اعتمام کیا حویلی کے سہن میں خواتین کے لیے جبکہ باہر دیرے پہ مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا مہید کو دولہ بننے سے پہلے ہی دولہ بنا دیا گیا مریدوں نے مہندی کی رسم کا اعتمام بھی کیا ہوا تھا بارحال یہ ان کی روایت تھی مہندی کی رسمہ دا کی گئی بلوچی برہاوی ایک لوگ گیتوں پیتن نے سماہ ہی بان دیا پھر خانہ خلا کھلا تو مہی سید کے اندر جانے کا موقع ملا حویلی کا سہن خواتین سے کچھ کچھ بڑھا پڑا تھا مہید کی جلک دیکھتے ہی ماپری اور کچھ خواتین اس کی طرف لپکی برہاوی لوگ گانہ حویلی کی خاموشی کو چیڑا تھا پیتی نہ چادر مبارک باد مرنے سوفے پہ آکے بیٹھا ماپری اجلت میں گئی اور اس مندان کی دھونی سرگاہ کے لئے ہائی اس مندان بلوچستان میں پائے جانے والی ایک جڑی بوٹی ہے جس کی دھونی قدیم وقتوں سے نظر بعد جادو اٹونے سے انجات کے لئے مشہور ہے مہید کے لئے یہ سب کافی سکا دینے والا تھا مگر کیونکہ یہ روایت تھی وہ وہیں بیٹھا رہا اس کا خیال تو مہید کو بھی نہ آیا تھا اسے احساس ہا کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وہ تو زندہ ہو کے بھی زندوں میں نہ تھی اس کمرے میں اس کی نوجوانی نے جوانی اور پھر برہاپا کے لبادے اوڑے تھے لیکن کبھی کسی نے یہ خیال نہ کیا تھا کہ اتنے برسوں سے وہی دو تین سفید و سیاہ جوڑے پہنتے اور دھوتے ان کا کیا حشر ہو گیا ہوگا اسی شاندار حویلی میں ایک ویران مکین برسوں سے کنسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے کہ بتیجے کی خوشی میں شامل تک نہ کیا گیا تھا بلکہ آج تو اسے بھوکھا سونا تھا کہ ماں پڑی اسے کھانا دینا بھی بھول گئی تھی اکثر انچی شاندار امارتوں کی بنیادیں کچھی اور کمزور ہوتی ہیں باہر سے دیکھنے والے ان کی حسرت اصلیہ جانے بغیر کرتے ہیں اگر حویلیوں کی مضبوط دیواروں پر ان میں رہتے سکتے لوگوں کے قصے لکھ دیے جائیں تو کوئی ان کو حسرت سے نہ تکے سعیدے میں سر جگائے آفگینے دیر تک سوچتی رہی باہر سہن میں پندال سچ چکا تھا آتشی گولابی اور نارنجی پھولوں کی سجاوٹ نے سہن کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا ہر سودیے پھول خوشبو اور روشنیوں کا شہر تھا آئیلہ اپنے کمرے کی ٹیرہ سے سہن کا جائزہ لے رہی تھی جہاں سے پیچھے والے خالی پلات کی کائی پلٹ کا بھی جائزہ لیا جا سکتا تھا سہن میں خواتین کا انتظام جبکہ پلات میں مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا کچھ دیر کو ہی سہی آئیلہ کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا بھائی کی خوشی کے خیال نے اسے اور بھی مطمئن گیا تھا میں نہ سہی لالا اور شان سے ہی سہی کسی کو تو مکمل خوشیاں نصیب ہوں اس نے دل ہی دل میں سوچا عبداللہ ابھی روزانہ ازان مغرب ادا کرتا تھا شروع شروع میں یہ ازان اس کے درد میں اضافے کا باعث بنتی تھی خصو و خشوص نماز ادا کرتی تھی بس اب فرق صرف اتنا تھا کہ اسے سکون ملنے لگا تھا عبداللہ بھی سکون دینے لگا تھا وہ اپنی سوچوں میں گم ٹیرس میں کھڑی تھی اسے پتا بھی نہ چلا کب میر صاحب کی گاڑی گیٹ سے اندر آئی تھی گاڑی سے اترتے میر صاحب کی نظر بے خیالی میں ٹیرس میں کھڑی کھوئی کھوئی سی آئیلہ پہ گئی تھی گوکے ٹیرس کا رخ ویرانے کی جانب تھا مکر پھر بھی میر صاحب کو کئی وہموں نے گھیڑ لیا تب ہی وہ وہیں کھڑے رہ کے دیکھنا چاہتے تھے کہ آئیلہ وہاں کیوں استادہ ہے شک کا بیچ ہی کچھ ایسا ہے کہ ایک دفعہ جس رشتے کے بیچ آگ اگائے پھر چاہے ہزار بار اس کا سر کچھلا جائے کسی جنگلی وجہاری کی طرح وہ اور تیزی سے بڑھتی ہے میر صاحب کے دل میں بھی شک تھا جو انہیں وہیں کھڑے رہ کر آئیلہ سید کی ٹو لینے پہ مجبور کر رہا تھا وہ وہیں کھڑے رہتے کہ مغرب کی ایزان پہ آئیلہ کی جنبش اور چہرے کے سکون نے انہیں حیران کر دیا اور سکون چہرے کے ساتھ سراپر سمات بنتی آئیلہ مغرب کی ایزان کو کسی جذب کیسی کیفیت میں سننے جا رہی تھی جیسے یہ ایزان اقتطام کے قریب ہوئی اپنا دوبتہ نماز کے انداز میں لپیٹ تھی وہ میر صاحب کو شرمندہ کر گئی تو کیا آئیلہ زان مغرب سننے وہاں کھڑی تھی کہیں میں اس پہ شک کر کے زیادتی تو نہیں کر رہا میر ابراہیم سید کی برسوچ نگائیں خالی ٹیرس پہ ٹکی تھی جبکہ آئیلہ نماز ادا کرنے کمرے میں جا چکی تھی رنگوں بھو روشنیاں اور پھول چچا افراہیم سید کے گھر میں بھی کوئی کمرونک نہ تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شانزے کی مہندی لے کے وہ لوگ یہاں پہنچے تھے خوبصورت شوک رنگوں کی امتزاج اور گھوٹے کی نازکتی کڑھائی والے گھرارے میں ملبوس شرمائی شرمائی سی شانزے بہت پیاری لگ رہی تھی یوں تو ان کے ہاں رواج تھا کہ دولن جب سے مائیوں بیٹھتی اپنا چہرہ گنگٹ میں چھپائے رکھتی مگر آئیلہ نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اور اب شرارہ سے شانزے کو چھیڑ رہی تھی بلکل بھی روب نہیں چڑھا تم پہ اور ایک لالہ ہے کہ سونے کی طرح چمک رہے کوئی جوڑ نہیں چڑھے ل تمہارا ان سے آئیلہ کی شرارت پہ شانزے کی دبی دبی سی حسین اسے بھی مسکرانے پہ مجبور کیا تھا اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ جناب کا شکر جو آج کم سے کم سیاہ رنگ کا پیچھا چھوڑ دیا تم نے کتنا جچ رہا ہے لال رنگ تم پہ شانزے نے اس کی دل سے تعریف کی تھی بس کیا کرتی مجبوری تھی لالہ کو لال رنگ پسند ہے اور یہ جوڑا ان کی طرف سے تحفہ ہے پہننا پڑا لالہ کو تو لال رنگ اتنا پسند ہے کہ تمہارے لیے بھی شادی کا جوڑا لال اور اپنے لیے بھی لال بنوایا ہے آئیلہ کے لفظوں نے پھر سے شرارت کا لبادہ اڑا اپنے لیے بھی شانزے کے حلق میں الفاظ بھسے تھے ہان تو اور کیا شرارت سے کہتی آئیلہ اس کے پاس سے اٹھی تھی مہندی کی رسم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا تمام خواتین باری باری آتی شانزے کی ہتھیلی پہ دھڑے پتے پہ مہندی لگاتی مٹھائی کھلاتی اور دعائیں دیتی اس کے بعد مہندی لگانے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ان کی ہاں رواج تھا کہ مہندی لگانے والیوں کو مدو کیا جاتا جو پہلے دولن کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کا آغاز کرتی اور جیسے ہی دولن کو مہندی لگنا شروع ہوتی باقی لڑکیاں مہمان خواتین کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے لگتی اسے یہ سب بالکل نیا نیا لگ رہا تھا خاموشی سے دور کھڑے وہ سب رسومات اشتیاک سے دیکھ رہی تھی کہ چچی ایک دفعہ پھر سے اس کی بلائیں لیتی اسے خود سے لپٹا گئی آج چچی نے یہ حرک جانے کی تھی دفعہ دورائی تھی آئیلہ کو تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا چچی کا ایسے بار بار محبت جت لانا اسے خٹک رہا تھا اسے خود سے لپٹا ہی چچی نے علیزے کو آواز دی علیزے سب سے اچھی مہندی لگانے والی سے کہو کہ میری گودی کے ہاتھوں پہ سب سے پیاری مہندی لگائے اتنی پیاری جتنی ہی آج لگ رہی ہے ہزار ہزار کے کئی نوٹ اس پہ وارتی وہ شانزے کی طرف بڑھ گئیں اور علیزے سب سے اچھی مہندی لگانے والی کو اس کے پاس لے آئیں وہ کوئی دیر عمر خاتون تھی جو اپنے فن میں یکتہ تھی خوبصورت مہندی کے لیے ان کا چرچہ دور دور تھک تھا گہری نظروں سے آئیلہ کا جائزہ رہتی وہ بولی آپ کس طرح کی مہندی چاہ رہی ہیں دل تو کیا کہتے کس طرح کی نہیں پر بھائی کا خلہ خلہ سا چہرہ نظروں کے سامنے گھون گیا جو آئی سفید کمیشل بار پر کالی واسکٹ پہنے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا آئیلہ کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ جس سے اس کے بھائی کی خوشی کسی طرح بھی متاثر ہو تب ہی زبردستی مسکراتی ہوئے آئیلہ نے جواب دیا جس طرح کی مہندی لگانے میں آپ کو آسانی ہو لگا دیں اور اپنی دودیا زیلی اس کے سامنے پھیلا دی جس کی کلائی میں لال غلابوں کا گجرہ مہک رہا تھا خاتون ایک ہاتھ میں مہندی سنبھالے دوسرے ہاتھ میں اس کی ہتیلی تھامے کچھ در خالی نظروں سے اس کی ہتیلی کو گھوٹی رہی پھر خاموشی سے مہندی لگانے لگی ابھی انہوں نے آدھے ہاتھ میں ہی مہندی لگائی تھی کہ آئیلہ کا دل اکتا گیا اس نے اکتاڑ سے بچنے کو مہندی والی خاتون سے بات چیت کا آغاز کیا آپ کو کتنے سال ہو گئے مہندی لگاتے ہوئے جواب سپارٹ لہجے میں ملا پچی سال پچی سال آئیلہ اپنی لہجے کی حیرت نہ چھپا سکی جی ہاں پچی سال میں بچون میں امہ کے ساتھ گھرگر چوڑیاں بیچنے جاتی تھی امہ کو ہاتھ دیکھنے کا فن بھی آتا ہے مجھے چوڑیوں کے بے حساب ڈبوں سے نفرت تھی جنہیں کندوں پہ لادے میری ماں میلوں کو لوہو کے بیل کی طرح چلاتی تھی میں نے بچون ہی میں تیہ کر لیا تھا چوڑیاں کبھی نہیں بیچوں گی تب ہی مہندی لگانے کی طرف رجحان گیا مجھے اپنا ہاتھ دیکھنے کا ہنر بھی دے گئی وہ ضرور اچھے سے ہو جاتا ہے مہندی ادوری چھوڑ وہ آئیلہ کو اپنی مختصی سی رو دا سنانے بیٹھ گئی سچ میں آپ کو ہاتھ دیکھنا آتا ہے میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں میرے نصیب میں کیا ہے آئیلہ کے لہجے میں اشتیاق بولا تھا مہندی والی خاتون نے تھوڑی دیر آئیلہ کے میک اپ سے آری حسین چہرے کو دیکھا پھر بولی میں تمہارا ہاتھ پہلے ہی دیکھ چکی ہوں آئیلہ کا اشتیاق مزید بڑھا اچھا تو کیا ہے میرے ہاتھ میں خاتون نے مضبوط لہجے میں کہا کچھ نہیں تمہارے ہاتھ کی لکیرے کہتی ہیں تمہارا ہاتھ تو نصیب دونوں خالی ہیں میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس قدر بنجر ہاتھ نہیں دیکھا تمہارے نصیب میں اکیلہ رہنا ہے کسی کا ساتھ نہیں کسی اپنے کی جلک نہیں دیکھتی تمہاری لکیروں میں تم بدقسمتی کا پتھر ہو سونے کو بھی چھوگی تو مٹی کر دوگی آئیلہ نے پتھرائیو نظروں سے خاتون کا سپارٹ جذبات سے آری چہرہ دیکھا اس کے ساملے چہرے کے عام سے نقوش منمل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے اسے اس کے چہرے میں کئی چہرے گڑمون ہوتے نظر آئے بابا کا چہرہ تم دھوکے باز ہو کہتا دکھا تو کبھی اممہ کا کاکی تم باغی ہو کہتی ہی نظر آئی آئیلہ نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے کھینچا خوف اور وحشت کی دھیروں درارے اس کے خوبصورت نقوش بگا رہی تھی پیچھے کی طرف تیج سے اس قدم اٹھاتے اس کی خوف زدہ نظریں اب بھی اس کے چہرے پہ تھی تیجی سے دوگٹہ سر پہ اٹھی آئیلہ کو یہ بھی دھیان نہ رہا کہ ہتیلی پہ سجی ادھوری مہندی نے اس کا لال دوگٹہ داگدار کر دیا تھا لڑکیوں کی جرمت میں بیٹی دھولک بجاتی زاکرہ کی نظریں اپنی گودی پر تھی انہیں یوں پریشان دیکھ کر وہ ڈھولک چھوڑ چھار کر ان کی طرف بھاگی کیا ہوا گودی سب خیر ہیں آپ ٹھیک ہیں زاکرہ کے تفکر سے پوچھنے پر آئیلہ بری طرح چنکی پھر خوف دادہ لہجے میں زاکرہ سے مخاطب ہوئی زاکرہ مجھے گھر لے چلو نا مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے آئیلہ کی کبکبہ ہٹوے زاکرہ نے اس کی چادر اس کے گڑ لپیٹی اور گل محمد سے گاڑی گیٹ پر لانے کا کہہ کر اسے سہارا دیتی ہوئے گاڑی تک لائی سکینہ صاحبہ کو خبر ہونے تک وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی لوگ کیا کہیں گے سے زیادہ انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہو رہی تھی جو گھر پہنچنے تک بری طرح سے بخار میں پھینک رہی تھی زاکرہ گودی کیسی ہے اٹھ گئی ہے آئیلہ کی کمرے سے نکلتی زاکرہ کو دیکھ کر سکینہ صاحبہ نے اس سے پوچھا ابھی اٹھی ہیں وہ ساری رات بخار میں تپتی رہی تھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کرتی رہی مگر بے سود اب دی طبیعت کچھ سملی ہے ان کی تبھی ان کو ناشتہ لینے جا رہی تھی ان کو تفصیلن جواب دیتی زاکرہ سیریوں کی طرف بڑھ گئی سنو میری چائے بھی اندر ہی لے آؤ پر سوچ انداز میں سے حدایات دیتی سکینہ صاحبہ آئیلہ کی کمرے کی جانب بڑھ گئیں کمرے میں وسید ریچوے کی بدولت صبح کی میٹھی میٹھی دھوب اور تھنڈی ہوا کے جھونکے رکسان تھیں سہن میں لگے بے حساب غلابوں کی خوشو ان کے رکس کے لیے خوبصورت سی دھن چھیرے ہوئے تھے سکینہ صاحبہ نے ایک بار بھرپوس سانس لیتے ہو آئیلہ کے کمرے کی تازہ سی صبح کو اپنے اندر اتارا ان کی متلاشی نظروں نے ٹیرس میں کرسی پہ دونوں پیڑ سمیٹے بھیٹی آئیلہ کو دیکھ لیا تھا وہ خاموشی سے اس کے پاس کرسی پہ آکے بیٹھ گئیں آئیلہ کی روئی روئی لال آنکھیں نیلی آساف آسمان پہ مولک کی جانے کتنی دیر یوں ہی خاموشی کا پہرا رہا کہ آخر سکینہ صاحبہ نے چپ توڑی کل کیا ہوا تھا آئیلہ آئیلہ بنا چونکی ان کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھنے لگی اسے پتا تھا اس کی ماں تب ہی اسے آئیلہ کہہ کے پکارتی ہیں جب کچھ بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے اممہ کچھ نہیں بس دل گھبرا گیا تھا ادھر پتا تو ہے آپ کو نہیں پسند مجھے عجیب سی رسمیں خود کو آلو عرفہ دکھانے کی کوشش ہے بیٹی کی تاثرات بڑھتی سکینہ صاحبہ کو آئیلہ آج بھی کئی سال پہلے کی وہ نننی سی آئیلہ لگی جو اس شام حویلی کے سہن میں چائی پیتی سکینہ صاحبہ کو متفکر چھوڑ گئی تھی آپ نے ایلس ان ڈاؤنڈر لینڈ دیکھی ہے اممہ آپ کو پتا ہے اممہ مجھے اپنا آپ ایلس جیسا لگتا ہے اس حویلی اس ماحول میں یکسر اجنبی کوئی کیوں نہیں سمجھتا مجھے اممہ آپ تو سمجھیں کم سکم میں عام سی لڑکی ہوں مجھے عام سی زندگی گزارنی ہے اپنی چھوٹی سی ناک چھوڑھائے وہ ناراضی سے کہہ رہی تھی جبکہ اس کی سادہ سی اممہ اجنبے سے اسے دیکھتی بھی بولی آئیلے میرے بچے کون ڈال رہے یہ خناس تمہارے ننے سے ذہن میں اور یہ کیا کہا کس کی طرح ہوں تم ننی سی آئیلہ کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے تنک کے بولی ایلس اممہ وہ میری طرح ایک عام سی لڑکی تھی جو اس آویلی کی ہی طرح عجیب و غریب جگہ میں جا کے بھس جاتی ہے گم ہو جاتی ہے شروع میں تو اسے بھی بہت مزہ آتا ہے پھر آہستہ آہستہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قید کھانا ہی ہے اور قید جتنی حسین ہی کیوں نہ ہوتی ہو تو قید ہوتی تو قید ہے اممہ نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی دیکھو میری گودی یہ قید نہیں تمہارا خوبصورت محل ہے اور تم یہاں کی گودی ہو پتہ نہیں کتنی لڑکیاں تمہاری زندگی کو دیکھ کے رش کرتی ہوں گی ایسے ناشکری نہیں کرتے بچے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور وہ ناراض ہوئے تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور تم تم تو ہو بھی اممہ کی بات ادھوری رہ گئی اور آئیلہ بولنے لگی تم تو ہو بھی سید زادی تمہیں تو دوسروں کے لیے مثال بننا چاہیے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم عام لڑکی نہیں ہو نہ بن سکتی ہو ہمارے گھروں کی لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں یہی نہ اممہ اس نے دانت میچتے ہوئے پوچھا اممہ میں کیا کروں میں عام سی لڑکی ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کھیلنے کو دور دور سے ہسنے کو سہیلیاں بنانے کو جو دل کرے جیسے دل کرے کھانے کو بابا کے ساتھ کوئٹہ گھومنے کو کسی ٹھیلے سے گول گپا کھانے کو اپنی سہیلیوں کے گھر جانے کو ان کی طرح آزاد زندگی گزارنے کو کیا کروں میں اممی اس کی آنکھوں میں آنسو تیہ رہے تھے کہ وہ مزید بولی اممہ کیا سی ازادیوں کے دل نہیں ہوتے اگر نہیں ہوتے تو میرا دل کیوں ہے اس کی اممہ نے ننی سی آئیلہ کو دکھ سے دیکھا تھا جو بینہ کچھ سنے اپنی بات مکمل کرتے تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی اس کی برشان سی اممہ کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس دن بھی تھنڈا ہو گیا تھا اور آج بھی زاکرہ جوانے کپ کی گنسم بیٹھی سکینہ صاحبہ کے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا کے جا چکی تھی بے دلی سے ناشتہ کرتی آئیلہ کا پیکہ چہرہ انہیں مزید فکر مند کر گیا وہ کیسے اس سے وہ بات کہیں جو وہ کہنے آئی تھی کچھ دیر دبیس خاموشی انہیں گھیرے ہی تھی کہ بلاخر وہ حمد کر ہی بیٹھی آئیلہ آج مہید کی شادی ہے نا آئیلہ نے نا سمجھی سے ان کی بلا وجہ کی تمہید بڑ انہیں تکا وہ اور شان سے بہت خوش ہیں ماشاء اللہ میں نہیں چاہتی کہ ان کی خوشی میں کوئی رتی برابر بھی کمی آئے یا خدا نہ خاصتہ ان کی شادی رکھ جائے ماں کی بے تکی بات پہ آئیلہ نے دہل کے کہا اللہ نہ کرے اممہ کون چاہے گا ایسا کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ تم ایسا نہیں چاہتی آئیلہ سکینہ صاحبہ کا سنجیدہ لہجہ آئیلہ کی دھرکن تیز کر گیا دھرکتے دل کے ساتھ وہ بولی ظاہر اممہ نہیں چاہتی اممہ کی پور سوچ نظریں اس کے حیران چہرے پر ٹکی تھی تو شازین سے شادی کر لو لفظ دے کہ بگلا ہوا سیسا ششدر بیٹھی آئیلہ حیرانگی اور صدمے کے ملے جلے تاثرات لیے اممہ کے سنجیدہ تاثرات جان چھ رہی تھی بھائی کی خوشی اب تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا تمہاری چچی نے شرط رکھی ہے کہ پہلے شازین اور آئیلہ کی منگنی ہوگی پھر ہی شانزے اور محیط کا نکاح ہو سکے گا ورنہ نہیں تم تو جانتی ہونا ہمارے رسم و رواج کیسے ہیں اس طرح جائداد خاندان میں ہی رہے گی اور ہمیں بھی دھارس رہے گی کہ ہماری گودی اپنوں میں ہے آخری فیصلہ بارحل تمہارا ہی ہے کیونکہ تم جانتی ہو ہمارا قبیلہ سب کچھ بیٹیوں کی مرضی ہی سے کرتا ہے اما چپ ہوئی تو پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی آئیلہ نے تھوڑی جمبش کی اور اپنا چہرہ جکا دیا بشک قبیلہ اپنی بیٹیوں کی مرضی ہی سے فیصلے کرتا ہے مگر ایسے کہ ان کے لئے ہر در بند کر کے ہر ممکنہ امید کا دیا بجا کے اپنی مرضی کے رستے پہ مشل روشن کر کے پوچھا جاتا ہے اب تمہاری مرضی کیا ہے اور سیزادیاں جنہیں ہمیشہ بغاوت کی عبرتناک انجام ہی دکھائی دیے جاتے ہیں خاموشی سے قبیلے کے سجائے رستے پہ ہی چل پڑتی ہیں تو ہم ہاں سمجھیں ماں کا یخبستہ لہجہ اسے باور کرا گیا کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے اس کے لبوں نے خود ہی اس کی عمر قید کی سزا اس مختصر سے جی میں سنا دی کچھ ہی دیر کر لال جوڑے میں شرماتی شانزے کو رخصت کرا کے لائے گیا گو کے تہہ یہ ہوا تھا کہ پہلے آئیلہ کی منگنی ہوگی پھر ہی شانزے کا نکاح لیکن یہ بھی قبیلے کی روایہ تھی کہ جس کر میں ان کی بیٹی کی بات تہہ ہو جاتی ہے وہاں شادی کے بعد ہی وہ قدم رکھ سکتی ہیں تب ہی آئیلہ بھائی کی شادی پہ بھی ناچا سکی تھی بلوچی پگڑیوں اور آف وائٹ بوسکی کی شلوار کمیز میں شانزے کے قدم سے قدم ملا کے چلتا موئی سعید کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا براتوری دھوم دھام سے دولہ لے کے لوٹی تھی پھولوں کی بارچ سے ان کا استقبال کیا گیا شانزے کا پہلا قدم ارکے گلاب سے بڑے برطن میں دھلا کے گھر کی دہلیس پر رکھوایا گیا پھر رسموں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شدو ہوا دور خاموش کھڑی آئیلہ خالی خالی نظروں سے تمام رسومات دیکھ رہی تھی سیاہ شفمون کے جوڑے پہ خوبصورت سا نازک چاندی کا کام بنا ہوا تھا شہر کے معروف ڈیزائنر شوروم سے یہ جوڑا موئید نے بہت پیار سے اپنی شادی کے لیے آئیلہ کو توفتن دیا تھا میک اپ سے مبرہ چہرہ کئی اندیشوں میں گھرا ہوا تھا گزشتہ رات کی تکلیف اس کے چہرے پہ زردی کی صورت میں بکھری ہوئی تھی ایک چچی سن جو بار بار اس کے صدقے باری جو آ رہی تھی اور علیزہ جو اس کے پاس سے ہٹی نہیں رہی تھی آئیلہ اتنی نہ سمجھ نہ تھی کہ اس منگنی کے پیچھے چھپی شازین کی بھوری آنکھوں میں اُبڑتے ستائش کا وہ منصر بھول جائے اسے اندازہ تھا کہ چچی کی زد دراصل شازین کی زد ہے اس کا بس چلتا تو شازین کے موں پہ جوا کے انکار کرتی پر سامنے سٹیج پہ بیٹے موئید اور شانزے کی نوبیاتہ جوڑی اور ان کی خوشیوں کا ہی خیال تھا جو آئیلہ کو روکی ہوئے تھا آئیلہ آپی آئیلہ آپی علیزہ نے اس کا بازو چنجھوڑ کے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا ہم کیا ہوا حواظ بحال کرتی آئیلہ نے جواب دیا وہ آپ کو منگنی کی رسم کے لیے بلا رہے ہیں سب علیزہ نے ہچکچاتی ہوئے جواب دیا آئیلہ پتھرائیو نظروں سے اسے اور اس کے پیچھے کھڑی لڑکیوں کو تک رہی تھی گودی اپنے پیچھے زاکرہ کی آواز سنتی وہ پلٹی تھی زاکرہ اسے نظریں ملائے بغیر اس کا دوبٹہ سر پہ اڑانے لگی آئیلہ کسی بوت کی ماندد کھڑی رہی بلا وجہ ہستی خلکلاتی لڑکیوں نے اسے گھیرا اور اس کے ہاتھ پکڑ کے سٹیج کی طرف لے جانے لگی آئیلہ نے مڑ کے پیچھے کھڑی زاکرہ کو دیکھا جو اپنے آنسو پونچ رہی تھی انگوٹی پینانے کی رسم کا آغاز ہونا تھا سادہ سیاد دوبٹہ کس کے سر پہ اڑے فکڑ چہرہ لیے سوہار سی دلہن کو چچی نے منگنی کی انگوٹی پہنائی بلائے لیتی اس پہ سے پیسے وارتی چچی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسے رخصت کرا کے اپنے ساتھ لے چلیں اکی علی سے اس کے پاس آئی تھی خوبصورت لال دوبٹہ جس پہ بھاری بھرکم کشیدہ کاری نہایت نفاصل سے کی گئی تھی اسے اڑائی تھی بھٹ بینی آئیلہ کے جذبات اور احساسات بھی شاید پتھر کے ہی ہو گئے تھے تب ہی اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا مبارک اور سلیمہ بہن اتنی پیاری سی دلن آج سے آپ کی شازین کی ہوئی یہ کس کی آواز تھی آئیلہ نہیں جانتی تھی مگر الفاظ کتنے زہریلے تھے یہ ضرور پہچانتی تھی وہ ان الفاظ کا زہریلہ ڈنگ اپنے دل میں پیوز تونتا محسوس کر سکتی تھی کیا لڑکیاں اتنی عرضہ ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آکے ایک کنگوٹھی ان کی انگلی میں پہنا کے اپنا بنا لے لڑکیوں سے تو اچھی قسمت ریوڑیوں کی ہیں ان کا مالک گہاک کو ان کی قیمت کم کرنے نہیں دیتا اور گہاک انہیں خریدنے کے بعد کسی رنگین ششے میں ڈال کے سجاہ لیتا ہے انہیں پھاپونڈی لگنے نہیں دیتا پھاپونڈی تو ان لڑکیوں کو اکثر لگ جاتی ہیں جنہیں ایک کنگوٹھی کے عوض کسی کا بھی بنا دیا جاتا ہے پھاپونڈی؟ ہاں یہ پھاپونڈی ہی تو تھی جس کے ادھوری مہندی لگی انگلی سے لپٹ چکی تھی یا شاید کوئی کیڑا جس کے انگلی سے لپٹ کر اس کا خون چوس رہا تھا آئیلہ کی طرف کسی دے مٹھائی بڑھائی تھی بہت کوشش کے باوجود وہ بلکل چھوٹا سا مٹھائی کا ٹکرا ہی لے سکی مگر وہ پورے وسوق سے یہ بات کہہ سکتی تھی کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ کروا کچھ نہیں چکھا تھا اسے ایسا لگا جیسے کہ اسے لگتا ہوا انگارہ زمین پر رکھ دیا ہو وہ اسے تھوکنا چاہتی تھی وہ اپنے سر پہ سجے بھاری بھرکم بوجھ کو اتار کے دور پھینک دینا چاہتی تھی رگر رگر کے اپنی انگلی دھونا چاہتی تھی جس میں کسی اور کے نام کے ہتگری لگ چکی تھی لیکن سالمے وحشت میں بھی کچھ نہا جو اسے روک رہا تھا یہ سب کرنے سے شاید اس کے حواظ تھے جو اب بھی بجا تھے اس نے با مشکل خود پہ کابو پایا تھا کہ اممہ اس کے پاس آکے بیٹھنی سکینہ بہن اب تو آپ میرے گھر کی رونک بھی اپنے گھر لے آئے ہیں اب تو ہم سے انتظار نہیں ہوتا اب آپ ہی ہماری بیٹی جلدی ہمیں دے دیں میر شاہزین تو بچپن سے جب سے ان کی بات تیہ ہوئی ہے تب سے صرف آئیلہ ہی کے سپنے سجائے بیٹھا ہے اب تو ما شاء اللہ آئیلہ کی بڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے ہم اب کوئی بہانہ نہیں سنیں گے بس تیز دیز بولتی چوچی جیسے ہی خاموش ہوئی تھی آئیلہ کی تو جیسے دنیا ہی خاموش ہو گئی تھی اتنا بڑا دوکھا او میرے خود آیا بچپن سے بات تیہ تھی تو امہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں میرا کیا قصور تھا کیا ہوتا اگر مجھے یہ بات نہ چھپائی جاتی کم کم شاہد آج میری آنکھوں میں عبداللہ کے سپنے اور انگلی میں شاہزین کی نام کی انگوٹھی نہ ہوتی کچی عمر کے رشتوں کے رنگ ویسے بھی بہت پکے ہوتے ہیں میں بھی شاہزین کی طرح اس کے رشتے کے رنگ میں رنگ جاتی مگر مجھے دوکھے باز کہنے والے میرے بابا نے مجھے دوکھے میں رکھا اور امہ نے تو جھوٹ بول کے منگنی گرا دی اس کی اب تک کی ساری زندگی کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئی آج تک بتایا اپنا ایک ایک دن اسے جھوٹ لگا دھونک لگا ایک زندگی سے اکتائی ہوئے انسان کے ساتھ جب دھوکہ ہو تو سب دھونک سب جھوٹ ہی لگتا ہے آئیلہ کی بھی حالت خیر ہونے لگی تھی وحشت پہ کابو ماننا مشکل تھا بلاخر حواس نے ہار مانی اور وحشت کی جیت ہوئی ایک جھٹکے سے آئیلہ نے اپنے سر پہ سجا لال دوبتہ دور پھینکا نوز کی انگوٹھی اتاری و مٹھائی کا ٹکڑا ٹھوکتے ہوئے ہتیلی کی پوچھ سے اپنا موں ساف کیا وہ وہیں کھڑے ہو کے زور زور سے ہسنے لگی لال لانکھوں سے آنسو رواتے اور ہونٹوں کی کہہکوں سے فرصت نہ تھی جو جہاں تھا وہیں اگشتے بدنا رہ گیا اور کہہ کے لگاتی آئیلہ اب ایک اجنبی قدر موٹی آواز میں کہہکوں سمیت کہہ رہی تھی تماشا تمام شد تماشا تمام شد سوفے پہ بیٹھی سکینہ صاحبہ اس کے اچانک جھٹکے سے تھوڑا سملی تو اس کی طرف لپکی ان کی دیکھا دیکھی زاکرہ بھی آگئی آئیلہ گودی ہر نام ہر چہرہ اس وقت آئیلہ کے لیے بیگانہ تھا وہ کسی صورت کابو میں نہیں آ رہی تھی تماشا تمام شد کا نعرہ بلند کیے وحشت اس کے سر چڑھ کے ناچ رہی تھی چار زانوں بیٹھے حواس اپنی ہار پہ ٹسوے بہا رہے تھے کہ بے حواسی آگے بڑی اور آئیلہ کو گلے لگا لیا تماشا تمام ہوا کیے نہیں آئیلہ کی بھی ہوشی نے اس کی وحشت ضرور تمام کر دی تھی اسے زاکرہ کے سہارے کمرے کی طرف لے جاتے سکینہ صاحبہ کی سماعت سے ادگرد ہونے والی چاہمگویاں مقفی نہ رہ سکیں اے ہے لڑکی پہ جن عاشق ہے ارے ہا یہ تو آسیف زدہ دکھتی تھی پہلے دن سے مہندی کی رات بھی دیکھا تھا کیسے سب چھوڑ چھاڑ کے چلی گئی تھی نہیں دیکھ لینا یہ ذہنی مریضہ ہے ارے کوئی اسے شاہ آغا کا پتہ دو کون وہ عبداللہ شاہ غازی کہ مزار کے متولی شاہ آغا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بڑا علم ہے ان کے پاس کوئی بتائے انہیں وہ آئلہ کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے شاہ آغا سے ملنے کا فیصلہ کر چکی تھی عبداللہ ایک معمول کی طرح حجوم کو چیٹا سیڑھیاں چڑھتا عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک آیا یہ قدیم مزار شہر کی سطح سے کافی انچائی پہ بنا ہوا تھا وقت کے حساسات مزار میں کئی تبدیلیاں آئیں لیکن اس کی مشہور سو سیڑھیاں آج بھی اس کی پہچان تھے دن راہ چاکتے رہنے والے شہر کراچی کے باسیوں کا مزار پہ تقریباً چوبیس گھنٹے ہی تانہ بنتا رہتا عبداللہ گزشتہ دو سال سے دو بہر کو یہاں آتا اور رات کے گھر چاہتا شاہ آغا کی سنگت نے اس کی شخصیت پہ کئی مصبت اسرات مرتب کیے تھے کتر دارٹ داری سادہ سا کمیز چلوار اور کندوں پہ ڈالا امامہ عبداللہ کی شخصیت کو مزید نکھار بخش چکے تھے اسی مزار کے قریب آقیہ پوش علاقے کی مسجد میں وہ مغرب کی نماز کے امامت بھی کرانے لگا تھا چہرے پہ پہلی وحشت کی جگہ السکون کا ڈیرہ نظر آتا تھا البتہ آنکھوں میں پھیلی ویرانی اب بھی اپنی جگہ قائم تھی ان دو سالوں میں شاہ آغا نے اپنے علم کی وسیع سمندر سے چند کترے ہی سہی عبداللہ کو بھی سونپے تھے عبداللہ کو ان کے روحانی علم کا اندازہ تو تب بھی ہو گیا تھا جب وہ عبداللہ کے قلبی سکون کے لیے اسے پانی دم کر کے دیتے تھے وہ پانی پیتے ہی عبداللہ کو اپنے اندر سکون کی تھنڈے میٹھے چشمیں بہتے محسوس ہوتے لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ شاہ آغا کے علم کا اتنا چرچہ ہوگا وہ تو جب مزار پر بقائبگی سے آنے لگا تب اسے علم ہوا ان دو سالوں میں اس نے شاہ آغا کو بہت سے لوگوں کی مشکلات کا حل قرآنی آیات اور صورتوں کے ذریعے نکالتے دیکھا تھا شاہ آغا کوئی پیشاور عالم یا عامل نہ تھے وہ تو اس مزار کے متوالی اور خدا کے نیک بندے تھے جو اپنے علم کے مطابق لوگوں کو قرآنی آیات بتاتے جنہیں پڑھنے سے اللہ باق اپنا فضل فرماتے اور ان کی مشکلات آسان ہو جاتی اس مزار پر اکثر آسیب زدہ لوگوں کو بھی لایا جاتا کہ شاہ آغا کو جن نکالنے میں خاص مہارت حاصل دی عبداللہ کو شروعات میں تو شاہ آغا اس جگہ بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے تھے جہاں وہ جن نکالتے تھے لیکن رفتہ رفتہ عبداللہ کا ندر پان اور اس کا بڑھتہ رجحان دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے بیٹھنے کی اجازت دے دی اب عبداللہ نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تھا بلکہ اکثر ان کی مدد بھی کر دیا کرتا آج بھی اپنی ہی دن میں گم سیریاں چڑھتا عبداللہ شاہ آغا تک آیا تھا لوگوں کے جرمنٹ میں گھرے شاہ آغا کی نظر عبداللہ پہ پڑی تو وہیں سے ہاتھ کے اشارے سے اسلام کیا جواباً مسکراتے ہوئے عبداللہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا آج جمعیرات کا دن اور عقیدت مندوں کا تانتا بندہ ہوا تھا آج بھی سیریوں کے پاس نیچے کونے میں بیٹھا ملنگ جو میرات بھی مرات کی صدائیں بلند کر رہا تھا مزار کے اندرونی جانب داخل ہونے کے دو دروازے تھے ایک خواتین کے لیے مختصص تھا جبکہ دوسرا مردوں کے لیے دونوں دروازوں سے لوگ اندر جاتے فاتحہ پڑھتے دعا مانگتے اور نکل آتے وہیں کھڑے شاہ آغا ہاتھ میں مور کی پنک اٹھائے ان کے سر جھاڑتے بلکل ایسے جیسے ان پر لگی گناہوں کی گھر چھاڑ کے ان کا اصل مسلمان دیکھنا جاتے ہوں اکثر کسی کو زاروں کتار ہوتے استقفار کرتے یا دعا مانگتے دیکھ کر چھکے سے ان کے خالی ہاتھوں میں غلاب کا کوئی پھول تھما دیتے اور اس وابد دریافت کرنے پہ شاہ آغا مسکرا کے کہتے یہ لوگ ان مزاروں پہ ان قبروں سے مانگنے نہیں آتے عبداللہ وہ رب سونے سے مانگنے آتے ہیں بس ان مزاروں پہ آکے اس لیے مانگتے ہیں کہ انہیں یقین ہوتا ہے یہاں ان کا رب انہیں مایوس نہیں کرے گا تمہیں پتہ ہی بچے دعا کیا ہے دعا نام ہی کامل یقین کا ہے جیسے یہ اللہ کے بندے کا یقین پختہ ہو ویسے ہی مالک دو جہاں نے کہہ دینا ہے کن فایا کون ہو جا اور پھر وہ ہو کے رہتا ہے لیکن اکثر لوگوں کی دعائیں یہاں آکے بھی شرف قبولیت نہیں پاتی جس کی وجہ سے ان کا متسلزل یقین ہوتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایسے لوگ یہاں سے مایوسی لے کے نکلیں تب ہی میں اکثر ان کے ہاتھوں میں پھول رکھ دیتا ہوں ایسے ایک ننی سی امید ان کے دلوں میں جاگ جاتی ہے کہ شاید ان کے رب کا اشارہ ہے کہ ان کی مراز ضرور پوری ہوگی اور وہ خالی ہاتھ نہ جائیں گے بچے مایوسی کفر ہے اس نفرت بھرے زمانے میں کسی کو کفر سے بچا کے ننی سی امید کی کمپل پکڑا دینا گناہ کہاں ہے بس یہ سب رب سونے کی مرضی ہے دیکھ اور سردھن عبداللہ انہی کی باتیں یاد کرتا ہوں انہیں ایک زاروں کتار ہوتے بزرگ کے خالی ہاتھوں میں ننہ سا پھول رکھتا دیکھ رہا تھا کیا سچ میں سچا یقین ہی دعا کی قبولیت کا اصل راز ہے اگر ہاں تو آج میں کیوں نہ ہر اندیشہ ہر وصوات بھولا کے اس کی ایک جھلک مانگ کے دیکھوں آنکھیں بند کیے خڑے عبداللہ نے اپنے ہاتھ دعا کیلئے بلند کیے تھے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے پاک ہے آلشان ہے میں تو تیرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں کجا کچھ مانگوں پر یارب تیرے ہی نیک بندے نے مجھے امین دلائی ہے کہ یقین سے مانگو تو رد نہیں کرتا یارب میں بہت ہی پنچ انسان ہوں نیش انسان ہوں تجھ سے مایوس بھی ہو گیا تھا یقین سے مانگا بھی نہ تھا مگر آج جب مانگ رہا ہوں تو شرمندہ ہوں یارب کریم مجھے اس کی ایک جھلک دکھا دے بس مجھے نہیں پتا کہ کیسے مجھے صرف ایک بار اس کی جھلک دکھا دے یا اللہ مجھے علم ہے کہ میری دعا بھی میری طرح نیش ہے میں مانگ رہا ہوں تو کیا ایک سیزادی کی جھلک پر میرا یقین اٹل ہے آج میری دعا رد نہ ہوگی دعا مکمل کرتے اس نے اپنے ہاتھ آنسوں سے در چہرے پہ پھیڑے تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں بھی اولاب کی ایک ننی سی کلی مہک رہی تھی وہ مسکر آیا پہلی دفعہ اس نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کو کیسا لگتا ہوگا جن کے ہاتھوں میں شاہ آغا ہمیشہ ایسی کلیاں رکھ دیتے تھے کلی ہاتھ میں لیے مسکر آتا ہوا وہ شاہ آغا کو متلاشی نظروں سے دھونڈ نہ لگا اسے تھوڑے سے فاصلے پہ شاہ آغا کسی کے ہاتھوں میں چھپکے سے پھول رکھتے نظر آئے وہ بھرپور مسکر آہا کے ساتھ ان کی طرف بڑھا بابا احتیاط سے دعا کے لیے پھیل آئے کسی خاتون کے ہاتھوں میں پھول رکھ رہے تھے کالی چادر میں آدھا چہرہ ڈھکے کسی جلز کی قیفیت میں دعا مانگتی خاتون کو خبر نہ ہوئی اور شاہ آغا پھول رکھے عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اب بولو بچے کیسا لگتا ہے اف بابا کیا بتاؤں کیسا لگتا ہے آج مجھے ایسے لگا جیسے سچمچ میرے ہاتھ جس دعا کے لیے بلند تھے وہ اللہ پاک نے سن لی اور میری خالی ہاتھ بھڑ دیئے عبداللہ بچوں کی تینا خوش ہوتے ہوئے شاہ آغا کے سامنے اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا کہ اس کی نظر ان کے اکمے کھڑی اس خاتون پہ گئی دعا کے لیے اٹھائے ان کے ہاتھ بے دم سے گر چکے تھے ان میں رکھا شاہ بابا کا پھول چادر اور یڑکی کے پیروں کے پاس پڑا تھا عبداللہ کی نظر بے ساختنا اس کے پیروں پہ گئی وہی سنگے مرمر سے تراشیدہ پیر جو ایک طفعہ اس کے دل کی دہلیس میں پڑے تھے اور ایسے سب ٹھوئے تھے کہ پھر کبھی اس کے دل کی سمین پہ کسی کے قدموں کے نشان نہ پڑے تھے وہی حیران اس کے پیروں پہ اس کے نظر اٹھاتا اس کے چہرے کو تکنے لگا کالی چادر سے آدھا چہرہ ڈھکے حیران جھانگتی شہد رنگ آنکھیں بے شک آئلہ سید کی تھی عبداللہ کا وجود زیزلوں کے زیرے اثر تھا اس کا ذہن کسی کنھ ذہن بچے کی سلیٹ کی طرح خالی تھا عبداللہ اور اس چادر باری لڑکی کو یوں پتھر کا مجسمہ بنے دیکھ کر شہانگاہ کو بات کچھ کچھ سمجھ آنے لگی تھی عبداللہ کچھ سملہ اور کچھ سوچنے سمجھنے کی کیفیت میں آیا تو اپنے رب کے آگے سجدہ شکر بجا لانے کے لیے خالی جگہ ڈھونڈنے لگا پتھر کا بوت منی کھڑی آئلہ بیا متحرک ہو گئی تھی عبداللہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور آئلہ اسے وہ خوفتے بلکہ بھی نہیں چپک رہی تھی کہ کہیں عبداللہ پھر سے اس کی نظروں کے سامنے سے دور نہ ہو جائے عبداللہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا اکی اس کے چہرے پہ سکون کے آسار تھے وہ کچھ دیر خاموشی سے انس کی آنسو بہاتی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھتا رہا پھر دھیرے سے جھکا اور اس کے قدموں کے پاس سے وہ نننی گلاب کی لال کلی اٹھائی اور دھیرے سے اس کی طرف بڑھا دی جسے آئلہ نے خاموشی سے تھام لیا مزار کے سندرونی اسے میں ہر وقت حجوم رہنے کی وجہ سے دھکم پیل مچی رہتی تھی آئلہ اور عبداللہ کو بھی کئی دھکے لگے تھے مگر ان دونوں کے لئے تو وقت جیسے رکھ سا گیا تھا آئلہ کو پیچھے حجوم میں پھسی زاکرہ اور سکینہ بیگم کا بھی خیال نہ رہا تھا اس کا بس چلتا تو سانس بھی نہ لیتی بس صرف عبداللہ کو دیکھتی اور وقت تھما رہتا اچانک آئلہ کو کسی نے پیچھے سے زور کا دھکا مارا تھا وہ بے ساکتہ پیچھے مڑی پر اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو خود سے بینیاز پا کے واپس عبداللہ کی طرف مڑی مگر وہاں عبداللہ نہ تھا وہ دیوانہ وارد عبداللہ کی تلاش میں حجوم کو ٹٹول رہی تھی نکاب کبکہ گر چکا تھا چادر سر سے سرک کے کندوں پر جھول رہی تھی پسینے میں شرابور آئلہ سید کے چہرے پر بھورے بالوں کو کئی لٹے چپکی ہوئی تھی اور وہ حراسہ سی صرف عبداللہ کو ڈھونڈ رہی تھی اپنے عبداللہ کو عبداللہ جس کی ایک چھلکی بھیک اس نے آج بھی مانگی تھی عبداللہ جس کی آواز آج اس نے دعا مانگتے وقت سنی اور اپنی دعا ادھوری چھوڑ اسے دیکھنے لگی اس نے مزار کا سارا اندرونی حصہ چان مارا تھا مگر عبداللہ کو نہ ملنا تھا نہ ملا وہ تھکھار کے بری طرح ہاں پر ہی تھی اسے اپنی حالت کا ہوش ہی نہ رہا تھا جب محبوب ہی کھو جائے تو اپنی خبر رہتی بھی کیسے ہے تھکاوت اور پیار سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی کہ پیچھے سے اممہ نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا عائلہ کہاں چلی گئی تھی گودی ہم کب سے تمہیں ڈونڈ رہے تھے پھر تمہیں یوں پریشان خود کو ڈونڈتے دیکھا تو آگئے ہمیں ماف کر دو بچے ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے جواب میں عائلہ بنا کھوش کہے ان کے کندے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی جسے وہ عائلہ کے گم ہونے کا خوف سمجھ کے درگزر کر گئی جبکہ عائلہ اس لیے رو رہی تھی کہ کہیں اس کی واحشت ہی تو نہیں جب عبداللہ کا بحروب تھاڑے یوں اس کے سامنے آخڑی ہوئی تھی اممہ اسے خود سے لگائے سیریاں اترنے لگیں زاکرہ بھی ان کے پیچھے سیریاں اترنے لگیں کہ اچانک عائلہ کے ذہن میں جماکہ سا ہوا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی وہ نننی سی کلی آگے کی اگر عبداللہ اس کا وہم تھا تو یہ پھول کیسے یہی پھول تو اس نے عائلہ کے ہاتھوں میں تھمایا تھا اگر یہ اصلی ہے تو عبداللہ بھی اصلی تھا یقینا وہ روتے روتے بے ساختہ مسکرا دی وہ روتے روتے ہسنے لگی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی گھر آ کے عائلہ سید اپنے کمرے میں گئی پلن کے سرحانے رکھی حاشم ندیم خان کی عبداللہ کھولی اور جہاں نظم تیہ کر کے رکھی اسی جگہ وہ نننی سی کلی رکھ کے کتاب بند کر دی وہ جب مزار سے واپس آئی تھی کافی درو تازہ اور ہشاش وشاش نظر آ رہی تھی سب اس مصبت تبدیلی سے بہت خوش تھے اما جو شاہ بابا سے ملنے بنا ہی واپس آگئی تھی اب ان سے ملنا اور لازم سمجھنے لگی تھی ان کا خیال تھا بنا ملے اتنا فرق ملا ہے تو مل کر علاج کر آکے تو آئیلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اب وہ خود ہی آئیلہ کو مزار پہ لے جایا کرتی آئیلہ حجوم کا بہانہ کر کے اکثر آگے یا پیچھے رہ جاتی اور اپنے پیچھے سیریاں چڑھتے اترتے عبداللہ سے باتیں کر لیتی جب عشقہ جادو سرچڑ کے بولنے لگتا ہے تو رنگ تو چڑھتا ہے آئیلہ پہ بھی آہستہ آہستہ چڑھا نارسائی کا لال رنگ اترنے لگا اور اس کی جگہ محبت کا غلابی رنگ دمکنے لگا تھا حجر جب زیست میں بدلتی ہے تو آپ ہی علاج کرتی ہے بس یہ سننے والے کی سماعت پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ سنے یا نہیں آئیلہ سے مپنا محبت کرنے والی اس کی سادہ سی ماں اس سب کو مزار کی کرامات سمجھ رہی تھی لالہ اور شانزے بھی اس مطبیلی سے بہت خوش تھے زاکرہ کو اس دفعہ بھی سب خبر تھی مگر اس مرتبہ بھی وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اندھی بنی ہوئی تھی ایک میرے ابراہیم سید ہے جنہیں آئیلہ میں آتی اتنی بڑی تبدیلیاں خوش کرنے کی بجائے متفکر کی ہوئے تھی شک تھا کہ ان کا جینہ محال کی ہوئے تھا وہ لاکھ کوشش کرتے مگر ان کا دماغ نہ مانتا کہ صرف مزار پہ آنے جانے سے آئیلہ اتنی جلدی زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی اب تو وہ شازین کے ذکر پہ بھی برا نہ مناتی منگنی کی انگوٹی بھی خود ہی پہن لی تھی اور اب اس کے مغرب میں وہ خضو و خشو بھی نہ تھا اکثر شانزے کے ساتھ ہستی خلقلاتی نظر آتی اور یہ سب باتیں میر صاحب کو باور قرار ہی تھی کہ کچھ تو گر بڑھ ہے تب ہی انہوں نے تیہ کر لیا کہ اب خود ہی خبر لیں گے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے آج پھر جمعہ رات کا دن تھا ان لوگوں نے آج پھر مزار کا رک کیا تھا سکینہ صاحبہ اور زاکرہ کے پیچھے پیچھے چلتی آئلہ نے قدم سست کیے تھے لوگ اس سے آگے بڑھتے گئے اس کے اور سکینہ صاحبہ کے درمیان حجوم اور فاصلہ بڑھتا گیا یہ عام سی بات تھی انہیں لگا حجوم کی وجہ سے ایسا ہے ہمیشہ کی طرح آئلہ اوپر آ جائے گی سست روی سے سیڑھیاں چڑھتے عبداللہ نے جب دیکھا آئلہ پیچھے رہ گئی ہے تو تیزت زینے سر کرتا کچھ لمحے ان کے بیچ خاموشی سے گزر گئے وہ آئلہ کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھتا رہا کہ اس کے نظر ریلنگ پر رکھے آئلہ کے ہاتھ پہ گئی جہاں اس کی منگنی کی انگوٹھی جگمگاہ رہی تھی عبداللہ کے قدم وہیں تھم گئے دو تین زینے کیلے ہی سر کرتی آئلہ کو اس کے قدموں کی چاپ نہ سنائی دی تو وہ موڑی خود سے فاصلے پہ کھڑے عبداللہ کے فک چہرے کو دیکھ کے وہ اس کے قریب آئی اور حیرت سے پوچھا کیا ہوا عبداللہ کی آنکھوں میں بے یقینی کی چوب صاف دیکھی جا سکتی تھی کیا آپ کی منگنی ہو گئی ہے اس کے اس طرح سے پوچھنے پہ آئلہ جس نے حلقے غلابی رنگ کی چادر سے اپنے آدھے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا چادر کا کونہ چھوڑ دیا اس بڑی عرصے میں آج عبداللہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا وہ مبہت سا اسے دیکھے جا رہا تھا اس کے اس نام میں آئلہ سید اپنی اونگلی سے شازین کے نام کے انگوٹھی جس کے ادگر دو مزید انگوٹھیاں بھی تھی اتار لیں یہ ایک اچھے خاصے بڑے اور قیمتی ہیرے سے آراستہ نہائی تھی دلکش انگوٹھی تھی جس کے اطراف میں دو مزید پتلی پتلی ہیروں سے آراستہ انگوٹھیاں تھی جنہیں گارڈنز یعنی پہردار انگوٹھیاں کہا جاتا ہے آئلہ کی ہتیلی پہ تینوں انگوٹھیاں اور چہرے پہ عبداللہ کی نظریں جگمگا رہی تھی آج مدد بعد آئلہ کے چہرے پہ شرارت کا رقص صاف دیکھا جا سکتا تھا اس نے مٹھی بند کی اور اپنی پوری طاقت سے انگوٹھیاں انچائی سے نیچے کی طرف پھینک دی عبداللہ سچانک حرکت کے لیے ہرگز تیار نہ تھا حیرت سے پوچھنے لگا یہ کیا کیا آپ نے آئلہ بھی اس کر آتے ہوئے مبغوثی اس کے گالوں پہ بنتے گھڑھے دیکھ رہی تھی یہ کتنا مکمل منظر تھا کاش وقت یہی پہ تھم جاتا اور سالوں بعد ان کے چمکتے چہرے یوں ہی چمکتے رہتے مگر وقت ہماری مرضی کے مطابق نہ رکتا ہے نہ تھمتا ہے وقت تو اپنی مرضی کا مالک ہے آئلہ کو خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی یہاں تب ہی وہ اوپر جانے کو پلٹی پلٹنے کے دوران غیر ارادی طور پہ اس کی نظریں پاس ہی واقعہ اترنے والی سیڑھیوں پہ گئیں اس کا سارا وجود کام سا گیا تیزی سے اپنی چادر کا نکاب لیتے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسی طرف دیکھ رہی تھی عبداللہ اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن یوں مطمئن ہی کھڑی آئلہ سے تقریباً تین دفعہ پوچھ چکا تھا کیا ہوا اب کہ اس نے محسوس کیا آئلہ کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا وہ حیران سا اس کی پشت کو دیکھے جا رہا تھا کہ اگلے ہی پل وہ چکرا کے بہوش ہو گئی عبداللہ اس کے پیچھے نہ ہوتا تو اسے چوٹ بھی لگ سکتی تھی عبداللہ نے اسے سنبھالتے ہوئے خود سے لگائے اوپر کی طرف قدم بڑھانا چاہے تاکہ اس کے چہرے پہ پانی کے چیٹر ڈال سکے کہ اسے خود پہ کسی نظروں کا اتقاس محسوس ہوا اس نے اگر نظر دورائی تو اسے میر ابراہیم سید کی دو شولہ باس نظریں حجوم ایک گم ہوتی نظر آئیں کیا کسی غیرت مند باپ کے لئے اسے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ جس بیٹی پہ انہوں نے ایک دفعہ اعتبار کیا دوسری دفعہ پھر اس نے دھوخہ دیا کیسے ایک حیر مرد کے لئے باپ بھائی کی سالوں کی کمائی عزت ان کی بیٹیاں یوں تار تار کر دیتی ہیں کاش میں اولاد کی محبت میں یوں انتہ ہو سرڈیز میں بیٹھے میر صاحب کا خون کھول رہا تھا ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آئیلہ اور عبداللہ کو وہیں گولی مار دیں ان کی نظروں کے سامنے اب بھی تھوڑی دیر پہلے کے مناظر گھوم رہے تھے ان کی وہ بیٹی جس کی طرف ایک دفعہ ایک گارڈ کے آنکھ اٹھا کے دیکھنے پر انہوں نے اس گارڈ کی خال اتروا دی تھی وہی بیٹی آج بڑے مزار کے بیچ بے پردہ خریص غیر مٹ کے ساتھ ہس رہی تھی مسکرہ رہی تھی انہیں جانے کیا سوچی اپنی گارڈی کا ڈیش بورٹ کھول کے اپنی پسٹول چیک کی ان کا دل جوش مارتا خون کنپٹیوں میں پھٹتی رگ ابھی اور اسی وقت آئیلہ ابراہیم سید کو محبت کی سزا دینے پہ مجبور کر رہے تھے مگر دماغ ان کی جشتی پشتی اس عزت اور قبیلے کی نیک نامی کی دھوائیاں دے رہا تھا میر صاحب کو بھی دماغ کی بات میں دم لگا انہوں نے ڈیش بورٹ بند کرتے اور ہارن بجایا کئی چاکو چوبند گارت ان کی گاڑی کے گرد کھڑے ہو گئے اس سے مغزمناک ہوتے میر صاحب انہیں برہاوی میں کچھ ہدایات دینے لگے دیرے دیرے آنکھیں کھولتی آئیلہ کو اپنی نسوں میں اگر بتی اور غلاب کے پھولوں کی تیز خوشبوت چپتی محسوس ہوئی اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں اس کے گرد اممہ زاکرہ اور شہاغہ سب تھے مگر نہ تھا تو وہ جس کی اس کی آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اممہ وہ بابا اممہ عبداللہ کہاں ٹوٹے بوٹے لفظوں میں اپنی اممہ سے سوال کرتی آئیلہ کی وحشت زدہ نگاہیں ارد گرد کچھ تلاش کر رہی تھی اس کا پورا وجود اب بھی کب کبار رہا تھا پسینے میں شرابون و حضیانی انداز میں چیکھنے لگی بڑے بڑے دریچوں والا یہ حجر زیادہ تر شاہ بابا کے ہی زیر اثر تھا آئیلہ کی یوں چیکھنے پہ سکینہ صاحبہ نے دھیمی آواز میں بابا کو اس حالت کا بتایا اس طرح کی حالت ہو جاتی ہے بابا اس کی جب بھی جن چڑتا ہے جب اس کی منگنی تھی تب تو جن نے بات بھی کی تھی اس کے موں سے مردانہ آواز میں تماشا ختم شدہ کا جملہ نکل رہا تھا اس نے انگوٹھی وغیرہ سب اتار کے پھینکٹی تھے اب بھی جن ہی آیا ہے شاید تب ہی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں ان کی دیبی آواز پہ گھوڑ سے سنتی آئیلہ کی لال آنکھوں میں آنسو تھے ارکہ اس نے قدر بلند آواز میں کہا میں آسیب زدہ نہیں ہوں سنا آپ نے اس دفعہ میں بابا کو اپنے عبداللہ چھیننے نہیں دوں گی وہ میرا ہے سمجھیں تیز تیز آواز میں بولتی آئیلہ بھولی طرح ہاپنے لگی ہامتے ہامتے وہ ہسنے لگی فلک شغاف کہہ کے قدرے انچے اور بھاری آواز میں تھے ہستے ہستے وہ ایک پل کو رکی اور اپنی لال آنکھیں سکینہ صحبہ پہ گارے ہوئے تقریبا مردانہ آواز میں بولی آسیب زدہ ہاں ہوں میں آسیب زدہ وہ رہتے ہیں میرے اندر ہر پل ہر لمحہ میں اس کی ہوں کیا کر لوگے تم سب بولو نکال سکتے ہو اسے مجھ سے لو نکالو نکال کے دکھا دو اپنے دونوں باز سکینہ صحبہ کے سامنے بھیلاتے ہوئے آئیلہ کی حالت غیر ہو رہی تھی اگلے ہی پل وہ پھر سے کہکیں لگانے لگی اور انہی کہکوں کے بیچ وہ بہوش ہو کے گر پڑی دور گونے میں سہمی ہوئی زاکرہ اس کے قریب آئی تو ہی سکینہ صحبہ نے ہمت کی وہ بلکل بے سدھ تھی اس پہ غشی کا یہ دوسرا دوڑا تقریبا پانچ منٹ کے وقت سے آیا تھا سکینہ صحبہ نے خاموشی سے آئیلہ کا چہرہ دیکھتے شاہ بابا کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا بلکل ایسے جیسے پوچھ رہی ہو کہ آپ نے کیا کیا بابا ان کی نظروں کا اندیہ سمجھ چکے تھے اور وہ تو ساری حقیقت سے بھی آگا تھے کہ عبداللہ سچمچ آئیلہ سے ملا تھا انہیں عبداللہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میر صاحب نے ان دونوں کو باتنے کرتا دیکھ لیا ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی کہہ گیا تھا کہ آپ آئیلہ کا خیال رکھیں اس یثنا میں میر صاحب کو دون کے ان سے بات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ چاہتے تو اب بھی سکینہ صاحبہ کو بتا سکتے تھے کہ آپ کی بیٹی کو آپ تک پہنچانے والا عبداللہ ہی تھا لیکن وہ اس وقت کسی اور جمیلے میں پڑھنے کی بجائے اس پیاری سی لڑکی کی فکر میں تھے جس میں کوئی آسیب نہ تھا بلکہ وہ شاید ذہنی دباؤ اور ہر بات اپنے اندر دفت کرتے کرتے ایک ذہنی بیماری کا شکار ہو گئی تھی بابا سینہ صاحبہ سے آلہ کی حالت مخفی نہیں رکھنا چاہتے تھے تب ہی گویا ہوئے میں سمجھتا ہوں میری بہن کہ آپ مجھ سے بہت زی امیدیں مابستہ کیوں ہیں لیکن میں معذرہ چاہتا ہوں آپ کی بیٹی پہ کوئی آسیب نہیں ہے یہ ایک ذہنی بیماری کا شکار ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں عشق ہے عشقی ہے جس نے اس معصوم لڑکی کو آسیب کے سامنے مجرم بنا کے اکیلا کر دیا ہے یہ اکیلا پانی ہے جس نے اسے خدمے محبوب کو بسانے پر مجبور کر دیا ہے ان کی شخصیت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے یہ خدمے کسی اور کا بسیرہ سمجھتی ہیں سائنس اسے ملٹیپل پرسنیلٹی ڈس آرڈر کا نام دیتی ہے جبکہ عرف عام میں اسے عشق نامراد کہتے ہیں یہ عشقی انسان کو سکھاتا ہے کہ جس سے عشق کرو اسے اپنا لو اپنا آپ اس کے سانچے میں ڈھالو اتنی محبت کرو کہ تم تم نہ رہو وہ بن جاؤ سکینہ صحابہ کی تہریہیر سے کھلی آنکھوں میں اب فکر کا تھانٹے مارتا سمندر تھا بابا اس کا کوئی علاج تو ہوگا کوئی وظیفہ کوئی دواب کوئی تعویز بابا دکھ سے مسکرائے اور جواب دیا لا علاج عشق نامراد لا علاج ہے سائنس میں آپ کی بیٹی کی بیماری کے لیے دمائیں ہوں گی دیکھے دیکھ لیجئے مگر عشق علاج صرف عشقی ہے بے پناہ عشق اور عشق اور عشق اور عشق سکینہ صحابہ جیسی سادہ خاتون کی برداشت کے حد اتنی ہی تھی وہ جو پہلے صرف آئیلہ سے ڈر رہی تھی اب انہیں بابا سے بھی ڈر لگنے لگا تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں زاکرہ کو چلنے کا اشارہ کرتی سکینہ صحابہ نے آئیلہ کو زاکرہ کے سہارے کھڑا کیا اور حجرے سے باہر نکل گئیں آئیلہ کی پشت بے شاہاں کی اداس نوہ کنا نگاہوں نے دو شیر پڑھے تھے وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے یہ ضروری ہے حجابی رکھے لیلہ نہ رہے گلہ جوڑ نہ ہو شکوہ بیداد نہ ہو عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو تیزی سے تسبیح کے دانے گھوماتے شاہاں عبداللہ کے بیچینی سے انتظار کرنے لگے امی آج ایک اور دن گزر گیا بھائی کا کوئی پتہ نہیں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو باقی جمع پونجی بھی ختم ہو جائے گی اور بھائی کو بھی نہ ڈھونٹ پائیں گے آخرہ مجھے نوکری کی اجازت کیوں نہیں دیتی مہا کی بات میں دم تو تھا اب تو سورہ بیگم کا انکار بھی سست پڑھتا جا رہا تھا اس وقت بھی بیٹی کی بات انہیں سوچ میں ڈال گئی اس سے پہلے کہ وہ ہاں یا نہ کے بارے میں سوچ دی دروازے پہچانک ہوتی دستک نے دونوں کو چھنکا دیا مہا تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے تک گئی دروازہ کھلا تو سامنے سناستے ہوئے چہرے اور روئی روئی آنکوں کے ساتھ کھڑی تھی ارے کیا ہوا چھوٹی سب کھیڑ تو ہے نا چھوٹی مہا کا سوال انسنا کرتی تیزی سے تخت کی جانب بڑھ گئی اب کہ پریشان حال ماں نے پوچھا تھا کیا ہوا چھوٹی تو بتاتی کیوں نہیں کیا تیرے بھائی کی گمشدگی کم تھی جو اب تو بھی ماں کو رولائے گی ماں کے یوں پوٹ پوٹ کے رونے پر شرمندہ ہوتی سنا نے ماں کے گرد بازو پھیلاتے اپنی مشکل بیان کی میں بھی کیا کروں امی میڈم روز پیس کے لئے میری بیزتی کرتی ہیں آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگلے ہفتے تک فیس جمع نہ کرائی تو وہ مجھے کلاس میں بیٹھنے نہیں دیں گی سنا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے سگرہ بیگم کے دوبٹے میں جذب ہو رہے تھے اکلوتے بیٹے کی گمشدگی نے تو سگرہ بیگم کو جیسے دیمہ کی طرح چار ڈالا تھا وہ ان کچھ ہی دنوں میں صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی مہا جو پہلے ہی گھر پر ٹیوشنز پر ہانے لگ گئی تھی اب ساتھ والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقعہ بیوٹی پارلر میں ڈیسپشنسٹ کی جاب کرے گی جو بات اتنے دنوں سے مہانہ نہ منوا سکی وہ بات پہلی مجبوری اور سنا کی آنسووں نے منوا دی تھی یہی تو ہے معاشرے کلمیہ جہاں باہر کم کرنے والی عورت کو برا شوک کہا جاتا ہے لیکن اس کے گھر سے باہر قدم نکالنے کی وجہ نہ دریافت کی جاتی ہے نہ اس کا کوئی صدباب کیا جاتا ہے کل جب ہائی کی لاتلی بہن مہا پہلی بار گھر کی دہلیس پار کرے گی تو یہ دہلیس بہن کرتے ہوئے اس کے قدم روکنے کی کوشش کرے گی مگر جب جن گھروں کے وہاں سائبان یوں نہ پتہ ہو جاتے ہیں اور وہاں فلاس کے ڈیرے پڑ جاتے ہیں تو وہیں ہی مہا جیسی بہنیں گھر سے باہر قدم نکالتی ہیں اپنے گھر کا بیٹا بننے کی کوشش کرتی ہیں کیا ہی اچھاؤ کہ معاشرہ سفید پہنچ لوگوں کی سفید چادر سے سر ڈھامٹی ہوئی بہنوں بیٹیوں کو بھی عزت کی روٹی عزت سے کمانے کا حق دے دے اور ان کی کردار کشی کی بجائے ان کی حفاظت عزت کی حفاظت کرے مگر معاشرہ عزت کی بات صرف تب کرتا ہے جب کسی کی کردار کشی کرنا ہوتی ہے کبھی لا پتا نوجوانوں کے پسمانگان ان کی بیٹیوں ان کی بہنوں کی فکر کوئی نہیں کرتا تھانوں کوٹ کچھینیوں کے دکے کھاتے ان کی ساری جمع پونچی ختم ہو جاتی ہے مگر گمشدہ کی کوئی خبر نہ آنی ہوتی ہے اور نہ آتی ہے ہاں آتی ہے تو کوٹ کی نئی تاریخ آ جاتی ہے آج بھی ملک سینکنوں تھانوں میں ہزاروں کے اس درج میں جو لاپتا افراج کی تلاش آتے ہیں مگر ان کے ورسہ یہ نہیں جانتے کہ اکثر لاپتا وہی ہوتے ہیں جو کسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت کے زیر عطاب آتے ہیں یا جو کسی اندھی گولی کا نشانہ بنتے ہیں بیگم جہاں دیتا خاتون تھی کہیں نہ کہیں انہیں اندازہ تھا کہ عبدالدہ کا واپس آنا اب کسی موجزے سے کم نہ تھا پیات کی شدت سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی ہونٹوں کو بار بار تر کرتے اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے اور آنکھوں میں پٹی بندی ہوئی تھی یہ جانے کون سی جگہ تھی مگر تھی یقیناً کراچی سے باہر کی کوئی جگہ کیونکہ یہاں مہنچنے تک انہیں اچھا خاصا وقت لگا تھا رستے میں دو دفعہ تو عبداللہ کی آنکھ بھی لگی تھی میر صاحب کو ڈونتے ڈونتے عبداللہ مزار کی پارکنگ میں آیا تھا ادھر ادھر دیکھنے پہ اسے میر صاحب اور ان کے پیچھے گارت کی فوج نظر نہ آئی تو وہ پلٹا اس کے پلٹے ہی کسی نے اس کی پشت میں بندوق چھبوئی خبردار اگر اپنی جگہ سے ہلے تو گولی مار دوں گا عبداللہ نے بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے اتنے میں ایک اور بندوق کی چھبن اسے دوسری طرف اپنی پیٹھ میں محسوس ہوئی ابھی وہ یہ ماجرہ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ تیسرا بند آیا اور اس نے عبداللہ کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے تھے اب وہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہا تھا کہ زن سے اس کے پاس آکے رکتی مرسیڈیز میں بیٹھے میر صاحب پہ اس کی نظر پڑی اور وہ سارا ماجرہ اسے سمجھ آ گیا اب اسے گاری میں ڈال کے یہاں لیا گیا تھا یہ کوئی اندھیرہ نمہ کمرہ تھا جس کے دبیس گالیچے کی نرمی وہ محسوس کر سکتا تھا مگر اسے پیاس لگی تھی بہت زیادہ پیاس اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے ان پہ زبان پہ وہ پھیڑتا ان کی سختی محسوس کر سکتا تھا کوئی ہے مجھے پیاس لگی ہے اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز اس نے سنی سادھی کمرے میں روشنی ہوئی آنکھوں پہ بندی پٹی کے کناروں سے روشنی اسے دکھی تھی وہ جو کوئی بھی تھا کسی کو فون ملا رہا تھا پھر کسی مقامی زبان میں کچھ پوچھ کے فون بند کر دیا تمہیں پانی دینے کا حکم نہیں شور مت مچانا ورنہ تمہیں پتا ہے عبداللہ خاموشی سے ڈہ گیا اوہ خدایا یہ ہم نے کیا کر دیا اس نے سوچا پتہ نہیں عائلہ کس حال میں ہوگی امی اور بہنیں کاش میں ایک بار ان کے بارے میں سوچتا مگر میں تو اندہ ہو گیا تھا شاہ بابا نے کتنی دفعہ منع کیا مجھے سمجھایا سختی سے ڈانٹا مگر مجھے تو صرف عائلہ سے مطلب تھا اب جو ہوگا اس کا ذمہ دار میں خود ہوں اپنے خیالوں میں گم جانے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ کمرے میں جسے بھونچال سے آ گیا تیجی سے تالہ کھولتے زور زور سے اپنے زبان بولتے دو یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ تھے جو سے لینے آئے تھے پیاس اور بھوکی شدت سے وہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اسے تقریباً گسیٹے ہوئے باہر لے جایا گیا باہر لے جا کے اس سے کھڑا کر دیا گیا دور دور سے کتنوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہا کمیر صاحب کی گلدار آواز میں کچھ کہنے پہ اس کی آنکھوں پہ پندی پٹی اتار لی گئی لڑکے ہم نے تمہیں ایک موقع دیا مگر تم نے اسے ضائع کر دیا تمہیں تمہارا قصور پتہ ہے تب ہی ہم دورانہ نہیں چاہتے آنکھوں پہ بندی پٹی اس لیے ہٹائی ہے تاکہ تم دیکھ سکو ہمارا یہ علی شام فارم ہاؤس اور اندازہ لگا سکو کہ کیا تمہاری اوقات تھی میری بیٹی سے محبت کرنے کی عبداللہ جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا ایک بل کو گھوما اور اپنے گٹ پھیلے شاندار لان سویمنگ پول اور امارت کو دیکھا پھر گویا ہوا بشک میری اوقات نہ تھی لیکن محبت تو آپ کی بیٹی نے بھی کی تھی اس نے میری اوقات کیوں نہ دیکھی عبداللہ کے جواب پہ وہ مزید برہم ہوئے نہ کہو اسے میری بیٹی اسے تو میں بعد میں دیکھوں گا تمہیں اتنی اکڑ کس بات کی ہے جانتے نہیں کس کے سامنے کھڑے ہو میری ابراہیم سید کے میرا نام تو بیٹو تمہارے دو کمروں کے تافن زیادہ کوارٹر سے بڑا ہے ان کے چہرے کی تنزیہ مسکرہات نے عبداللہ کے تن بدن میں آگ لگا دی میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا نام سب سے بڑا ہے اور وہ ہی ہر چیز پر قادر ہے آپ تو سید ہیں میرا خیالتہ آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہوگا عبداللہ کی بات پر میری صاحب آگ بگولہ ہو گئے بہت ہو گئی باتیں چلو کلمہ پڑھو نہیں تو پیر پکڑ لو شاید معافی مل جائے عبداللہ نے کلمہ پڑھا میری صاحب کے ہاتھ میں پسٹل دو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا اور ذہنی طور پر ہر طرح کی انجام کے لئے تیار تھا اس کی بہادری دیکھ کے اکسانیوں کو تو میری صاحب بھی متاثر ہو گئے بہت خوب تو تم چاہتے ہو کہ تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوں بے شک یہ کم عزاز کی بات نہیں اگلے پال انہوں نے عبداللہ کے سر پہ لیزر سے نشانہ لیتے ہوئے پسٹول دانی آنکھیں مون دے عبداللہ زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا میری صاحب نے تنظیہ نظروں سے اسے دیکھا اور نشانہ اس کے سر سے ہٹا کے سینے پہ این دل کی جگہ دانا عبداللہ نے آنکھیں کھول کے لیزر اپنے سینے پہ پڑھتی دیکھی سوال یا نظروں سے میری صاحب کی طرف دیکھتا اس نے سوچا کہ شاید وہ اس کے دل کو مار کر اس کے دل سے آئلہ کی محبت ختم کر دینا چاہتے ہیں اس کی نظروں کا سوال سمجھتے وہ خود گویا ہوئے اس دل میں عشق کو چھپائے رکھتے ہونا آج اس دل کو ہی ختم کر دیتے ہیں کیا خیال ہے مگر انہیں کیا خبر محبت کہاں مرتی ہے عبداللہ بہادروں کی طرح سینے تانے کھڑا رہا میں آج آپ کو زبان دیتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں میرا عشق دندہ رہے گا میں آئلہ کے اندر آب بسوں گا اس کو اپنا بنا لوں گا اس کی ہر چاہ لا میں ڈھل جائے گی وہ عشق لا کہتی ساری زندگی میری بنی رہے گی آپ جو بھی کر لیں ہمارا عشق نہیں مرے گا کبھی نہیں مرے گا گولی کی گرد نے عبداللہ کو چھپ کر آیا تھا گولی اس کے سینے کو چیٹتے وہ اس کے دل اس کے قیمتی دل کے پار ہوئی تھی اس کا دل جس کی دھرکن سننے کی خواہش اکثر آئلہ کو بیچین کیے رکھتی تھی اب دھرکنا بھول گیا تھا عبداللہ کھڑے قد کے ساتھ زمین پہ آ گیرا اس کے ہونٹوں پہ اب گلمہ حق چاری تھا وہ ترپتا رہا اور کوئی تب تک اس کے قریب نہ آیا جب تک وہ بے سود نہ ہو گیا اس شاندارلان کی گھاس ایک ماہ کے کلوتے لکھتے جگر کے خون میں نہا چکی تھی یہ کراچی کے قریب واقعہ بلوچستان کا علاقہ حب تھا جہاں میر صاحب کا یہ فارم ہاؤس بھی تھا حب سے کراچی کے بیچ یہ گھنٹے کا فاصلہ تھا میر صاحب کو ابھی واپس کراچی بھی جانا تھا تب ہی وہ اٹھے تھے لاش کو سونگ پول کے نیچے دفنا دو تاکہ کبھی نہ مل سکے پست آواز میں غرور سے کہتے ہیں میر صاحب تیر سے اس قدم اٹھاتے اپنے گاڑی کی طرف بڑھ گئے ان کی گاڑی کے ہارن پر چکی دار گیٹ کھولتا اس سے پہلے ہی اجری بکھری آئیلہ نے بھاگتے ہوئے گیٹ کھولا تھا بلکل ایسے جیسے وہ گیٹ کے پاس بیٹھی ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہو میر صاحب کی گاڑی جیسے ہی اندر آئی وہ دوڑتی ان کے پاس پہنچے بابا عبداللہ کہاں ہے پلیس بولیں آپ نے اس کے ساتھ کچھ بڑا تو نہیں کیا بابا آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے مار دیں اسے کچھ نہ کہیں بابا آپ کچھ بولتے کیوں نہیں بیر صاحب اس کی باتیں انسنی کرتے اندر جانا چاہتے تھے وہ ان کے پیروں سے لپٹ گئی بتائیں بابا جواب دیں کہاں ہے میرے عبداللہ کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا آپ کو قرآن کا واسطہ پلیس اس دفعہ ہمیں ماف کر دیں آج کے بعد میں مر جاؤں گی مگر اپنے کمرے تک سے باہر نہ نکلوں گی بس آج سے اسے چھوڑ دیں میرے ٹکرے ٹکرے کر دیں مگر اسے جانے دیں آپ کو میری چادر کا واسطہ بابا پلیس میر صاحب نے جٹا کہ اسے اپنے پیروں سے پڑے کیا مار ڈالا میں نے اسے اس کے دل کو اس کے عشق کو اور اس کے غرور کو عبرت بنا ڈالا میں نے اسے تاکہ پھر کبھی کوئی کسی صحیح زادی سے عشق کرنے کا سوچے بھی نہ پھر کوئی عشق نہ کرے عشق کا نام بھی نہ لیں سمجھی تم آئلہ سکتے کی کیفیت میں وہیں بیٹھی رہ گئی اس کی صفحہ چادر پہ پیر رکھتے میر صاحب کے قدموں کی دھمک دور ہوتی چلی گئی سیتون کی حکم میں چھپی زاکرہ تیزی سے آئلہ کے قریب آئی اور اسے گلہ لگا کے رولانا چاہا زاکرہ سنا تم نے عبداللہ مر گیا اس کا عشق مر گیا زاکرہ میرا عبداللہ مار دیا میں کیا کروں بولو اب میں کیا بتاؤں آئلہ سنگے مرمر کی روش میں بیٹھی روتی رہی ساتھ نے اسے خود سے لگائے بیٹھی زاکرہ بھی اچانک آئلہ روتے روتے ہسنے لگی زاکرہ اسے دو قدم پیچھے ہٹی میرا عشق نہیں مر سکتا میرا عشق تو ابھی بھی زندہ ہوا ہے عبداللہ میرے اندر ہے بول رہا ہے باتیں کر رہا ہے اسے بھی مجھ میں رہنا اچھا لگ رہا ہے سنو زاکرہ اس کی آواز سنو آئلہ اپنے ہوش کو بیٹھی تھی زاکرہ کی آنکھوں میں خوف تھا آئلہ اٹھی اور روش کے بیش کھڑے ہو کر ایک ہاتھ اوپر کی طرف ایسے اٹھایا جیسے کوئی اندے کی رسی تھام رکھی ہو اور دوسرا ہاتھ ہوا میں پھیلائے وہ گول دائروں میں گھومنے لگی اس کا سفید لباس پورے چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا گول گول گھومتی وہ گنگنا رہی تھی عشق من نامرد زن شند بگو عشق لا اس کے آواز کا سوز اور دیوانہ پنٹ زاکرہ کو حیران کیا جا رہا تھا کہ اسے گول گول گھومتی آئلہ میں عبداللہ کی جلک دکھی اسے ایسا لگا کہ آئلہ کے ساتھ ساتھ عبداللہ بھی گول دائروں میں گھوم رہا تھا اس کے ہاتھوں میں عبداللہ کے ہاتھ تھے پیروں کے ساتھ ساتھ عبداللہ کے پیر اور چہرے میں عبداللہ کا چہرہ آج اسے آئلہ میں آپ گینے بھی دکھی تھی اور آئلہ آپ گینے بشک جتنے نام بدل لو کردار تو ایک ہی ہے عشق اللہ بنانے والوں کا انجام ایک ہی ہے عشق جب تک ہے عشق کرنے والے کے لیے درد ہے مگر جیسے عشقی چاہ ختم ہو جاتی ہے زندگی سے جڑی ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے ایک بہیسی سی ہر سوچھا جاتی ہے پھر کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا ایسے لوگ رہے نہ رہے بات ایک ہی ہے خائلہ ہو یا آپ گینے آج یا کل ہر کوئی انہیں بھولا دے گا نہ بھولا پائے گا تو ان کے عشق کو عشق اللہ کو بہت مبارک ہو آپ کو سکینہ بہن اللہ باک مبارک کریں اپنی سوچوں میں گم سکینہ صاحبہ جبرن مسکراتے ہوئے مقابل کا شکریہ ادا کرنے لگی خوئی خوئی سی سکینہ سیجانے کب سے اس الگ تھلگ سے سوفے پہ بیٹھی تھی انہیں گز کی خبر ہی کہاں تھی وہ تو اپنی فکروں میں گم تھی آج اس ہولناک واقعہ کو کافی دن گزر گئے تھے مگر عائلہ کی طبیعت تھی کہ سمل ہی نہیں پا رہی تھی اسے جیسے ہی ہوش آتا وہ چیخنے چلانے لگتی بخار تھا کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا ڈاکٹر آتے نین کے انجیکشن لگا کے چلے جاتے میر صاحب کئی دن مجھ سے زبزب سی سوچوں میں گم رہے والاکر ان کا فیصلہ آ گیا وہ چاہتے تھے آئلہ بھی ستی بند کے اپنے کمرے میں مرتے دم تک قید ہو جائے موید جس نے کبھی بابا کی کسی بات کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا آج پہلی دفعہ ان کے فیصلے کے خلاف بولا اور بدلے میں آگ کی جانے کی دھمکی نے اسے چپ کرا دیا تھا زہر کے بعد مرتکلف خانے پر مدہو مہمانوں کے بیچ اعلان کیا گیا کہ آئلہ سید نے اپنی مرضی سے اللہ کی محبت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہوئے ستی بندے کا فیصلہ کی ہیں سب خواتین باری باری ستینہ صاحبہ کو مبارک بات دے رہی تھی اور گمسم سکینہ صاحبہ کو نظروں کے سامنے آبگی نے سید کا غلابی ماسوم چہرہ گھوم لیا جس کو ستی بنانے میں سکینہ صاحبہ کا بھی اچھا خاصا ہاتھ تھا آج اب یہی وقت اپنی بیٹی پہ آ پڑا تو ان کا دل خون کی آنسو رو رہا تھا سلیمہ صاحبہ اور علیزہ نے تو رو رو کے برا حال کر لیا تھا ان کی نظروں کے سامنے شازین کا اداس چکست کھوڑ دا چہرہ جو گھوم رہا تھا شانزے اور زاکرہ آئلہ کے پاس ہی کمرے میں موجود تھی دعاوں کے زیر اثر وہ بے ہوش پڑی تھی شانزے کی آنکھیں روتے رہنے کی وجہ سے سو چکی تھی مہمانوں کو بتایا گیا کہ آئلہ کی طبیعت ناساد ہونے کی وجہ سے باقاعدہ رسم نہیں کی گئی مہمان رخصت ہونے لگے تو سکینہ صاحبہ کو اپنا دم مزید گھٹا محسوس ہوا انہیں ایسا لگا کہ سالوں پہلے جو مشفرہ انہوں نے میر صاحب کو اب گینے کی حوالے سے دیئے تھا اس کی سزا آج ان کی پول جیسی بیٹی کو مل رہی تھی وہ ایک کوشش کر کے یہ سب روکنا چاہتی تھی تب ہی وہ تیزی سے میر صاحب کی کمرے کی طرف بڑھ گئیں میر صاحب اپنے کمرے میں آرام سے کوئی کتاک کھولے بیٹھے تھے آج کتنے عرصے بعد ان کے جہرے پہ سکون چمک رہا تھا میر میں نے کبھی آپ سے اپنی ذات کیلئے کچھ نہیں مانگا آج پہلی دفعہ میں آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں مجھے انکار نہ کیجئے گا خدا رہا مجھے میری آئلہ واپس کر دے آنسوں کے بیچ پہ مشکل اپنی بات مکمل کرتی سکینہ سید کی طرف دیکھتے میر صاحب کی سکون میں کوئی کمی نہ آئی وہ بداصل سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ لیتی کہ ہماری آئلہ مر گئی میرے لئے تو آئلہ اس دن ہی مر گئی تھی جس دن اس نے نامہرم کو خود کو چھونے دیا تھا یہ آئلہ کی کوئی پرچائی ہے جو اس وقت کمرے میں قید ہونے چاہ رہی ہے آپ کی بیٹی تو اس دن ہی چلی گئی تھی جس دن اس نے سچا عشق کیا تھا میں بھلا کیسے آپ کو آپ کی بیٹی لوٹا سکتا ہوں جبکہ اب تو وہ خود ہی خود میں باقی نہیں رہی اتمنان سے اپنی بات مکمل کر کے وہ کتاب کی طرف مدوجہ ہو گئے روتی سکینہ صاحبہ کے پاس اب وہاں رکنے کا کوئی جواز نہ تھا وہ واپس سہن میں آ چکی تھی جہاں مہمانوں کے جانے کے بعد نوکر صفائی کر رہے تھے آدھا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا آئلہ کے چیخنے کی آواز ان کی سماس سے ٹکرائی وہ بھاری اجنبی آواز میں چیخ رہی تھی وہ عشق نہیں مر سکتا جلاب بن جائے میرا عشق زندہ ہے زندہ رہے گا اس کی حضیانی چیخیں چیخ چیخ کے بول رہی تھی کہ بائلہ میں آئلہ کہیں نہیں سکینہ صاحبہ نے آنسوں کی دن کے پار ادورے چاند کو دیکھا چاند نے انہیں دلاسہ دینے کی اس لئے سرگوشی کی چاہ کی عشق لا کی عشق عشق ہی عشق بس عشق ہی عشق ان کے لبوں نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی آلویدہ آئلہ آلویدہ اور ممتہ نے ہار کے اپنی بیٹی عشق لا کو سونپ دی